کرکٹ پریمیو ایک بار پھر سے آپ کا ہار دے گا بھی نندن سواغت ویلکم سسری اکال سلام پردام دنیا میں آپ جہاں بھی سن رہے ہیں گوڈ آفٹر نون دو پہل ڈھل رہی ہے اور آئی پیل کا بیس ماں مقابلہ شروع ہونے والا ہے اور آپ جانتے ہیں انڈین پریمیر لیگ دوہزار چوبیس کے آج کے مقابلے میں دلی اور ممبئی کی ٹیمیں آمنے سامنے پرانی رائیولری ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ ان دونوں شہروں کے بیچ کامپٹیشن پرتیس پردہ ہمیشہ بنی رہی ہے اور آج ممبئی کے میدان پر یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے دلی نے ٹاؤس جیت کر فیصلہ بھی کر لیا ہے فیلڈنگ کرنے کا دلی کیپیٹلز اور ممبئی انڈینز کی ٹیمیں آج وانکھیڑے کے میدان پر دسویں اور نوے نمبر کے بیچ کی لڑائی آج کے دن ہے اور آج ممبئی انڈینز کی پلائنگ 11 میں ایک چمکتا ہوا ستارہ بھی آپ کو دکھے گا آج ممبئی انڈینز کی ٹیم جو کی آپ کے سکرین پر ہے نظر آ رہی ہے ایشان کشن روئی شرما ساتھ میں تلک ورما سورے کمار یادو انجری کے بعد پہلی مرتبہ کامٹیڈیو کرکٹ میں واپسی کرتے ہوئے اور سورے کمار یادو کی واپسی سے کیا ممبئی انڈینز کو پر لگ جائیں گے کپتان ہاردک پانڈیا ٹیم ڈیویڈ محمد نبی آج ٹیم میں شامل ہیں پیوش چاولہ ہیں جسپید بمراہ ہیں اور آج جرال کجزیے اور شیفن ریڈر فورڈ جہاں آج اس ٹیم میں تبدیلیاں ہوئی ہیں یقیناً آج ممبئی انڈینز کی ٹیم پورے جذبے کے ساتھ اپنے میدان پر اتر رہی ہے اور جہاں بلکل صحیح ہے اور یقیناً آج کے اس مقابلے کو لے کر ممبئی انڈینز نے تبدیلیاں کی ہیں اور اب دلی کیابیٹلز کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں دلی کیابیٹلز نے بھی چینجز کیے ہیں ٹیم میں ٹیم کے لیے ڈیویڈ وارڈنر پرتوی شاہ آج للی تیادو کو ٹیم میں جگہ ملی ہے اور ترسٹین سٹپ کے ساتھ رشاپ پندھ ہیں اکشر پٹیل ہیں ابھیشیک پوریل ہیں عشان شرما ہیں آج جھائی ریچرڈسن کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور خلیل احمد کے ساتھ اینوک نو کیے تو آج مچل مارش چوڑ کی وجہ سے باہر ہیں اور رسک سلامدار کی جگہ پر للیت یادو کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو دو چینجز ادھر تین چینجز ادھر دونوں ٹیموں نے اپنی حالت صدارنے کے لیے تبدینیاں کی ہیں ڈلی آٹھ نوے نمبر پر ہے اور ممبئی دسوے نمبر پر ہے پائیدان میں یہ دونوں ٹیمیں پچھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ایسے میں دونوں کی طرف سے کوشش کی دو انک بڑے ہی مہتپورن دو انک حاصل کر اپنی ستھیتی تھوڑی بہتر کی جائے تو انک تعلقہ پر اگر ہم نظر کرتے ہیں اور آئی پیل میں ابھی تک کی پرفارمنسز کو دیکھتے ہوئے راجستان روائل سٹاپ پر نظر آ رہی ہے یعنی آر آر کی ٹیم نے پچھلے دن آر سی بی کو ہرا کر اپنی نمبر دو سے جو چھلانگ ہے ایک قدم کی بڑھائی ہے اور نمبر ون پر پہنچی ہے اور نمبر دو پر کے کے آر ہے نمبر تین پر چننے سپر کنگز نمبر چار پر لکنو سپر جائنٹس نمبر پانچ پر سن رائزر سہدر آباد نمبر چھے پر پنجاب کنگز ساتھ پر گجرا ٹائٹنز آج پر نظر آ رہی ہے ٹیم روائل چیلنجرز بینگلورو اور نوے پر ہے دلی اور دسوے پر ہے ممبئی نوے دسوے نمبر کی لڑائی ہے اور آج کے اس مقابلے میں جو جیتے گا وہ سیدھے اچھا کرے بہت اچھا کرے تو چوتھے تیسرے پانچوے نمبر پر بھی پہنچ سکتا ہے پورا میدان آج نیلا نظر آ رہا ہے ون کھیڑے میں آج ممبئی کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ سو میں سے 99 سمرتک ممبئی کے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں ممبئی انڈینز کیا آج اس حوصلے کے ساتھ سمرتکوں کی اتنی بڑی بھیڑ اتنی بڑی جھٹان کو دیکھتے ہوئے کیا مقابلے میں آج بڑیا پرفارم کرے گی کیا دلی کو مات دے گی بہران دلی ممبئی کے بیچ یہ جو لڑائی ہے یہ بڑی اہم اس لحاظ سے بھی ہے کیونکہ دونوں بہت پچھڑ رہی ہیں اور ہاری ٹیم جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور اور کمزور پائے گی میدان کی ریپورٹ یعنی ویدن ریپورٹ آپ کے سٹریڈ پر ہے چوتیس پرسنٹ چوتیس جگری کا تابمان ہے اور انتالیس پرسنٹ ہیمینٹی ہے سمندر کی بلکل بگل میں یہ میدان ہے آسمان صاف رہے گا اور بارش کے چانسز نہ کے برابر ہیں اس میدان پر پورا مقابلہ کھلا جائے گا اور ایک زمردست مقابلہ کھلا جائے گا جس کو لے کر ہم نے کومنٹ سیکشن میں سوال بھی پوچھا ہے کہ کیا ممبئی انڈینز کو آج آئی پیل کی پہلی جیت ملے گی ہاں یا نہ میں آپ جواب دے سکتے ہیں گیارہ سو سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کر لی ہیں آپ بھی ووٹ کر سکتے ہیں بہرحال وانکھیڑے کا میدان ہے چھپن اٹھاون بانسٹھ تیرسٹھ پینسٹھ اسٹریٹ باؤنڈری چوہتر میٹر کی ہے اور ایسے میں بہت بڑا میدان یہ ہے نہیں پچھ ریپورٹ کیا گیتی ہے پہلے ایننگ میں آپ دیکھیں تو ایوریج سکور ایک سوارٹ سٹھ کا رہتا ہے اور دوسری ایننگ میں ایک سوارٹالیس رنگ بنتے ہیں ہائیس ٹوٹل آر سی بھی نے بنایا اس میدان پر دو سپ ایتیس سن ایک وگٹ کے نقصان پر اور سرسٹھ ٹرنسپ سے کم اسکور رہا ہے کالکتہ نے ممبئی کے خلاف بنایا ہے اور وہ سرسٹھ پر آل آؤٹ ہوئی تھی ٹیم کالکتہ تو ایسے میں ڈیلی کیابیٹل نے دوس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹیم میں بدلاو بھی کیے ہیں آج ممبئی کو کم سے کم پر روکنے کی کوشش ضرور کرے گی ایک بار پھر ممبئی کی ٹیم کا درشن آپ کر لیں آپ کو جان کر خوشی ہوگی بہت سارے ساتھی پوجھ رہے تھے تو آ چکے ہیں سوریا سوریا کمار یادو آگئے ہیں انجنی کے بعد پوری طرح سے فٹ ہو کر ممبئی انڈینز کا حصہ بنتے ہوئے اور ان کی موجودگی سے ٹیم کو ضرور مضبوطی بلے گی کیا یہ ایک کمزور کڑی تھی سوریا کی غیر موجودگی کیا ان کے آتے ہی ممبئی جیت جائے گا یہ ایک سوال ضرور ہے اور سوال یہ بھی ہے کیونکہ سوریا انجنی کے بعد آئے ہیں کیا آتے ہی اسی طرح کی کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے گے ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی ہیں جن کے کومنٹز آ رہے ہیں کویتا شیدھر جی ہیں اکبال بھائی آسین بھائی I am listening your lovely commentary from Mumbai سوال گئت ہے کویتا جی آپ کا welcome اور زلکنین مجوکا جی ہیں تو کہنے سر آج کل تو اسکور زیادہ ہو رہا ہے بلکل آج تو جو پچھ ہے اس پر بڑا اسکور بننے والا ہے وینوت تھاپن جی ہیں ہمارے ساتھ حالانکہ پچھلے مقابلے میں بڑا اسکور نہیں بڑھ پایا تھا مارمک پراشر جی ہیں وینوت کے ساتھ ہمارے ساتھ نشان توبرائے دنگ ویجے راجپوت ہمارے ریگولر لسنرز ہیں منیر احمد بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں والیکم سلام جی آپ کا بھی خیر مقدم ہے بھائی affectionate کرین بھی ہمارے ساتھ ہے اور کہتے ہیں ممبئی ہارے گی بھائی چلیے جی دیکھتے ہیں ممبئی ہارے گی ابھی تک تو ہار ہی رہی ہے دراصل لکی یادو بھی ہیں سر وینیدگر کی کومنٹری باکس میں انوائٹ کریں تو اچھا لگے گا چلیے جی ضرور کوشش کریں گے ہرش گیمنگ بھی ہمارے ساتھ سر آپ کو نبسکار نبسکار ہرش کیا حال ہے آپ کے اور موسکو ٹیلر اسلام بابا بھی ہمارے ساتھ ہے نتیش کمار جی ہے نتین کمار ہیں وپندر گریوال جی ہیں دھرم راج یادو جی ہیں دیپالی داس بھی ہیں دیپتی راٹھور جی ہیں سلیب خان ہیں سنتوش سنگھ جی ہیں باپی بلکہ باہی پپو جی ہیں بابولال جی ہیں جناردن شندے جی ہیں رام رام اکبال بھائی کہتے ہیں رام رام جی سواگت ہے تمام سننے والوں کا دوستو ایک بار مل کر کے ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا اور لائک جو ہے ایک بار ایک جھٹکے میں آپ اگر کر دیں تو ایک ساتھ پانچ ہزار لائکس آپ کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ کے لائکس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو لائک کر دیجئے اور جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے ساتھ بھولانات اگروال بھی ہیں محمد مدصر ہیں چگن راتھور جی ہیں چگن راتھور جی سواگت ہے نرسنگ آفیسر نرسنگ آفیسر اوم پرکار جی بھی ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے محمد مدصر کے ساتھ انڈین بوائے ہیں اور ہمارے ساتھ شرکانت یادم ہیں کویتہ جادم ہیں فنی ویڈیو پی کے ہیں امتیاز عالم ہیں دنگ ویجے راجپوت ہے کہتے ہیں آج ایم آئی کو جیتنا ہی ہوگا آج تو ممبئی کو جیتنا ہی ہوگا چھارکن ایڈیوکیشن ہے گوڑی آفٹر نور جی سواگت ہے آپ کا جسوت راج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ کیلاج سگار جی ہیں لال بہدر بیتوں ہمارے سیوان والے بھائی ہیں سواگت ہے اور ہمارے ساتھ بھوپیدر گریوال جی ہیں بدر الدین بیدیا جی ہیں سر آج کا میچ ممبئی انڈینز جیتے گا اور سر آپ کو عید کی مبارک بات دے رہے ہیں بہاود دین بیدیا جی بہت جلدی مبارک بات آپ دے رہے ہیں چلیہ جی بہت شکریہ آپ کی مبارک بات کا اور آج ممبئی انڈینز کو جیسے ابھی ایک کومیٹ آیا تھا کہ جیتنا ہی ہوگا آج ممبئی ہارے گی تو اپنے آپ کو بلکل وہ ریس سے آؤٹ ہوتی نظر آئے گی اور ہارنا ہی مقصد نہیں ہے یا جیتنا ہی مقصد نہیں ہے مقصد یہ بھی ہے کہ ممبئی انڈینز کس کرکٹ کا اور کس سوہاو کا پریچے دے رہی ہے کیا ممبئی ایک بار پھر سے فیل ہوگی کیا روئی شرما کی کپتانی کے بعد اتھل پتھل ٹیم میں ہوئی ہے کیا ٹیم میں ایک جڑتا نہیں ہے کیا ٹیم ایک ہو کر نہیں کھیل پا رہی ہے یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سکر پر ممبئی انڈینز کی ٹیم نظر آ رہی ہے عشان کشن روئی شرما کی جوڑی اس وقت دراصل اوپنرز کی جوڑی میدان پر آ بھی گئی ہے تلک ورما ہے سورے کمار یادو ہاردک پانڈیا ٹیم ڈیویڈ محمد نبی تو آج بیٹنگ آج اس ٹیم کا حصہ ہیں اور وہیں پر دیلی کیپیٹلز کے لیے ڈیویڈ وارڈنر پرتوی شاہل للی تیادا ریشہ پانت اکشر پٹیل ابیشید پوریل عشان شرما جھائی ریچرڈسن اور خلیل احمد کے ساتھ اینڈرک نوکیا یہ ٹیم نظر آتی ہے آج اس مقابلے میں آپ کو بتا دیں کہ دیلی کیپیٹلز کی گینبازی اب شروع ہونے والی ہے اس سیزن ڈیلی کے لیے اندہ گینبازی کیا خلیل احمد نے بائیں ہاتھ کے لمبے گینباز ہیں کت کے اور سامنے روئی شرما بائیں ہاتھ کے گینبازوں کے خلاف ان کا پردرشن آف لیٹ بہت اچھا رہا نہیں ایک مرتبہ جب وہ پاکستان کے خلاف بولڈ ہوئے تو اس کے بعد ایشیا کپ میں جب بھڑنٹ ہوئی تو سوال یہی تھا کہ کیسے کھیلیں گے بہت اچھا کھیل گئے تھے لیفٹ آم پیسرز کو افریدی کو کھیل گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر مدو شنکہ نے انہیں بولڈ کیا ورلڈ کپ نے اور ایک بار پھر سے کمزون نظر آئے پہلا بول فیلال لے کر چلیں خلیل پڑیا گین آفٹم کے لائن ٹپا کھانے کے بعد گین سیدھی ہوتی ہوئی اور روئی شرما نے فرن فٹ پر آ کر گین کو ڈیفنڈ کیا بمبائی انڈیانز کا اور دیلی کیابیڈلز کا یہ مقابلہ اب شروع ہو چکا ہے اس وقت دیلی کیابیڈلز کے گین باز خلیل احمد گین بازی کرنے کے لیے اپنے بالنگ کے نشان کی طرف بڑھ رہے ہیں خلیل احمد بائے ہاتھ کے تیز گین باز ہیں راجستان کے فرس کلاس ٹرگیڈر ہیں انڈیا کے لیے کھیل چکے ہیں بہت کم عمر میں اور اس وقت اپنے اوور کی دوسری گین کے ساتھ بولنگ کے نشان سے چلے اس مرتبہ اس گین کو پلیس کر دیا روئی شرمہ نے ایک رن کے لیے بائے ہاتھ کے گین باز کی گین آفٹم کے باہر تھی ہوا میں کھیلا ہوا شاڈ تھا پوائنٹ کی طرف اور گین اڑتے ہوئی تھرڈ منٹ کے علاقے میں پہنچ گئی ایک رن کے لیے ممبائی انڈیانز کا اسکور اس سنگل کی مدد سے ایک بینہ کیسے وکٹ کے نقصان کے پہلی دو گین دو پر ممبائی نے ایک رن بنایا ہے روئی شرمہ نے اپنی ننگ کا آغاز کر لیا ہے پچھلے مقابلے میں شنے پر گئے تھے روئی شرمہ اور آج ایک رن بنا چکے ہیں اس آور کی دیسری گین کا سامنا کریں گے اشان کشن بائے ہاتھ کے بلے باز اشان کشن پہلی مرتبہ لیفٹ آم پیسر کا سامنا کریں گے اشان کشن کے لیے گیند بڑھیا گیند تھی لیکن کشن نے بیک فور پر جا کر اس گیند کو کھیل دیا آفٹم کے باہر سے اس گیند کو لیفٹ کیا تھا تھرڈ بینڈ نے دور لگا کر گیند کو فیل کیا اینڈرک نوکیا نے اور ایک رن لینے کا موقع دیلی کیپیٹلز کے لیے آج جائے ریچارڈسن ٹیم کا حصہ بنے ہیں اور وہ مچل مارچ کی جگہ پر آئے ہیں اینڈرک نوکیا کی گیندازی مہنگی رہی ہے اور آج کیا اس میدان پر اینڈرک نوکیا واپسی کریں گے فیلحال تین گیندوں میں دو رن چوتھی گیند کے ساتھ خلیل سامنا کریں گے روئی شرما دائیں ہاتھ کے بلے باز بائیں ہاتھ کے گیند باز ایک مرتبہ پھر سے بڑیا گیند کی ہے اینگل ڈیلیوری پلیس کر دیا روئی شرما نے اس گیند کو ایک رن کے لیے لمبے قد کے گیند باز خلیل اس بار وائیڈ آف دکریز گیند کر رہے تھے آفٹم کے باہر جاتی بھی گیند پر آن در آئیز بلنا چلایا گیند چلی گئی دی پوائنٹ کے علاقے میں عشان شرما نے گیند کو فیل کیا بلکل سائے میں کھڑے ہیں عشان شرما پوائنٹ باؤنڈری پر بڑی تعداد میں پورا مقابلہ ایسا لگ رہا ہے کہ شروع ہوتے ہی ہاؤس فل ہو گیا اسٹیڈیم بلوک بسٹر سنڈے کی امید ہے آج دو پہر کے مقابلے میں پینتیس ڈگری کا تاپان ہونے کے باوجود بھی دھوپ میں بیٹھے ہوئے بھی پوری سیٹوں پر درج نظر آتے ہیں درشک اسی درمیان اوور کی آخری گیند عشان کشن کا بلنا چلا اور گیند باؤنڈری کے باہر چار رن آفٹم کے باہر ویڈھ تھی اور اس ویڈھ کی سپلائی پر بلنا چلا گیند چلی گئی ڈی پوائنڈری کے بار چار رنوں کے لیے اوور کی پانچویں گیند پر چوکہ لگتا ہوا ممبئی انڈینز کی طرف سے ایک فری بھی دے دی تھی ہٹ پہ بال دے دی تھی گیند باؤنڈ خلیل احمد نے آفٹم کے باہر ایک سو پیٹس کی رفتار زیادہ اچھلی نہیں گیند اور عشان کشن نے اس گیند کو سکوائر ڈرائیو کر دیا چار رنوں کے لیے اوور کی امتیم گیند کے ساتھ خلیل احمد سامنے عشان کشن بڑی آواپسی کرتے ہوئے خلیل کو اس مرتبہ دیکھا گیا عشان کشن کو پوری تلسیب ہچکٹا کر دیا بڑی آگین تھی آفٹم کے لائن میں اور اس گیند کو فرنٹ فوٹ پر آ کر روکنے اور ڈرائیو کرنے کے بیج بلنا چلایا انہوں نے کوئی رن نہیں پہلے اوور کے خاتمے کے بعد ممبئی انڈینز کا اسکور ہے ساتھ بین اگی سے وکٹ کے نقصان کے ہمارے ساتھ بینو اتھاپن مکتہ بشواس ممتہ مدگل ماتیشوری فیکٹس مکیش پرمار دیپ تیراتھوڑ ارجن راجبوت سنتوش دیپ امیت سیگل سمند کمار باب اللال سنیل راجبوت نمسکار بھائیوں اور تمام سننے والوں کو گوڈ آفٹرنون دوستو ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک کر دیں اور اس مقابلے میں جڑ جائیں جس کی شروعات پہلے اوور کی گنمازی سے کر دیئے خلیل احمد نے پہلے اوور میں ساتھ رن دیئے دوسرے اوور کی شروعات ہو رہی ہے اور مایکرو فون پر آ گئے ہیں اقبال سواگت ہے اقبال شکریہ عاصم تمام دوستوں کو نمسکار گوڈ آفٹرنون بہت بہت سواگت ہے آج کے پہلے مقابلے میں آج سنڈے کا دن ہے روی بار کا دن ہے اور آج دو مقابلے ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس میں اور پہلا مقابلہ اس وقت چل رہا ہے ممبئی اور دلی کے بیچ میں اور رات کو مقابلہ گجرات اور لکنو کے بیچ میں کھیلا جائے گا عشان شرما نیوبر کے ساتھ آتے ہوئے دائنے ہاتھ سے اوور دوکیٹ پہلی بال اور اس پہلی گیند کو کچھ زیادہ ہی دشاہ سے بھٹکی بھی کر بیٹھے وائیڈ بال ڈاؤن لیگی اگین ڈریفٹ کر رہی تھی عشان شرما کی فلک کرنا چاہتے تھے روی شرما لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں ایک اتھرکترن ممبئی کو اور اس ایک رن کے سہارے اب ممبئی کا سکور آٹھ رن بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے روحش شرما دو پر اور پانچ پر عشان کشن بلے بازی کر رہے ہیں عشان شرما بہت ہی انفہوی گینداز اس وقت گیندازی کرتے ہوئے روحش شرما کو ایک طرف انفہوی گینداز تو دوسری طرف انفہوی بلے باز دائنے آت سے اور اس بار روحش شرما نے اس گیند کو پلیس کر دیا گیند جاری ہے باؤنڈر لائن کی اور گیند باؤنڈر لائن کے بعد چار رن آفٹم کے باہر سے اس گیند کو سویپ کیا اور گیند لائنگ لگ باؤنڈری کی دشامن اکلی چار رن کے لیے بڑیا چوکا روحش شرما کے بلے سے یہ پہلی باؤنڈری روحش شرما کے بلے سے آتی ہوئی اور اس چوکے کی مدد سے ممبا انڈینز کا سکور بارہ رن بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے چھے پر پہنچے اب روحش شرما آفٹم کے باہر فل پیچ ڈیلیوری تھی ایک قدم آگے بڑھایا گھٹنے کو زمین پر ٹکایا اور سویپ کرنے کے انداز میں جیسے کہ سپن گیند باز کو سویپ کیا جاتا ہے فاس بولے کو سویپ کیا روحش شرما نے اس وبر کی دوسری گیند اور اس بار اس گیند کو پھر سے کھیل دیا روحش شرما نے ایک بار پھر سے گیند باؤنڈری لائن کے باہر چار رن فل پیچ ڈیلیوری اور اس بار مد آف کے سر کے اوپر سے اچھال دیا روحش شرما نے اور گیند لانگ آف باؤنڈری کے باہر چار رن کے لیے باک ٹو باک باؤنڈریز روحش شرما کے بلے سے نکلتے ہوئے اور ان دو چوکوں کی مدد سے روحش شرما پہنچے اب دس پر اور ممبا انڈینز کا سکور سولہ رن بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے روحش شرما نے پانچ گیندوں پر دس رن بنائے ہیں بہترین شروعات دلائی ہے اس وقت اپنے لئے اور اپنی ٹیم کے لئے روحش شرما نے عشان شرما چلے دائنے آج سے اوباد اگلی گیند اور ایک بار پھر سے اس گیند کو پلیس کیا روحش شرما نے اور گیند باؤنڈری کے باہر جائے گی کیا جی ہاں وائیڈ کا بھی اشارہ گیند سمباوتہ بلنے سے نہیں آئی ہے لیکن فائل لیک باؤنڈری کے باہر گیند چار رن پانچ رن اس گیند پر لیکس ٹرم پر گیند تھی روحش شرما نے اس گیند کو گلانس کیا تھا لیکن گیند سمباوتہ بلنے پر نہیں آئی اور ایسے میں گیند پیڈز کے باؤنڈ لائن کے باہر چار رن کے لئے پانچ رن ممبائی انڈینز کا سکور اور بڑھتا ہوا ممبائی اکیس بنا ویکٹ کے نقصان کے عشان شرما لائن اور لیند تلاشتے ہوئے روحش شرما کے خلاف تھوڑے سے ویورڈ نظر آ رہے ہیں ڈائینات سے اور اس بار اچھی واپسی روحش شرما کے باہر یہ گیند سیدھی رہتی بھی فرنٹ فٹ پر روحش شرما اس گیند کو پش کرنا چاہتے تھے لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں گیند چلی گئی ویکٹ کیپر رشاپ پند کے دستانے میں روحش شرما دس پر پانچ پر رشاپ پند ٹیم کے کپتان وکٹوں کے پیچھے اس وقت وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے عشانت نے اپنے پہلے اوور کی پہلی تین گیندوں پر ہی چودہ رن دے دی ہیں جس میں دو چوکے اور وائیڈ کے پانچ رن بھی شامل ہیں اس اوور کی اگلی گیند کے ساتھ عشان شرما اپنی لائن اور لیند تلاشتے ہوئے دائینات سے اوور دو وکٹ یہ گیند اور ایک بار پھر سے بہترین گیند روحش شرما کے لیے آف سٹم کے تھوڑا سا باہر یہ گیند تھی لگاتار دو باؤنڈریز روحش شرما نے لگائی تو لگاتار دو گندوں پر عشان شرما نے روحش شرما کو چھکا کر کے بدلہ وصول کر دیا ہے اور ایک فاس بولر کے لیے بڑا ساٹسفائنگ ہوتا ہے کہ آپ بلے باز کو بیٹ کریں اور وہ بھی روحش شرما جیسے تھاکڑ بلے باز کو ایک بڑیہ کانٹسٹ ایک بڑیہ دوند یہاں پر چلتا ہوا اس اوور کی پانچویں وال کے ساتھ عشان شرما سامنے ہے روحش شرما اور ایک بار پھر سے بہترین گیند عشان شرما کی روحش شرما کے لیے یہ گیند آف ٹم کے سامنے تھی ٹپا کھا کر تھوڑا اندر کی طرف آئی پوش کیا اس گیند کو کور پوائنٹ ریجن میں فیلڈر نے تیس گرز کے دائرے کے اندر گیند کو اٹھا لیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں تین لگاتار ڈاٹ گیندے کی ہیں عشان شرما نے اور سکور ممبئی کا دوسرے اوور میں اکیس رن بینا کسی وکٹ کے نقصان کے روحش شرما دس پر ہیں اور عشان کی شن پانچ رن بنا کر کھلتے ہوئے اس اوور کے آخری بال کے ساتھ عشان شرما سامنے ہیں روحش شرما اس اوور میں کل ابھی تک چودہ رن آ چکے ہیں دو چوکے اور چھے وائیڈ گرن انتیم گیند اور اس انتیم گیند پر بھی ڈاٹ ڈیلیوری بہترین گیند بازی عشان شرما کی آف سٹم کے آس پاس گیند بازی کراتے ہوئے لیکن گیند تو کٹ کرنے کی کوشش میں روحش شرما ایک بار پھر بیٹ ہوئے اور گیند چلی گئی وکٹ کی پر رشب پنت کے دستانے میں اور اس پرکار سے دو اوور کے کھیل کے سماپتی کے بعد ممبئی انڈینز کا سکور اکیس رن بینا کسی وکٹ کے نقصان کے روحش شرما دس پر ہیں اور پانچ رن بنا کر کے عشان کیشن پر لے بازی کرتے ہوئے آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے دلیب بابو ہمارے ساتھ ہیں مہادیو کھیورٹ جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ناصر خان ہے دیتی راتھوڑ your right your voice بھی ہمارے ساتھ جڑ ہوئے ہیں اور متشوری فیکٹ بھی ہیں نتن بھی ہمارے ساتھ ہیں پریم چندر چھا جی ہیں پریتی کماری بھی ہمارے ساتھ ہیں سنیل راشپود جی رمکانت یادف جی ونو تھاپن جی کورتی کاؤتی کارو شندے جی ہیں ہمارے ساتھ بہت بہت سواگے کاؤتی کاراؤ کاؤتی کاراؤ شندے جی ہیں بہت بہت سواگے تھے آپ کا اور ارجن راجپود بھی ہیں جیتین در تومر بھی ہمارے ساتھ جلے فنیور کے شروعات پہلی گین آن سائٹ میں فلک کیا اس گین کو گین جارے بانگ لائن کے دشاں میں پیچھے فلٹر بھاگ رہے ہیں کیا روک پائیں گے جی ہاں سلائٹ لگاتے پہ گین کو روکا گیا اور اس بیچ دول کر کے دو رن پورے کے گئے اشان کشن کے دوارا اور ان دو رنوں کے ساتھ اشان کشن پہنچے ساتھ پر اور ممبا انڈینز کا سکور 23 رن بینا کسی وکٹ کے نقصان کے تیسرا آور چل رہا ہے آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے آپ لوگ ایک ساتھ مل کر کے ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں خلیل احمد گیند بازی کر رہے ہیں اوور کی دوسری گیند کے ساتھ اشان کشن صاحب نے پڑھیا گیند بازی اس مرتبہ اشان کشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس گیند کا بیک آف الین ڈیلیوری تھی اچکتے ہوئے اپنے پنجوں پر پوائنٹ کی طرف گیند کو پنج کیا لیکن رن لینے کا موقع نہیں امبا انڈینز کا اسکور 23 ہے بینا کسی وکٹ کے نقصان کے دو دشمن اور دو اوور کی گیند بازی کے بعد ایک سو چالیس کلومیٹر کی رفتار تھی خلیل احمد کی اور ان کے گیند بازی میں ایک تھوڑا پینہ پن نظر آتا ہے تھوڑی گتی تھوڑی تیورتہ نظر آتی ہے تھوڑا اچھال بھی نظر آ رہا ہے اور سامنے ہے بائے ہاتھ کے بلے بازی اشان کشن اوور کی دیسی گیند کے ساتھ چلے ایک مرتبہ پھر خلیل احمد اپنے لمبے باولنگ کے رن اپ سے اور ایک بار پھر سے پڑیا گیند خلیل احمد کی یہ گیند اشان کشن کے آفٹم کے سامنے ٹپا کھا کر اندر کی طرف آ رہی تھی اور اس گیند کو فرنٹ فوٹ پر آ کر بیفرنٹ کیا کشن نے ممبئی کا اسکورٹ تیس بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے دو دشمنوں تین اوورز کے بعد کشن سات رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے چھے گیندوں میں سات رن اشان کشن نے بنائے ہیں نو گیندوں میں دس رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں روئی شرمہ فلحال اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ گینداز خلیل احمد والنگ کے نشان پر لمبا رن اپ ہے آج کے وقت میں کم ایسے گینداز نظر آتے ہیں جو اتنا لمبا رن اپ لیں اشان کے لیے لگتار دو گینے ڈاٹ رہی ہیں اور اس گیند پر بلہ چلا ہی اشان کشن کا اور گیند جائے گی باؤنڈری کے باہر چار رن آف ٹم کے باہر سے یہ پیک اپ شاٹ لاؤس کر دیا میڈ وکٹ کے علاقے میں ایک ٹپے کے بعد گیند باؤنڈری کے بعد چار رن نیلا سمندر بلکل نظر آ رہا ہے اس میدان کی بلکل بگل میں روڈ گزری ہے مرین ڈرائیو کی جو لین نکلی ہوئی ہے اس کی بگل میں جو سمندر ہے اس میں وہ نیلا پر نظر نہیں آتا ہے لیکن میدان پر ایک نیلا سمندر ضرور نظر آ رہا ہے الیکٹرک بلو پوری طرح سے یہ میدان نظر آ رہا ہے اگلا وال اس گیند کو لفٹ کیا گیند ہوا میں ایشان کشن کے بلے سے یہ گیند تگرا کر گئی ہے باؤنڈری کے ٹھیک اندر ٹپا کھاتی ہوئی لاؤنڈری کے علاقے میں فنڈر نے دور لگائی اور گیند کو روکا دور ان لینے کا موقع بلے باز کے پاس دیکھا تھا کہ بیڈوف اوپر ہے تو بیڈوف کو کلیر کرنے کی پوری منشا تھی بلے باز کی لیکن زیادہ طاقت زیادہ پرہاریاں یوں کہے کہ ٹائمنگ بہتر نہیں تھی بلے باز ایشان کشن کے بلے سے 29 بینہ کسی ویکٹ کے نقصان کے دو دشمنوں پانچ اوورز کے بعد کشن تیرے رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں روئی شرمہ دس رن بنا کر اس اوور کی آخری گیند آنے کو ہے آٹھ رن اس اوور سے آئے ہیں یہ تیسرا اوور چل رہا ہے آخری گیند کے ساتھ خلیل اور ایک بار پھر سے ایشان کشن نے اس مرتبہ یورکر کے لیے گئے اور فلٹاز بنا کر گیند باز کے سر کے اوپر سے سیڑا بلہ دکھایا اور گیند ہوا میں اڑتی ہوئی چلی گئی باؤنڈری لائن کی طرف ایک ٹپے کے بعد چار رنوں کے لیے بڑیا فینچ اس اوور کا بھی 12 رن اس اوور سے پچھلے سے چودہ اس طرح سے ممبائی انڈینز نے پہلے تین اوورز میں 11 رن پر اوور کے حساب سے 33 رن جوڑ لیے ہیں خلیل نے دو اوورز کی گیندازی میں دیئے ہیں 19 رن ایک اوور کیا ہے ایشان شرمہ جنہوں نے چودہ رن خرج کیے ہیں جس میں ایک وائیڈ بال تھی جو چار رنوں کے لیے چلی گئی تھی یعنی پانچ وائیڈ انہوں نے دے دی تھی تو ممبائی نے بلے بازی تو بڑیا شروع کی ہے دلی نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے فیلال اب گیندازی میں تبدیلی ہو رہی ہے جھائی ریچرڈسن دائیں ہاتھ کے تیز گینداز ہیں آ رہے ہیں گیندازی کرنے کے لیے روئی شرمہ سٹرائک پر ہوں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز آسٹریلیان گینداز ہے ریچرڈسن پہلا بول لے کر چلے روئی شرمہ کے لیے بڑیا گیند اچھی گیند تھی چوڑے کندھوں والے جھائی ریچرڈسن اپنے کندھوں کو روک کر ایک جھٹکا سا دیتے ہیں اور اس بار گیند تپا کھانے کے بعد تیزی سے کبر پر ٹکرائی تھی روئی شرمہ کے کوئی رن نہیں ملا تھا ایک وپ دیتے ہیں ایک جیسے آپ نے میچل جانسن کو دیکھا ہوگا ان کی جو وپ ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے لیکن جھائی ریچرڈسن بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو تمام انرجی وہ جمع کرتے ہیں رن اپ کے دوران اس کو ایک جھٹکے میں ریلیز کریں اور ایسے میں بڑیا گیند پہلی پڑتی ہو دوسری گیند کے ساتھ روئی شرمہ سٹرائک پر دس رن بنا کر دس کے دو میں بلے بازی کرتے ہوئے پہتالیس سورن ٹی ٹوئنٹی کریئر میں پورے کر چکے ہیں ایشان کشن فلال اگلا بال اور گیند ہوا میں اٹھتی ہوئی پاؤنڈری کے پار چھے رن what a lovely hit آسٹم کے باہر سے اس گیند کو کھیج دیا روئی شرمہ نے آسٹم کے باہر سے یہ گیند جائی ریچرڈسن نے فل پچ گیند کر دی اور روئی شرمہ نے اس گیند کو کھیجا اور mid wicket کے لاکے میں اڑا دیا گیند اڑتی ہوئی باؤنڈری کے باہر نیلے سمندر میں جا ٹکرائی چھے رنوں کے لیے beauty of a shot کیا ٹائمنگ ہے کیا ٹیلنٹ ہے روئی شرمہ کا ایسے بلے باز کو لے کر صحیح میں کسی نے اگر کہا ہے کہ اگر یہ پچاس کے بھی ہو جائیں تو ان کو کھلنے دینا چاہیے اتنی بڑیاں بلے باز یہ کرتے ہیں فلال اگلا بال ایک بر طبہ پھر گیند ہوا میں اور ایک بار پھر گیند جائے گی باؤنڈری کے بار چھے رن جائے ریچرڈسن کی اگیند وہی پر تھی اور وہی پر تیر پھیکا گیا وہی نشانہ لگایا گیا اور وہی پر گھائل بھی کیا گیا same to same delivery بس فرق تھا پانچ کلومیٹر راستار کم تھی لیکن شاٹ میں وہی گتی وہی دشا اور وہی ریزلٹ back to back دو سکسرز ممبئی انڈینز کے خطرناک ارادے پہلے چار اور کی گیند بازی میں ہی چھلک گئے ہیں تین دشمنوں تین اور پہنٹالیس رن سن رائزرز اور کولکتہ کے بعد کیا ممبئی انڈینز پاور پلے میں سب سے بڑے سکور کی طرف بڑھ جائے گی اور کی چوتھی گیند کے ساتھ ریچرڈسن جائے ریچرڈسن دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز کیا کریں گے اس گیند کے ساتھ روحی شرما کے لیے گیند دھی بھی رفتار کی تبدیلی کی اور اس گیند پر روحی شرما کا بلہ چلا ضرور لیکن کوئی رن آسٹم کے لائن اور اس گیند کو سیدھے بلے سے روحی شرما نے روکا ممبئی انڈینز کا اسکور پیتالیس بینہ کسی ویکٹ کے نقصان کے ایک آغاز ہو گیا ہے ایک شروعات ہو گئی ہے اور بڑی پرچند شروعات کی ہے تابر توڑ چوکے چھکوں سے شروعات کی ہے روحی شرما نے اپنے ٹپیکل انداز میں شروعات کی ہے عشان کشن نے بھی وہ رنگ دکھایا ہے جو مسنگ تھا اور اگر یہ دونوں چل گئے تو پھر دلی کی پٹری گاڑی جو ہے وہ پٹری سے ڈی ریل ہو سکتی ہے بڑیا شروعات کیا ممبئی انڈینز پڑا سکور بنانے والی ہے اور کی پانچویں گیند کو سنگل کے لیے کھیل دیا روحی شرما نے اس مرتبہ جھائی ریچارٹسن کی اگر آفٹم کے باہر تھی ڈرائیو کیا تھا سامنے فیلڈر اور ایسے میں ایک رنگ دینے کم ہو روحی شرما اس سنگل کی مدد سے پہنچے تیئیس پر چودہ گیندوں میں چھ آلیس ممبئی کا سکور تین دشملہ پانچ آفٹم کے بعد اس آفٹم کی انتیم گیند آنے کو تیرہ رنگ اس آفٹم سے بھی آ چکے ہیں پارپلے کا بڑیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بلے بازوں کے دوارہ چودھے آفٹم کی آخری گیند کے ساتھ گیند باز جھائی ریچارٹسن سامنے ہوں گے اشان شرما اشان کشن سامنے اشان شرما بھی ہیں اشان کشن ہے تو تھوڑا کنفیوجن ہے اگلا بال بڑیا گیند تھی اپیل کی گئی ہے گیند باز کی طرف سے لیکن امپار کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں بیٹس میں گیند آئی ہے سم مہتر لکھ سب کے باہر پیچھوئی تھی گیند اور ایسے میں وگٹ کی پر کپتان نے بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ لیا نہیں اوور سباپ ایک مہنگا اوور چار اوورز کے باز سکور چھیالیس بینا کسی چھتی کے بینا کسی وگٹ کے نقصان کے ساڑھے گیارہ رن پر اوور کے حساب سے ممبئی نے رنوں کے شروعات تو کر دی ہے اور ایسے میں ایک بنیاد کی شروعات کی ہے اینٹیں ڈالنا شروع کر دی ہے بڑی پختہ اینٹیں ڈالی ہیں بڑی زبردست فاؤنڈیشن کی شروعات ممبئی نے کی ہے اور اگر اسی طرح سے گاڑی چل گئی ممبئی کی تو مزہ آ جائے گا تمام ساتھی جو ہمیں سن رہے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ نے لائک نہیں کیا ہے لائک کی گنتی بہت کم ہے لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر لیں پھر زیادہ رفیق کھلالی پانچ سو پچ پر ڈاک سام بھی آ چکے ہیں سواغت ہے ساجد بھی ہمارے ساتھ ہے ایلبم ٹاپ سانگز بھی ہیں یہ گرودیو ہیں اوریشا سے اور ہمارے ساتھ اوبزرگ یور مائنڈ بھی ہیں آپ سبی کا بہت سواغت ہے دوستو ایک بار مل کر ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر لیں خلیل احمد اس وقت گینبازی کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور خلیل احمد دے دو اوور میں بلکہ گینبازی میں پریورتن ہو رہا ہے اور اس وقت اکشر پٹیل کو گینبازی سانپی جا رہی ہے خلیل احمد مہنگے رہے ہیں پہلے دو اووروں میں اور انیس رن انہوں نے خرچ کیے ہیں اور اس وقت اکشر پٹیل کو گینبازی سانپی گئی ہے کپتان کے دوارا اکشر پٹیل کا یہ پہلا اوور ہوگا ایک سو اکتالیس ماچز کا تجربہ ہے اکشر پٹیل کو ایک سو چودہ وقتیں انہوں نے حاصل کی ہیں نیوور کی پہلی گیند کے ساتھ پٹیل سامنے ہیں روحش شرما پہلی گیند روحش شرما کے لئے روحش نے اس پہلی گیند کو اٹھا کر کھیل دیا گیند جارے بانڈ لائن کے باہر چہرن لیکس ٹم پر گیند ملی اور گیند کو سلوگ سویپ کیا اور گیند سیدھے سیما رکھا کے باہر لانگ لکھ شیطر میں چھے رن کے لئے روحش شرما کے بلے سے یہ تیسرا چھکا اور اسی چھکے کے ساتھ ممبا انڈینز کے پچاس رن پورے پچیس گیندوں میں پاون رن ممبا انڈینز نے بنائے ہیں اس اوبر کے اگلی گیند اکشر پٹیل کی اور اس بار روحش شرما نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دور کر کے پورا کر لیں گے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جائے گا آن سائیڈ میں مٹ وکٹ کے علاقے میں اور اس ایک رن کے ساتھ روحش شرما پہنچے تیس پر سولہ گیندوں پر تیس رن روحش شرما کے اور دس گیندوں پر سترہ رن اشان کشن کے ہیں روحش شرما اس وقت ایک سو ستاسی کی سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ڈیفرنس ہے کل ویرات کولی کی بلے بازی اور آج روحش شرما کی بلے بازی دیکھئے تو پھر دونوں کا سٹرائک ریٹ ایک فرق ڈالتا ہے اس اوور کے اگلی گیند اشان کے لیے اور اس بار اشان نے بھی اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دور کر کے پورا کیا کلائیوں کے سہارے موڑ کر کے مٹ وکٹ کے شیطر میں اور اس ایک رن کے ساتھ اشان پہنچے اب اٹھارہ کی رن سنگ کے اوپر اور ممبا انڈینز چوبن بینا کسی وکٹ کے نقصان کے شاندار شروعات کر لی ہے ممبا انڈینز نے اس مقابلے میں بہترین پارٹنشپ رنوں کی رفتار بارہ رن پراتی اوور کا ہے بہت تیز رن جولے جا رہے ہیں ان دونوں پلے بازوں کے دوارہ اکشر پٹیل ایک بار پھر سے تیار سامنے ہے روحش شرما بائے ہاتھ سے راؤنڈ او ایک اڈیے گیند روحش کے لیے اور روحش نے اس بار اس گیند کو چھال کر کھیلاتی اس گز کے دائرے کے اوپر سے اور گیند پارٹنشپ کے باہر چار رن لونگ لگ کا علاقہ اور روحش شرما نے سلوک سویپ ایک بار پھر سے کھیلا اور گیند پارٹنشپ کے باہر چار رن کے لیے روحش شرما اس چوکے کے ساتھ پہنچے چونتیز پر اور ممبا انڈینز کا سکور اٹھاون رن بینہ کسی وکڈ کے نقصان کے پانچ ماہ اوور پاری کا چل رہا ہے اس اوور کا یہ دوسرا چوکہ اکشر پٹیل مہنگے ثابت ہوتے ہوئے اپنے پہلے ہی اوور میں اس اوور کی اگلی گیند کے ساتھ اکشر پٹیل چلے باہر ہاتھ سے راؤنڈ او وکڈ یہ گیند اور اس بار روحش شرما نے اس گیند کو کلائیوں کا استعمال کرتے ہوئے پلیس کر دیا ایک رن دول کر پورا کیا جب تک کہ اس گیند کو میٹ وکڈ کے علاقے میں فیلڈ کیا جائے گا اور اس ایک رن کے ساتھ روحیت پہنچے 35 پر اور ممبا انڈینز کا سکور 69 رن بینا کسی وکڈ کے نقصان کے آج ممبای کے وان کھیڑے سٹیڈیم پر ہاؤس فل نظر آ رہا ہے پوری طرح سے سٹینز کھچا کھچ بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دن کے مقابلے میں اگر اتنی تعداد میں درشک پہنچیں تو یہ تھوڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو آن سائیڈ میں پلیس کیا میڈ وکڈ کے علاقے میں ایشان کشن نے ایک رن اتمنان کے ساتھ چیل قدمی کرتے ہوئے پورا کیا جب تک ترستین سٹپس گیند کو اٹھاتے اور اس کے ساتھ ہی اوور سماپ تو ہوا یہاں پر گیند باز اکشر پٹیل کا پہلے اوور میں اکشر پٹیل نے چودہ رن دیئے اور کوئی سفلتا ان کو نہیں ملی پانچ اوور میں ممبا انڈینز نے ساٹھ رن بنا ڈالے ہیں بارہ رن پرتی اوور کا رن ریٹ چل رہا ہے ایشان کشن بارہ گیندوں پر انیس رن اور روئی شرمہ اس وقت توفانی بیٹنگ کرتے ہوئے اٹھارہ گیندوں پر پہنتیس رن تین چھکے اور تین چوکے اس پاری میں شامل ہیں ارجن راجپوت ہمارے ساتھ ساجد شبیر ہیں محمد تاریخ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ کشور پہوجا جڑ چکے ہیں پاکستان سے کشور بھائی بہت بہت سواگت ہے پاکستان سے آپ کا ویرو کومنٹیٹر سلطان پوری بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں روئی شرمہ پورے جوش میں ریدم میں بہترین بلے بازی کرتے ہوئے گیند بازی آپ کا کومنٹ آگے نکل گیا بلکل آج بہترین بیٹنگ کر رہے ہیں یہ لبو لواب آپ کا کہنے کا ہے ڈی اے بلوش ہمارے ساتھ اتم واگ جی ہیں منیر احمد بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت ہے منیر بھائی سلام آپ کو ہیما جی ہمارے ساتھ ہیں ایشان کشن نے ایشان کشن پہنچے بیس پر اور ممبا انڈینز کا سکور اکسٹرن بینہ کسی وکٹ کے رقصان کے آپ تمام ساتھی مل کر کے ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو لائکس کی سنکھا کو بڑھائیں ساتھیوں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کومنٹری میں اگر مزا آ رہا ہے تو دل کھول کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جو گھنٹی ہے اس کو پریس کر لیجئے لالی تیادو ایک بار پھر سے تیار ہوتے ہوئے اس اوبر کی دوسری گیند کے ساتھ سامنے ہوں گے اب روحش شرما اور یہ انٹریسٹنگ کانٹیسٹ ہوگا ایک آف بریک گیند باز ہیں لالی تیادو دائنے ہاتھ کے بلے باز ہیں روحش شرما یہ ایک ماردھاڑ اور ایکشن سے بھرپور فلم ہو سکتی ہے لالی تیادو چلے اگلی گیند اور اس بار روحش شرما نے اس گیند کو کھیل دیا گین جارے بانڈر لائن کے دشارہ گیاب میں اور گیند بانڈر لائن کے باہر چار رن روحش شرما کا لوفٹ ایڈ شارٹ لونگ اون کے علاقے میں اور گیند بانڈر لائن کے باہر چار رن کے لیے روحش شرما پہنچے انتالیس پر اور ممبا انڈین سپیسٹ بین آبکٹ کے نقصان کے آف بریک گیند باز پاور پلے میں گیند بازی کر رہا ہے دائنے ہاتھ کے بلے باز کو یہ کیسی کپتانی ہے رشپ پند کی اسے کم تین چوکے میں بھی اگر بات بنا لیں لالیت یادب تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہوگا اس پورے اوور میں اگر تین ہی باؤنڈری آئی تو لالیت کی میں اچھی گیندازی کہوں گا اس اوور کے اگلی گیند کے ساتھ ایک بار پھر سے لالیت یادب چلے دائنے ہاتھ سے اوور دوے گڑیے گیند اور اس بار اس گیند کو روحش نے پھر سے کھیل دیا ایک بار پھر سے گیند کے آپ میں اور گیند باؤنڈری لائن کے بعد چار رن فل ٹوز گیند کو ایک سو کور کے شیطر میں ڈرائیو کیا تھا اور گیند دندن آتی بھی باؤنڈری کے بعد چار رن تین گیندوں پر دو باؤنڈریز آ گئی ہیں اگلی تین گیندوں پر اگر ایک بھی چوکہ کھا لیتے ہیں لالیت یادب تب بھی میں اچھی گیندازی کہوں گا 69 رن ایک وگٹ کے نقصان پر ممبئی کپتان نے خراج میں چڑھا دیا ہے اس وقت لالیت یادب کو اور اس بار روہیت نے اس گیند کو پلیس کیا گیند جاری ہے باؤنڈری لائن کی دشاہ میں جب تک اس گیند کو وائیڈیش لانگون شیطر میں فیلٹ کر کے ترو کیا جائے گا دوسرے کے لئے پلٹ گئے ہیں یہاں پر بلے باز دو رن روہیت شرما کو روہیت شرما پہنچے پیتالیس پر اور اکتر ہو گیا ہے ممبئی انڈینز کا سکور بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے روہیت شرما پیتالیس پر اکیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد تین چوکے پانچ چکے شامل بلکہ تین چکے پانچ چوکے شامل اس پاری میں لالیت یادب گیارہ رن دے چکے ہیں پہلی چار گیندوں پر اس اوبر کی پانچمی گیند کے ساتھ لالیت یادب سامنے روہیت شرما یہ گیند اور اس بار بہترین گیند بازی لالیت یادب کی اس گیند کو روہیت شرما نے کھیلا ضرور لیکن رن کوئی نہیں ملے گا گیند کو فیلڈ کیا گیا ایکسٹرا کور پر فلٹوس گیند تھی لیکن آگے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے روہیت شرما اس گیند کو مس کرتے ہوئے پیس نہیں کر پائے اور ایسے میں کوئی رن اس گیند پر نہیں ملا آخری گیند اس اوبر کی لے کر لالیت یادب سامنے روہیت شرما دائنے آت سے اوہ و دویکٹ یہ گیند روہیت شرما کے لیے اور اس بار روہیت شرما نے اس گیند کو کھیل دیا گیند کے آپ میں جاری ہے ایک بار پھر سباہم ڈیزائن کے بعد چار رن قدموں کا بہترین استعمال بولر کے سر کے اوپر سے اچھال کر کھیلا اور گیند سائٹ سکرین کے نیچے چار رن کے لیے بے حد مہنگا آور پندرہ رن دے ڈالے اس آور میں لالیت یادب نے اور جیسا ہم نے کہا تھا کہ یہ آور بہت مہنگا ہونے جا رہا ہے اور ویسا ہی مہنگا آور ممبائی انڈینز نے بنا دیا انہیں چاس پر روز شرمہ محض تئیس گیندوں پر دو سو تیرہ کی سٹرائک ریڈ اور چھے آور کے بعد ممبائی پچھتر رن بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ کوتک راو سچندے جی ہیں اور کہہ رہے ہیں سبسکرائب اور لائک دونوں کر دیا ہے سر بہت بہت دنیواد آپ کا لکمان احمد ممبائی سے رامہ شرائی آدف دوہا قطر سے بکاز مارڈی ہمارے ساتھ جمشید پور سے بہت بہت سواگت ہے مارڈی جی آپ کا قدی اپا پوار بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت بڑیہ کومنٹری بہت بہت دنیواد لیجنڈ نینجا بھی ہیں ایڈٹ مووی بھی ہیں رادش شام رادش شام جی ہمارے ساتھ ہیں بھگوان سومنات کی پوجا کا اثر ممبائی انڈین پر ہے جی بالکل صحیح کہہ آپ نے بڑیہ کھیل رہی ہے ممبائی کی ٹیم آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کریں دوستو اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں نائیوور کے پہلی گینڈ اور اس پہلی گینڈ کو ایشان کشن نے سلوگ سویپ کیا گیمز کو ایک بامڈے کے باہر چار رن نیایتی خضرناک بلے بازی ممبائی انڈینز کی جانب سے ہوتی ہوئی آج وان کھیڑے کے میدان پر جلوہ ممبائی انڈینز کے بلے بازوں کا اور اس جلوے کو دیکھتے ہوئے ہزارہ درشک ہزارہ تماشبین اور ہمارے ساتھ قریب تیس ہزار ساتھی جڑے ہوئے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں آپ اگر اسی تعداد میں ہمیں لائک بھی کر دے تو مزا ہی آ جائے گا فیلال اوور کی دوسری گینڈ آفٹم کے بار اس گینڈ کو کٹ کیا پوائنٹ پر ایک رن لینے کا موقع ساتھ میں اوور کی گین بازی اسی بینہ کسی وکٹ کے نقصان یہ بلے بازی بہت کچھ آیاں کرتی ہے بہت کچھ بیاں کرتی ہے بہت کچھ بتا دیتی ہے پچھلی شب اور آج کی آج کی یہ ڈھلتی دو پھر ان دونوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ بڑا ہے وہ فاصلہ بڑے ساری چیزوں کا ہے اگلا بال اچھا تھا یہ آفٹم کی لائن میں تھوڑا سا بریک ہوتا ہوا ٹرن لیتا ہوا گینڈ جسے فرنفرڈ پر آ کر روید کھیلنا دو جاتے تھے لیکن گین بلے کے کنارے کو ٹگرا کر گئی قوز دیلی کیابیڈلز کا پورا عملہ اس وقت بڑا سجیدہ ہو گیا ہے آپس میں خسر پسر چل رہی ہے اور کیا خسر پسر ہوگی سورف گانگولی ریکی پوائنٹنگ اور پروین آمرے تینوں ایک دوسرے سے کان لگائے بات کر رہے ہیں کیا بات کریں گے بہرہ لگلا بال اچھا گیند ایک بار پھر سے کیا اکشر پٹیل نہیں اکشر پٹیل سے ہی دراصل امیدیں ہیں کیونکہ فاس بولرز کی تو یہاں پر چلنے والی ہے نہیں اوور کے اگلی گیند بڑیا گیند بہترین گیند بازی وکٹو میں آتی ہوئی گیند کٹ کرنا چاہتے تھے روہی کٹ کیا بھی لیکن سامنے فیلڈر مل گیا اسی بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے چھے دشملوں پانچ اوورز کے بعد پاور پلے کے بعد یہ بڑیا اوور اور آخری گیند پر آؤٹ روہی شرمہ انچاس پر چلتے بنے آف ٹم پر جا کر ٹگرا گئی گیند بیٹ اور پیٹ کے بیچ سے ایک دیز پاری کا انت ہوتا ہوا اس اوور میں رن لینے کی کوشش میں غلطی کر بیٹھے روہی شرمہ اور گیند بلے اور پیٹ کے بیچ سے نکلتی ہوئی آف ٹم پر جا کر بھیڑ گئی اکشر پٹیل نے آخرکار دلی کو پہلی وکٹ دلا دی ہے پہلا برک دلا دیا ہے ممبائی انڈینز اسی ایک وگٹ کے نقصان پر سات اوورس کے بعد بہت بڑا فرق روہی شرمہ اور ویرات کولی کی بلے بازی میں جو نظر آیا کھلتے ہوئے کہ روہی شرمہ نے لگاتار چانسز لیے آگے بڑھے پیچھے ہٹے مارنا چاہا گے دو کو سیفلی نہیں کھیلا روہی شرمہ نے اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور دوسرا فرق ایک اور نظر آیا کی گین کو آنے دیا بلے پر زبردستی کی طاقت لگانے کی کوشش روہیت نے نہیں کی ہے تو ایسے میں روہی شرمہ کی بلے بازی دلکش نظر آئی ہے اور شادداد نظر آئی ہے حالانکہ ویرات کولی کے ساتھ ایک ایلیمنٹ ایک کہتے ہیں نا کہ ای بیٹ آف اچنک ایک کمزوری جو پچھلے کافی دنوں سے نظر آ رہی ہے کہ وہ سپنرز کو اچھا نہیں کھیل پا رہے ہیں سپنر آتے ہیں تو ان کو وہ بلوک کرنے لگتے ہیں اور یہ ویرات کولی کے لیے اچھی بات نہیں ہے وہ بھارتی ایبل لے باز ہیں اور سپنرز کو بہت اچھا کھیلتے رہے ہیں اور انہیں کے برقس روہیت شرمہ جو ہیں سپنرز کو بڑا امدہ کھیلتے رہے ہیں حالانکہ آج بولڈ ہوئے ہیں ایک تیز گینٹی یہ میڈیم پیسر والی گینٹی سیدھی گینٹی ایک سو نو کی رفتار سے پھیکی ہوئی گینٹی ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ویرو کومنٹیٹر سلطان پوری ہیں اس بلوازی کو کیا کہیں گے بہترین بلوازی کہیں گے ویرو بھائی نیور اب بھاٹی بھی ہیں ہمارے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ آج ممبئی آئی پیل کا سب سے بڑا سکور بنائے گی چلیے جی دیکھتے ہیں بنانے میں سکشم ہے ٹیم کے پاس طاقت ہے ہتھیار ہیں وہ کھلاری موجود ہیں جو بنا سکتے ہیں آج تو سوریا بھی ہیں مسٹر سری سکسٹی آ چکے ہیں آپ سبھی ساتھ جیوں کو بتا دیں کہ آج سورے کمار یادو ٹیم میں آ چکے ہیں اور نمبر تین پر بائیٹین کرنے کے لیے آ رہے ہیں سورے کمار یادو پی آر پی لائیو ہمارے ساتھ تھانہ رام درجی جی آ چکے ہیں اور سلام بھائی آپ کو بھی نمسکار سواگت ہے سانچور والے ہمارے تھانہ رام درجی بھائی سپورٹ شوٹس بھی ہیں نیشہ نیگی بھی ہیں امن ہیں اور بلکل جی ستائیس ہزار سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور لائکس جو ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں بلکل امن بھائی نے سہی کہا تو دوستو لائک کرتے رہیے اور سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ نے کیا نہیں ہے سبسکرائب تو سونیل راجپوت جی ہیں اور ارجون راجپوت کے ساتھ ہمارے ساتھ گرجیش کمار دوبائی یوے ای سے نمسکار کہتے ہیں سواگت ہے گرجیش کمار جی ڈندلال جی ہیں جی فور گیمر بھی ہیں موسکو ٹیلر اسلام بابا اور روی شنکر ساہ جی ہیں کہتے ہیں سر آپ کی آواز کویل سی مدھر ہے میں بیہار سے کومنٹری سن رہا ہوں سر کویل سی تیری بولی تن آسیم جی آج سے میں آپ کو کویل کہوں گا چل رہی ہے کیا ارے بھائی رنگ تیرا رنگیلا تُو ہے چل چھویلا فلم آئی تھی بیٹا بیٹا کا گانا تھا یہ چلیے جی آپ تمام سننے والوں کا ایک بار پھر سے ہار دی کا بھی نندن سواگت ویلکم دنیا میں آپ جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں سواگت ہے آج کی دو پار کے مقابلے کے ساتھ جس میں آٹھویں ورکی گین بازی اینڈوک نوکیا نے شروع کی ہے دلی کیمیڈلز کی طرف سے ممبئی کی بلے بازی چل رہی ہے ایک کیاسی ہو گیا اس سنگل کی مدد سے سکور ایک وگیٹ کے نقصان پر ابھی ابھی روئی شرما 4900 بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں بولڈ ہوئے ہیں اور سورے کمار یادو سٹرائک پر آ رہے ہیں سوریا وشو کے نمبر ون ٹی ٹوینٹی بلے باز اور تقریباً ایک سال سے وشو کے نمبر ون ٹی ٹوینٹی بلے باز سورے کمار یادو نا کھیلنے کے باوجود بھی ان کے ریٹنگ ان کو کوئی چھو نہیں سکا سوریا آ گئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے اور ان کے سامنے ایڈوک نو کیا تین سو ساٹھ ڈگری کی بلے بازی سوریا ہر طرف گھوم گھوم کر وار کرتے ہیں بلکل سوریا کی طرح ہر طرف اپنی چمک بھی کھیڑتے ہیں سوریا پہلی گین اپیل کی ہے اس پر گین بازنے لیکن اپائر نے کہا نوٹ آؤٹ سوریا کا آگمن اس اپیل کے ساتھ فل پچھ ڈیلیوری لیکس ٹرم کے لائن میں بلکل جڑ میں گین ٹکرائی ہے جوتوں کے اور ایسے میں گین لیکس ٹرم کے باہر جا رہی تھی بہترین پریزنس آف بائنڈ ایک سو پہتالیس کی ٹوک رشنگ یورکر اوور کی دیسری گین کے ساتھ اپنے بالنگ کے نشان پر جاتے ہوئے اینڈرک نوکیا سامنے سورے کمار یادو شونے پر ہیں سورے کمار یادو ممبئی ایک کیاسی ایک ویگٹ کے نقصان پر اوور کی اگلی گیند کو سوریا نے گیند کو ہوا میں کھیلا گیند ہوا میں اور آؤٹ ووٹ اٹراجیڈی سیدھا میڈان کے فیلڈر کے اوپر سے کھیلنا چاہتے تھے اور میڈان کے فیلڈر نے جمپ لیتے ہوئے جیک فریزر بیک گرگ نش سمبہتہ یہ گیند کیج کر لی ہے ویل 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 سورے کمار یادو شونے پر آؤٹ ہوتے ہوئے کامپٹیٹیو کرکٹ میں واپسی ہوئی لیکن واپسی میں ایک رن بھی نہیں آیا جیک فریزر بیک گرگ نے بہت یومدہ کیچ میڈان سے پیچھے کی طرف دورتے ہوئے کر لیا اور ایسے میں نوکیا کو سفلتا سوریا شونے پر آؤٹ پورا سمندر تھپ گیا خاموش ہو گیا دو بڑے دگج روئی شرما اور سوریا چار گیندوں کے فاصلے میں یہ دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں اور ممبئی ایک کیاسی پر دو سات دشمنوں تین اوورس کے بعد ہار دکھ پانڈیا آب آ رہے ہیں ایک اور دگج ہار دکھ پانڈیا بلے وازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں میدان پر ہار دکھ پانڈیا آج اس میدان پر اپنے قدم بڑھا رہے ہیں ایسے بیٹسمن ایک بار پھر ایسے کیاپٹن فور دے سیکنڈ ٹائم اور یقینا آج میں اوور کی گیندازی چل رہی ہے اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ گینداز سامنے ہار دکھ پانڈیا بڑھیا گیند ایڈرک نوکیا نے شاندار گیندازی کی ہے پانڈیا کے لیے اس بار آفٹن کی لائن میں فل پر گیند تھی ڈرائن کیا تھا لیکن گیند پوائنٹ پر پہنچی ایک رن بھاگنا چاہتے تھے بڑھیا تھو بھائی یکا یک پچھڑ گئی ہے ڈلی نے ایک قدم بڑھا دیا ہے فیلڈنگ تیز ہوئی ہے دو وکٹیں آتے ہی یکا یک کانفیڈنس بڑھ گیا دیلی کیابیڈلز کا بھائی اینڈیانز کے کپتان انکریز پر ہیں بھارت کے نمبر ون فاس بولنگ آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کیا اپنی خیاتی کے انروپ اس سیزن پردرشن کر پائیں گے ابھی تک تو فیل رہے ہیں ایز ایک کپٹن ایز ای بیٹسمن اگلا بال اس بار اس گیند کو پلیس کر دیا کورس میں پہلا رن تیزی سے دو سے کے لیے پلٹ گئے فیلڈر دور جب تک پوریل گیند کو تھرو کریں گے دو رن لینے کا موقع ہاردک نے اپنی سٹرائک اپنے پاس رکھی ہے دو رن لے کر اپنی ایننگ کی شروعات کر دی ہے ممبئی 83 دو وکٹوں کے نقصان پر چار ازار چار سو چورانوی رن ہے ٹی ٹوینٹی کریئر میں دو سو سولے پاریوں میں ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ہے پانڈیا کا دو رن بنا کر بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے ہاردک پانڈیا ایک مرتبہ پھر اوور کی آخری گیند اینڈوک نوکیا کا شاندار اوور تین رن دے کر ایک وکٹ حاصل کیا ہے اینڈوک نوکیا نے ہاردک میں اوور کی گیند بازی پوری کرنے کے لیے اینڈوک نوکیا چلے ہاردک پانڈیا کے لیے پانڈیا نے اس گیند کو کلائیوں کے استعمال سے کھیل دیا ایک رن کے لیے آف اور مڈلس سب کی لائن میں یہ گیند تھی مڈوکٹ کی طرف گیند کو جب تک روکا گیا ایک رن کے ساتھ ہاردک نے سٹرائک اپنے پاس رکھی ہے آٹھ اوورز کے بعد ممبئی کا اسکور 84 دو وکٹوں کے نقصان پر چھ اوورز کے بعد 75 تھا ممبئی کا اسکور کوئی وکٹ نہیں تھی اور آٹھ اوورز کے بعد نو رن آئے دو اوورز میں اور دو وکٹیں تو دلی نے تھوڑی سی واپسی کر لی ہے اس مقابلے میں آپ سبی زادیوں کا ایک بار پھر سے بہت ویلکم ہے تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ویڈیو کو لائک نہیں گئے لائک کر دیں ہمارے ساتھ رنویر تھاپن جی ہیں امتیاز جی ہیں شکیل جی ہیں راجستانی چھوڑا ہیں عمر سنگھ ہیں آکاش سنگھ ہیں عبدال سبحان ہے بارہ ملک کشمیر سے ہمیں امتیاز ایمہ سنڈے ہیں بٹو سنگھ بھی آ چکے ہیں اور مہاویر ٹیک بھی ہیں بٹو بھائی آپ کا بھی سواگت ہے پشپیندر جی ہیں ہمارے ساتھ بینود جی ہیں بینود جی ہیں آپ سبی کا بہت سواگت دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں آکی آکاش شنگ باغی بلیہ سے ہمیں سنڈ رہے ہیں سواگت جی باغی دھرتی سے آپ ہمیں سنڈ رہے ہیں نوے اور کے شروعات کرتے ہوئے ایکشن پڑیل پہلا بول اور اس گیند کو کھیل دیا ہاردک پانڈیا نے سنگل کے لیے ہاردک پانڈیا دائیں ہاتھ کے بلے باز بائیں ہاتھ کے راؤنڈ وکٹ آئے ہوئے گیند باز کا سافہ کرتے ہوئے کورز میں گیپ میں کھیل کر ایک رنڈ پورا کیا ممبئی کا اسکور پچاسی دو وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ اچھی خاصی ہے ممبئی انڈینز کے پاس اور دو وکٹے جانے کے باوجود بھی ممبئی کے پاس ابھی اچھا کسا کشن نظر آتا ہے بلے بازی میں اور اس مرتبہ ممبئی شان کشن نے ایک مدت کے بعد ایک گیند پائی اور سکو سنگل کے لیے کھیل دیا ممبئی کا اسکور چھیاسی فل پچ گیند تھی لیکسپ کے لائن میں اور ڈرائیو کر دیا تھا لانگ گونڈ کی طرف ایک رنڈ ملتا ہو کشن پہنچے ستائیس پر ممبئی چھیاسی دو وکٹوں کے نقصان پر یہ نوہ آور چل رہا ہے پچاس گیندوں میں چھیاسی کر لیے ہیں ممبئی نے تیسا بول کھلنے کے لیے تیار پانڈیا بلے بازی کے لیے بہت بڑیہ پیچھ ہے اور اس بڑیہ پیچھ پر ایک بڑیہ ہیٹ گیند باؤنڈوری کے باہر چار رن ہاردک پانڈیا کے لیے آفٹم کے باہر یہ گیند تھی فل بلڈڈڈ ڈرائیو بہترین ڈرائیو اور گیند جاتی بھی کور باؤنڈوری کے علاقے میں چار رنوں کے لیے انویٹیشن تھا اور تحفہ قبول کیا گیا چار رنوں کے لیے درج کیا گیا جے آکشر پٹیل تھوڑے مہنگے ثابت ہو رہے ہیں دو دشملہ تین اوور میں پچیس رن انہوں نے دیئے ہیں اور ایک سفلتہ حلانکہ ان کو ملی ہے اس اوور کے اگلی گیند اور اس بار پانڈیا نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دوڑ کر کے اس بار پورا کریں گے جب تک کہ اس گیند کو شاٹ تھرڈ من کے علاقے میں فیلڈ کیا جائے گا اور اس ایک رن کے ساتھ پانڈیا پہنچے نو پر اور ممبائی انڈینز کا سکور اکیانوے دو وکٹ کے نقصان پر بے شک دو وکٹیں گیری ہیں لیکن جس پرکار کی شروعات روحی شرما نے دلائی رن ریٹ ابھی بھی دس کے اوپر کا چل رہا ہے ممبائی کو ایک بہت ہی بہترین سٹارٹ دلا دی ہیں ان دونوں بلے بازوں نے اشان کشن نے اور روحی شرما نے اس اوپر کے اگلی گیند اور اس بہر اشان نے اس گیند کو آن سائیڈ میں پل کیا گیند جا رہی ہے وائیڈش لانگون کے علاقے میں ایک رن دوڑ کر کے پورا کریں گے بلے باز اور اس ایک رن کے ساتھ اٹھائیس پر پہنچے اشان کشن اور ممبائی انڈینز بیانوے دو وکٹ کے نقصان پر انتیم گیند کے ساتھ اکشر پٹیل سامنے ہوں گے ہاردک پانڈیا چھے گیندوں پر نو رن بنائے ہیں پانڈیا نے اس اوپر کے انتیم گیند اور اس بار راہ آف سٹم کے سامنے یہ گیند تھی اس گیند کو ہاردک پانڈیا نے سیدھے بلے سے پوش کیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں کعورس پر گیند کو روکا گیا اور اسی کے ساتھ نو اوپر کا کھیل زمابت ہوا نو اوپروں کے بعد ممبائی انڈینز بیانوے دو وکٹ کے نقصان پر پانڈیا نو پر اور اٹھائیس پر ایشان کشن بلے بازی کر رہے ہیں اکشور پٹیل کا یہ اوور تھوڑا مہنگا تو نہیں کہوں گا میں آٹھ رن آئے اس اوور سے اور کل ملا کر کے تین اوور میں ستائیس رن دیئے ہیں ایشان کشن نے اس اوور کی اب شروعات ہونے جا رہی ہے دسویں اوور کی آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے اٹبال سپورٹس پر اور ٹرگٹ انفولڈ پر ساتھیوں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں شام پورنا سمپورنا نند جو جادیل جی کہتے ہیں اپنے سورے کمار کی زیادہ ہی تعریف کر دی حضم نہیں کر پائے دیکھئے جاگل جی ہمارے تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو یہ بتا رہے تھے کہ دنیا کے نمبر ون بلے باز نے اور پہلی بار اس سیزن آئے میدان پر تو ہمارا بھی اتصاہ تھا ہماری بھی جوش تھی کہ بھائی یہاں مزا آئے گا بہرحال نیور کی شروعات پہلی گین آن سائٹ میں اڑایا اس گین کو اشان کشن نے لانگ لک باؤنگ پر فیلڈر موجود ہے صرف ایک رن ملے گا بلے باز اشان کشن کو کشن اس سنگل کے ساتھ پہنچے انتیس پر اینڈرک نوکیا سامنے ہے بلے باز ہاردک پانڈیا نوکیا تو پانڈیا بڑا رائم کرتا ہوا دونوں کا نام ہے یہ گین دولز بار پہترین گین تھی اینڈرک نوکیا کی آف اور میڈل سٹمپر گین ٹپا کھانے کے بعد تھوڑا اندر کی تب پہ رہی تھی کٹ کیا اس گین تو پانڈیا نے پوائنٹ شیطر ملکن مہا پر فیلڈر موجود ہے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں آٹھ گیندوں پر نو رن ہاردک پانڈیا کے انیس گیندوں پر انتیس رن عشان کشن کے ہیں اور رنوں کی رفتار اب تھوڑا سا دس کے نیچے آیا ہے نو دشملہ نو چھے کا ہے بڑیا رن ریٹ ابھی بھی میں کہوں گا ممبا انڈینز کا اس اوبر کے اگلی گین نوکیا کی اور اس بار اس گین کو ہاردک پانڈیا نے کرارا پرہار کیا گین بانڈلائن کے بعد چار رن شارٹ پیچ ڈیلیوری اور ایک جھنناٹے دار پول شارٹ کھیلا ہاردک پانڈیا نے اور گین بانڈلائن کے باہر چار رن کے لیے پانڈیا پہنچے تیرہ پر اور ممبا انڈینز کا سکور ستہ نوے دو وکٹ کے نقصان پر نشت روپ سے ہاردک پانڈیا ایک بہتر ٹچ میں دکھائی دے رہے ہیں اور نہ صرف اس مقابلے میں بلکہ پچھلے جتنے بھی مقابلے ہوئے ہیں تچ تو بڑیہ دیکھا لیکن امنس پریشر تھا ان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا اور شاید وہ پریشر اب دھیرے دھیرے ریلیز ہو رہا ہے کیونکہ درشک بھی کتنا چانٹ کریں گے کتنا ہوت کریں گے تین لگاتار ہار ممبا انڈینز کو ملی کپتانی میں آردک پانڈیا کیاگلی گیا انتر قدموقہ استعمال کیا تھا کھیلا سوپر کور پر ایک رن صرف ملا 98 دو وکٹ کے نقصان پر ممبا انڈینز روی شرما کو کپتانی سے ہٹانے کے بعد پانڈیا کو لے کر کے جو ایک آگ تھی درشکوں کے من میں فانس کے من میں تین لگاتار ہار ملنے کے بعد ممبا انڈینز کو وہ آگ تھوڑی سی مدھم پڑی ہے لوگوں کو بھی اب لگنے لگا کہ چلو یار ٹھیک ہے ہمیں ہمارا بدلہ وصول ہو گیا تین ہارے نا اب دھیرے دھیرے یہ وقت ہے اٹھ کھڑے ہونے کا ہاردک پانڈیا کے لیے اگلی گیند اور اس بار پانڈیا کے بلکی عشان کشن نے اس گین کو لانچ کیا اس کو لیک کے اوپر سے اور گیند بانڈری آئیں کے باہر اپر ٹیئر میں چھہرن what a shot from عشان کشن is a pocket size ڈائنیمو without a doubt full page delivery تھی بھما کر کھیلا on side میں اور گیند بانڈری کے اس بار چھہرن کے لیے چھککے کے ساتھ ممبا انڈینز کے سو رن پورے ایک سو چار تین بلکی دو وکیٹ کے نقصان پر کشن پہنچے اب پہنتیس کی رن سنکھیا پر چھککہ لگانے کے بعد ہاردک پانڈیا نے جا کر کے کچھ بات چیت کی اشان کشن سے اور سنبھاؤتہ ان کو کچھ سمجھایا ہے اس اوبر کے انتیم گیند ناکیا کی اور اس انتیم گیند کو ہلکے ہاتھوں سے کھیلہ بلے باز اشان کشن نے گیند کو فیلڈ کیا گیا مٹوف کے علاقے میں تیزی کے ساتھ ایک رن لینا چاہتے تھے وہاں پر مس فیلڈ انیہ تھا اشان کشن رن آؤٹ ہو جاتے اکشر پٹیل کو کوئی کلو نہیں تھا اور گیند ان کے ہاتھ سے چھٹک گئی اور ایسے میں یہ رن آؤٹ کا موقع ہاتھ سے جاتا ہوا دس اوبر کے بعد ممبا ایک سو پانچ دو ویکٹ کے نقصان پر پانڈیا چودہ پر اور چھتیس پر اشان کشن بلے بازی کر رہے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے اقبال سپورٹس پر اور کرکٹ انفول پر ساتھیوں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک ویڈیو کو کر دیں کیونکہ لائکس کی تعداد بہت کم آج نظر آ رہی ہے تین تیس سو لائکس صرف ہیں چھبیس ہزار سے زیادہ ساتھی اقبال سپورٹس پر جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ فٹا فٹ سے اس کو پانچ ہزار کے پار پہنچائیے ساتھیوں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں الف خان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بٹو سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کہتے ہیں روی شرما ہے ایک بہت اچھے بیٹسمن ہے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیپٹن رہے بلکل صحیح بات ہے ہمارے ساتھ دھرمیندر یادف جی ہیں اور چھپری پانڈیا کے نام سے ایک ہنڈل ہے کہہ رہے پانڈیا آج اٹھار ارن بنائے گا نیشہ نیگی جی ہمارے ساتھ ہیں نیتین جی ہمارے ساتھ ہیں بابولال جی ہمارے ساتھ ہیں اور نیرہ گھوڑی فارم بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ اس اوبر کی پہلی گیند کے ساتھ گیند باز تیار دائریا آپ سے اور اس پہلی گیند کو اٹھا کر کھیل دیا گیند جاری ہے ایمیٹ وکیٹ باؤنڈری کے باہر چھہرن درسل لیفٹ آم سپینر اکشر پٹیل کی گیند تھی اور اس گیند کو آن سائیڈ میں سلوگ کیا عشان کشن پہنچے بایالیز پر اور مومبائی انڈینز نیلسن پر ایک سو گیارہ دو وکیٹ کے نقصان پر ایک سو گیارہ پر دو مومبائی انڈینز اشان کشن نے بیڑا اٹھا لیا روئی شرما کی بلے بازی جہاں چھوٹی وہاں سے اشان کشن نے شروعات کر دی ہے اور اشان کشن نے غزب کی بلے بازی پچھلے اوور میں چھکا اس اوور کی پہلی گیند پر چھکا اوور کی دوسری گیند کے ساتھ اکشر پٹیل لیفٹ آم سپینر ورسز بائیں ہاتھ کا بلے باز لیفٹ ہینڈر بیٹسمن اور یہ ڈینلی کومبو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر سیدھی گیندیں آفٹم کے باہر وائیڈ فل پچ گیندیں نہ کی گئی تو پھر اشان کشن ایک آج برتبہ اور اپنی قسمت آزمائیں گے اور گیند کو شاید باؤنڈری کے باہر پہنچائیں گے اکشر پٹیل نے فیلڈ میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے حالانکہ فیلڈ اتنی چھوٹی ہے باؤنڈری اتنی چھوٹی ہے کہ فیلڈ کو تبدیل کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا اپنی گیندبازی کی لائن کو اور لند کو برائی کرنا پڑے گا اگلا بول اور کارٹن بول اشان کشن نے واپس گیندباز کی طرف کھیلا اور کیا کیچ کیا ہے اکشر پٹیل نے دولی کی رفتار سے یہ گیند ویفلیکس شاندار اکشر پٹیل کی اور یہ اشان کشن کی بدقسمتی تھی کہ گیند ان کے ہاتھوں میں چپک گئی آسٹم کے باہر تیز گیند ایک سو نو کلومیٹر کی تھوڑی سی شارٹ اور ایسے میں اشان کشن اس گیند کو لے کر گھومنا چاہتے تھے اپنے فالو تھروں میں ایک ہاتھ لگایا اور قسمت سے ہاتھ پر گیند آ کر رک گئی ٹک گئی چپک گئی ٹھہر گئی جو بھی کہیں اور ممبئی کی تیسری وکیٹ ایک سو ایک گیارہ پر نیلسن پر کوئی انگلیش من ہوگا تو کہے گا کہ یہ نمبر ہی ایسا ہے جہاں پر وکٹیں گرتی ہیں اور ایسے میں تیسری وکیٹ ممبئی انڈیانز کی ایک اور بلے باز تیز بلے بازی کرتا ہوا آؤٹ ہوا ہے اشان کشن بیالی ایسن بنا کر چلتے بنے تلک ورما اپنے بلے باز بائیں ہاتھ کے بیٹسمن یہ بھی آکرم اکشیلی کے یعنی جارہانہ فطرت کے بلے باز ہیں اور ان کے ساتھ ہاردی پانڈیا ہیں جو کہ خود اٹیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ممبئی نے سمبوتہ آج آل آؤٹ اٹیک کی بھومی کا بنائی کہ آج سب کو مارنا ہے آج مریں گے یا ماریں گے والی کرکٹ کھیلی جائے گی زوردار حملے کیے جائیں گے اور کیا ممبئی کی یہ رنیتی کامیاب ہوگی تلک ورما سٹرائک پر اوور کی تیسری گین کے ساتھ اکشر پٹیل دونوں اوپنرز کو آؤٹ کرنے والے اکشر پٹیل اس وقت اپنے چوتھے اوور کی تیسری گین کے ساتھ سامنے تلک ورما بائے ہاتھ کے بلے باز اور اس بلے باز نے اس گین کو کھیلا سنگل کے لیے ایک رن کے ساتھ اپنے ایننگ کی شروعات کر دی ہے تلک ورما نے اکشر نے راؤنڈ وکٹ یہ گین کی تھی اور اسے آن ڈرائیو کیا تھا تلک نے ایک رن کے لیے ممبئی کا سکور ایک سو بارہ تین وکٹوں کے نقصان پر دس دشمنوں تین اوورز کے بعد بشان کشن اس گین کو کھیلنا کہاں چاہتے تھے اور کھیل کہاں بیٹھے اور کیا کیچ ہوا بہترین کیچ ہوا بہترین ون اف دو فائن کیچز اف دس سیزن اوور کی پانچوے گین کے ساتھ گین باز تیار ہیں اکشر پٹیل سامنے بلے باز ہاردک پاڈیا بلے بازی کر رہے ہیں اس وقت سکور ایک سو بارہ ہے تین وکٹوں کے نقصان پر پانچوہ بول آنے کو ہے ایک خالی گین گیا ہے درمیان اکشر پٹیل کی ایک اور امدہ گین اور اس گین پر بھی اردک پاڈیا کچھ کر نہ سکے گین کو فیل کر لیا گیا کوئی رن نہیں ملتا ہو اچھا اوور پہلی گین پر چھکا پھر وکٹ پھر سنگل اور اس کے بعد لگاتار خالی گین اوور کی انتیم گین کے ساتھ اکشر پٹیل ہاردک پانڈیا نے ایک رن کے لیے کھیل دیا اور سب کے باہر جاتی بھی گین کو کورز میں پنچ کیا تھا سٹرائک اپنے پاس رکھی گیارہ اوورز کے بعد ممبئی ایک سو تیرہ تین وکٹوں کے نقصان پر سوا دس رن پر اوور کے حساب سے ممبئی کی بلے بازی آگے اپنے قدم بڑھا رہی ہے اور اکشر نے چار اوورز میں پینتیس رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی دو بڑی وکٹیں حاصل کی اور ایسے میں ممبئی انڈینز کو بڑے شدید جھٹکے دیئے ہمارے ساتھ نیشہ نیگی انردر جی اور محمد عیاز ویر پال سنگ سنجے چورسیا ہمارے ساتھ رہیم بلوچ رحمت اللہ عمرزائی ڈی اے بلوچ عبدالواحد بلوچ سنیل راجپوت نتین نیشہ نیگی ہمارے ساتھ کاؤستو بھی ہیں سواگت ہے کاؤستو آپ کولکتا سے ہمیں سن رہے ہیں سمندر کی دھارے کی لہریں اس وقت میدان کے قریب نظر آ رہی ہیں اور جھائی ریچرڈسن کو ایک بار پھر سے بلالیا گیا ہے آفٹم کے بار اس گیند کو کٹ کیا گیند کو پوائنٹ پر فیل کیا گیا کوئی رن نہیں پہلی گیند پر آتا ہوا ایک سو تیرہ پر تین ممبئی انڈینز کا اسکور ہے بارہ ماہ آور چل رہا ہے جھائی ریچرڈسن کی جس طرح کی گیندبازی ہے ان کی گیندبازی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل رکھتے ہیں تو ان کو لے کر بھی بات ہم کریں گے کہ کس طرح سے ان کی گیندبازی چل سکتی ہے اور کیسے یہ گیندباز ہیں کس طرح سے آپریٹ کرتے رہے ہیں اگلا بول ایک بار پھر سے بڑے آگیت کی ہے جھائی ریچرڈسن نے سامنے ہاردیک پانڈیا دائیں ہاتھ کے بلے باز ریچرڈسن نے اس پر تمہا وکٹو کے قریب آ کر گیند کو ڈیلیور کیا تھا اور فل پیچ گیند کو کورز میں ڈیلیور کیا تھا ریچرڈسن کی گیندبازی دراصل کچھ اس طرح کی ہے جس کا ہم ذکر کریں گے کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ مہدر چودری بھی آ چکے ہیں محمدہ مدگل جی ہیں پرنام جی نند کشور جی ہیں کوشل مشرا جی ہیں حسین اشرف جی ہیں چینگ ٹائم بھی ہمارے ساتھ ہیں محمد ازہر علی بھی ہمارے ساتھ ہیں طیب سعید ہیں اوپی چیٹ ہیں موچو ولاغ ہیں دھان سنگھ ہیں زاکر محمد ہیں گوپال رانہ ہیں بھیمسا بیمالی جی ہیں آپ سبھی کا بہت سوالگ ہے دوستو ویڈیو لائک کرتے رہے اور سبسکرائب کرتے ہیں اگلا بال سنگل کے لیے گیا ہے اس مرتبہ ہاردک نے اس گیند کو آفٹرم کے باہر جاتی ہوئے گیند کو ڈرائیو کر دیا تھا پوائنٹ کی طرف ایک رنڈ کے لیے جائی ریچرڈسن کو ہم نے آسٹریلیا کے لیے اور شیلڈ کرکٹ میں دیکھا ہے کہ یہ گیندبازی کی شروعات کرتے ہیں نئے بال کے ساتھ کرتے ہیں وائیڈ بال کرکٹ میں اور کیونکہ ان کا گیند تھوڑا سا تھوڑا سا ہل جاتا ہے اور ایسے میں سیم کرتی ہوئی نئی گیند سے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس دلی کیپیٹل کے پاس شروعات کرنے کے لیے ان سونگ بولر اشان شرما ہے اور خلیل احمد تو ایسے میں جھائی ریچرڈسن کو ٹیم میں شامل کرنے کا کوئی اصل مقصد ثابت ہوتا نہیں ان اوورز میں آ کر وہ گیندبازی کرتے ہیں تو بڑا سٹٹ اپ ہوتی ہے صاف نظر آتی اگلا بال گیند باؤنڈر کے بار ماریا پلیسمنٹ آسٹرم کے بار سے تلک نے کر دیا پوائنٹ کے بغل سے گیند دورتی ہوئی باؤنڈر کے بار چار رنوں کے لیے اور اسی بات کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ان اوورز میں جب جھائی ریچرڈسن آتے ہیں تو ان کے پاس اس طرح کی سیم نہیں ہے وہ ایک سو پیٹالیس کی گتی نہیں ہے جو نوکیا کے پاس ہے تو ایسے میں جھائی ریچرڈسن کو شاید نئی گیند سے گیندبازی کرا کر ان کے اوورز کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا ان اوورز میں یہ پیٹیں گے ایسی کنڈیشنز میں یہ پیٹیں گے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے علمتہ وہ دھیمی گیندے کر سکتے ہیں شاید پرشان کر سکتے ہیں اگلا بال اس مرتبہ تلک نے اس گیند کو سنگل کے لیے کھیل دیا ہے ساٹھ نمبر کی جرسی پہنے ہوئے جھائی نے اس بار گیند کو لیکسٹم کے لائن میں کیا تھا اور اس گیند کو ہائی بیک لیفت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہوئے انتیم سمیہ میں گیند کی لمبائی کو دیکھتے ہوئے بلہ پیچھے کھیجھتے ہوئے ایک رن کے لیے آن سائن میں کھیل دیا مبائی کا اسکور ایک سو نیس تین وکٹوں کے نقصان پر بارہ ماہ آور چل رہا ہے ریچرڈسن مہنگل سا بھی تو رہے ہیں حالانکہ اس آور سے صرف چھے رن دیا ریچرڈسن نے ایک چوکہ کھانے کے باوجود بھی انتیم گیند کے ساتھ جھائی ریچرڈسن بارہ ماہ آور کی آخری گیند کے ساتھ چلے گے انداز اور اس وار بلہ باز تیلک ورمانے بلکہ ہاردک پانڈیا نے بڑیا پلیسمنٹ کر دیا ہاردک پانڈیا کے اندر ایک تیون نظر آ رہا ہے بلہ بازی کرتے ہوئے رکنا نہیں چاہتے ہیں سنگل لیا میڈان پر کھیل کر ہاردک پانڈیا نے اور بارہ آورز کے بعد سکور ایک سو بیس تین وکٹوں کے نقصان پر رنوں کی رفتار دس رن پر آور ہے اسی رفتار سے بھی ممبائی چلی تو ممبائی سوہ دو سو کے پانڈ نظر آ رہی ہے جس گتی سے چل رہی ہے ممبائی اور یہ دیلی کیپیڈلز کے لیے کیا کافی رن ہوں گے ممبائی کی گینبازی بومرہ کا ٹیم میں ہونا ممبائی کے لیے سوہ دو سو رن اس پیچ پر بہت ہو جائیں گے لیکن کیا دلی ممبائی کو دو سو سے کم پر روک پائے گی سوال بہت ہے کیا ممبائی کی نچلے کرم کے بلے باز آج ویدھونس کریں گے کیا اٹیکنگ بلے بازی کریں گے کیا ہم ایک بڑا سکور دیکھیں گے بڑے سوال ہے ان کے جواب ممبائی کی بلے بازی دے گی فیلحال مائک پر ایک بار آردک پانڈیا نے سترہ گیندوں پر سترہ رن بنائے ہیں اور یہ بہت کوئی بڑیہ نظارہ نہیں ہے حالانکہ گیندوں کو بہت بڑیہ ٹائم کر رہے ہیں میڈل کر رہے ہیں لیکن سٹرائک ریٹ کو تھوڑا سا چلائمان رکھنا ہوگا سو کا سٹرائک ریٹ میں نے کہتا کہ یہاں پر آپ ماردھار جاری رکھئے آپ سنسبل کرکٹ کھیلئے اور اپنے سٹرائک ریٹ کو ایک سو تیس پہنٹیس کے قریب اس وقت اگلے تین چار اووروں تک رکھئے اور اس کے بعد آخر کے اوورز میں آپ تیز گتی سے رن بنا سکتے ہیں فیلال خلیل احمد کو پریورتن کے طور پر گیند بازی کے لئے بلائے جا رہا ہے دو اوور میں انیس رن دیئے ہیں خلیل احمد نے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں سامنا کریں گے پہلی گیند کا ہاردک پانڈیا بائیں ہاتھ سے اوور دا وکیٹ پہلی گیند پانڈیا کے لئے بہترین گیند اور پہلی گیند ہی ڈاٹ رہی یہاں پر راؤن دا وکیٹ آئے تھے دراصل اور اس گیند کو لیکس ٹم پر فل پش ڈالی تھی میڈ وکیٹ کے علاقے میں اس گیند کو پانڈیا نے کھیلا تھا اور شارٹ میڈ وکیٹ پر روکا گیا رن بنانے کا موقع نہیں بیس رن ممبا انڈینز تین وکیٹ کے نقصان ایک سو بیس رن معاف کیجئے گا ممبا انڈینز تین وکیٹ کے نقصان پر تیرہ اوور پاری کا چل رہا ہے خلیل احمد اپنا تیسرا اوور ڈال رہے ہیں خلیل احمد ٹورنمنٹ ابھی تک ٹھک ٹاک رہا ہے بڑیا یہ سیریز یہ آئی پیل گزر رہا ہے ان کے لیے اس اوور کے اگلی گیند کے ساتھ خلیل چلے بائیں ہاتھ سے راؤنڈ وکیٹ یہ گیند اور اس بار پانڈیا نے اس گیند کون سا آف سائیڈ میں پلیس کیا گین جا رہی ہے کورز کے علاقے میں ایک رن دول کر کے پورا کیا اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ہاردک پانڈیا کا اٹھارا اور ممبائی انڈینز ایک سو اکیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر ہاردک پانڈیا انیس گیندوں پر اٹھارا رن چورانوے کی سٹرائک ریٹ سے بائٹنگ کر رہے ہیں فلال لیکن اس سٹرائک ریٹ کو وہ کنورٹ کر سکتے ہیں اگر رک جاتے ہیں لیکن دوسرے چھوڑ سے تلک ورما کو کوشش کرنی ہوگی تھوڑے بڑے شورٹس لگاتار وہ لگاتے رہیں اوور میں ایک آت دو باؤنڈریز آتی رہیں تب جا کر کے ممبائی انڈینز کی تیم دو سو کے اس پار پہنچے گی خلیل احمد ایک بار پھر سے تیار بائیں ہاتھ سے اوور دو وکیٹ آبا رہے ہیں بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے یہ گیند بہت بڑی اپوڈ ڈیلیوری آف سٹم پر یہ شورٹ آف گوڈ لینڈ ڈیلیوری تھی اندر کی طرف فائٹ اپا کھانے کے بعد اور اس گیند کو سیدھے بلے سے بولر کی دشاہ میں پشکیا تلک ورما نے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں تلک ورما چھے اور رن بنا کر اور ہاردک ونڈیا اٹھارے رن بنا کر بائٹنگ کر رہے ہیں خلیل احمد کا یہ تیسرا اوور ہے بیس رن خرچ کی ہیں انہوں نے اور کوئی سفلتہ آج کے مقابلے مون کو نہیں مل پائی ہے دھوپ کھلی ہوئی ہے ممبائی کے وان کھیڑے سٹیڈیم پر لگ بگ 35 سے 36 ڈگری کا تاپمان ہے سمندر کنارہ ہے تو یومیڈیٹی بھی ہے اگلی گیند اور اس بار ہاردک پانڈبل کی تلک ورما آؤٹ آفٹم کے باہر شورٹ پچھ ڈیلیوری سکوئر کٹ کرنے کے لئے گئے ورما اور اس گیند کو باکورٹ پوائنٹ پر کیچ کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی غلیل احمد کو پہلی کامیابی ممبائی انڈیانز ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ون فور فور ناؤ ایک توفانی شروعات ایک بہترین شروعات کے بعد ممبائی نے چار لگاتار وکنے گوا دی ہیں اور کپتان ہاردک پانڈبل کے اوپر اب ایک بار پھر سمیداری کا بوجھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے یاسم جہاں بلکل ہاردک پانڈبل کے اوپر بوجھ آتا نظر آ رہا ہے اور ممبائی کا ایک اور فیلیر کیا ہب دیکھنے والے ہیں ایک اتنی شاندار شروعات کے بعد اگر یوں وکٹیں گرتی نہیں اور ممبائی کہیں ایک سو ستر ایک سو اسی تک ہی پہنچی تو کوئی سکور نہیں ہوگا جس طرح سے پہلے چھے اوورز میں پچھتر رن لگا دیئے گئے تھے بورٹ پر ٹاپ اور توڑ بلے بازی ہوئی تھی حالانکہ اس گیند سے اس پچھ میں کوئی نیا ڈیویل پیدا نہیں ہوا گیند میں کوئی بہت بہت اچھی گیند بھی رہی تھی آفٹرم کے باہر اور اس گیند کو سیدھا کھیل بیٹھے اکشار پڑیل کے ہاتھوں میں پوائنٹ پر اور یہ ممبائی انڈینز کی بلے بازی اور جو ان کی منود اشاہ ہے وہ نظر آ رہے ہیں ٹیم ڈیویڈ آ گئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے یقیناً ٹک ٹک بلے بازی تو نہیں کرنی چاہیے آج ٹیم ڈیویڈ کو ان بیٹنگ فرنڈی کنڈیشنز میں خلیل کے بارے میں وکٹو کا کولم سنا تھا لیکن اب خلیل کو ایک وکٹ مل گیا ہے اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ چلیں گے سابنے ٹیم ڈیویڈ ڈیویڈ نے اس گیند کو کھیل دیا راؤنڈ دو وکٹ آئے تھا خلیل اور ایک رن کے لیے اینگل بناتی ہوئی اس گیند کو جو کی آفٹم کی لائن میں آ رہی تھی ڈرائیو کر دیا بلیواز نے سویپر نگیند کو روکا ایک رن ملتا ہوا بڑیا آور صرف دو رن آئے ہیں پانچ گیندوں پر اور ایک وکٹ آیا ہے پچھلے آور میں بھی صرف سات رن آئے تھے دیلی کیابیڈنز نے تھوڑے سے پاہم اپنے جمانے شروع کر دیئے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ممبئی نے چار اپنے بلیوازوں کو پھویا بڑے بلیوازوں کو سوریا روہیت عیشان جیسے کھلاڑی اور اب تلک ورما بھی آؤٹ ہو چکے ہیں ٹاپ گنز ایک بار پھر سے فیل کر رہے ہیں حالانکہ بڑی اچھی شروعات کے باوجود ہم ممبئی انڈینز ایک بار پھر سے کمزور نظر آ رہی ہے اوور کی آخری گیند لے کر چلیں گے خلیل اور اس مرتبہ ہارتک نے بھی اس گیند کو پلیس کر دیا دھیمیاتوں سے ایک رن کے لیے اوور سماپت ہوتا ہوا سنگل کے ساتھ ہر دیکھ پاڈیا کے پاس ٹرائک ہوگی پاڈیا آو نیس پر ممبئی انڈینز ون ٹو ٹری فور آفٹر تھرٹین اوورز تیرہ اوورز کے بعد ایک سو تیس پر چار ممبئی انڈینز چار وکٹے گوادی ہیں ممبئی انڈینز نے لگ رہا تھا کہ آج یہ آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی یہ اسکور سب کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ فائر فائٹرز نے ڈلی کے اس آگ کو بڑے حد تک بجھانے کا کام کر لیا واصل ایدن نقفی بھی ہمارے ساتھ ہیں کہہ رہے ہیں پچھلی اکتالیس گیندوں میں صرف چاوالی سب بنے ہیں بہت شکریہ واصل بھائی اس انیلزز کے لیے راجیش کمار ہمارے ساتھ دربنگا بی آر سے ہیں راجستانی گرل بھی ہیں ہمارے ساتھ اور جی فور گیمر ہیں اروند پڑیالا جی ہیں ویجے پرگاش جی ہیں انیتا کماری جی ہیں سونیل راجپوچ جی ہیں اروند کمار جی ہیں اور ذلکر نین مجوکا جی اگلی اوور کے شروعات ہوتی ہوئے پہلا بول لے کر چلے گئے گیند باز اور اس گیند کو پلیس کر دیا گیند جا رہی ہے پوائنٹ کی مگل سے پہلا اور دوسر رن میں تیزی سے پورا کر لیا بلے بازوں نے شاندار فیلنگ کی ہے خلیل احمد نے گرتے پڑتے اپنے آپ کو جس پوزیشن میں لے آئے تھے انجری والی حالت ہو گئی تھی ایسے میں ہیمسٹرنگ اکثر کھن جائے کرتی ہے اور دو رن ملتے ہوئے تمام سننے والے جو اس وقت ہمیں سننے ہیں دوستوں ایک مرتبہ پھر مل کر بیڑا اٹھائی ہے جن ساتھیوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو ساتھی ہمیں صرف سن رہے ہیں اور نہ لائک کر رہے ہیں نہ سبسکرائب کر رہے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں اگر مزا آرہا اگلا بال یہ گینٹ جائے گا باؤنڈری کے پار چار رنوں کے لیے جھائی ریچرڈسن کی گیند بازی بڑی آرڈینیری نظر آتی ہوئی آفٹم کے بار فل پچ گیند تھی ڈرائیب کر دیا اور گیند کورز کے علاقے میں دورتی ہوئی باؤنڈری کے پار چار رن نصیب ہے نیسونگ ہے جھائی ریچرڈسن کے پاس 135 والی رفتار ہے نئے ایکسپس پیسر ہے جھائی ریچرڈسن ڈیلی کیپیڈلز کے لیے جھائی ریچرڈسن آج کمزور کڑی ثابت ہو رہے ہیں 139 پر چار ممہ انڈیس کا سکور جھائی ریچرڈسن اگلی گیند کے ساتھ چلے اور اس مرتبہ اس گیند کو کھیل دیا ایک رن کے لیے یہ وہ اوور ہے جو ممبئی انڈیانز کو کانفیڈنس دے سکتا ہے اس مرتبہ آفٹم کے باہر فل پیج گیند تھی اور فل پیج گیند آفٹم کے باہر ہو ہاردک پانڈیا کو بڑی آسانی ہوگی شورٹس کھیلنے میں ہاردک دراصل اپنے آگے اپنے سامنے آتی ہوئی گیندوں کو کھیلنے میں ماہر ہیں گیندیں جب ان کے شریر کی طرف آتی ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں 130 پر چار چودہ امہ آور چل رہا ہے سات رن آ چکے ہیں پہلی تین گیندوں پر چوتھی گیند کے ساتھ جائی ریچرڈسن ہاردک پانڈیا ٹیم ڈیویڈ کی جوڑی مہدان پر ٹیم ڈیویڈ سٹرائک پر مضبوط کتکا ٹھیک ہے ٹیم ڈیویڈ اگر پش بھی کر دیں تو گیند باونڈری کے باہر جا سکتی ہے کیا کریں گے اس گیند پر چوتھی گیند دے کر چلے جائی ریچرڈسن اس مرتبہ پڑیا گیند بازی کی چالاکی کے ساتھ گیند بازی کی اور جائی ریچرڈسن نے چکمہ دے دیا بلے باز ٹیم ڈیویڈ کو آفٹر کے باہر ٹیمی رفتار اس گیند کو گوز میں کھیلا کوئی رن نہیں ملے گا تیسا آور اپنا کر رہے ہیں ٹیم ڈیویڈ کے ساب نے اس وقت جائی ریچرڈسن گیند بازی کرتے ہوئے دیلی کیپیٹلز کے لیے چودہ میں اوور کی گیند بازی کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں اور اس وقت وانکیڑے کے میدان پر رشاپان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے قدم واپس آ چکے ہیں ہم ممبائی انڈیانز کو دو سو کے اندر روک سکتے ہیں اور یہ حوصلہ دیلی کیپیٹلز کو شاید آج کامیاب بھی کر دے جس طرح سے چار وکٹے گئی ہیں فیلال اوور کی پانچوی گیند اس گیند کو کھیلا رن لینا چاہتے تھے لیکن منع کیا ہارڈک پان دیا جائے ریچرڈسن کی یہ گیند ٹیم ڈیویڈ کے لیے آفٹم کی لائن میں دھیوی رفتار کی تھی سیدھے بللے سے گیند کو کھیلا ٹیم ڈیویڈ نے آسٹریلین بللے باز آسٹریلین گیند باز ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس وقت چودہ وے اوور کی آخری گیند ریچرڈسن کا ایک امدہ اوور ہو چکا ہے چار گیندوں پر پانچ گیندوں پر صرف سات رن ایک چوکہ آیا ہے آنے والے بللے بازوں میں محمد نبی ہیں روماریو شیفرڈ ہیں اور پیوز چاولا تین بللے باز دو تو بڑے بہترین بللے باز نظر آتے ہیں پیوز چاولا بھی حالانکہ گیندوں کو بڑی ار ٹائم کر سکتے اسی درمیان اوور کیا ممبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ چھے اوورز میں ممبئی انڈینز کم از اکم انہتر رن بنا سکتی ہے بلکل بنا سکتی اس پیچ پر دو سو رن بن جائیں تو مزہ آ جائے گا کم رن ہوں گے تو دیلی کیپیٹلز کے لیے شاید یہ مقابلہ جیتنا اتنا مشکل نہ ہو لیکن دو سو رن بن جائیں اور سامنے ہار دکھوں آبل کے بمراہ ہوں تو مشکل ہو سکتی ہے بہرحال دلی کی واپسی ہو رہی ہے اس مقابلے دلی نے ضرور چیزوں کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا ہے اور دلی کی ٹیم اس مقابلے میں واپس آ رہی ہے چھے اوور کا کھیل بچا ہوا ہے اس پاری میں اور چھے اووروں میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کتنے اور رن جوڑ پائے گی ایک سو اکتیس سکور ہے ممبئی کا چار وکٹ کے نقصان پر نیور کی شروعات ہو رہی ہے پہلی گیند عشان چرما کی اور اس پہلی گیند کو کلیس کر دیا ایک رن کے لئے ٹیم ڈیویڈ نے جب تک کہ اس گیند کو سویپر کور باؤنڈ لائن پر فیلڈ کیا جاتا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹیم ڈیویڈ پہنچے تین پر اور ممبئی ایک سو باتیس رن چار وکٹ کے نقصان پر پچھلے مقابلے میں ٹیم ڈیویڈ کافی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے تھے بہت زیادہ سلو بیٹنگ کی تھی انہوں نے اور آج کے مقابلے میں بھی ابھی تک انہوں نے پانچ گیندوں پر تین دن بنائے ہیں فیلال عشان شرما گیندازی کرتے ہوئے سوروف گانگولی اور ریکی پانٹنگ دو پڑے دگج کپتان اپنے زمانے کے دلی کیاپٹلز کے ڈگاؤٹ میں بیٹھ کر کے اشارے کر رہے ہیں کچھ اور اب تیار ہوتے ہوئے عشان شرما دائنے آج سے اوہ و دوکے ڈی اگین پانڈیا کے لیے اور اس بار پانڈیا نے بھی اس گیند کو کھیلا ضرور لیکن صرف ایک رن ملے گا جب تک کی اس گیند کو کور پوائنٹ ریجن میں فیلڈ کیا جائے گا لگاتار گتی میں پریورتن کر رہے ہیں عشان شرما اور اس سے بلے باز ہاردک پانڈیا کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے تھرو دے لائن کھیلے میں شارٹس کھیل لیں جو کہ ہاردک پانڈیا وہ بلے باز ہیں جن کو پیس پسند ہے جو چاہتے ہیں کہ گیند ان کی طرف تیزی سے آئے اور نو لک شوٹ بھی وہ مارنے میں بڑے ماہی رہے ہیں جب گیند ان کے سلوٹ میں آ جاتی ہے تو وہ زمین کی طرف گیند کی طرف دیکھتے ہیں اور اٹھ کر کے دیکھتے نہیں ہیں سر کی گیند گئی کہاں وہ اتنا بڑی آر نو لک شوٹ مارتے ہیں لیکن اس بیچ اگلی گیند کے ساتھ عشان شرما دائنے آج سے اوہ و دا وکیٹ یہ گیند ڈیویڈ کے لیے اور اس بار ڈیویڈ نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دول کر کے پورا کر رہے ہیں جب تک کہ اس گیند کو مٹ وکیٹ بانڈلائن کے آس پاس فیل کیا جائے گا اس ایک رن کے ساتھ ٹیم ڈیویڈ پہنچے چار پر اور ممبائی انڈین سے 134 رن چار وکیٹ کے نقصان پر آج ممبائی کی ٹیم اپنا چوتھا مقابلہ کھل رہی ہے اس سیزن کا آئی پیل دوہزار چوبیس کا اور تین مقابلے اس سے پہلے یہ ہار چکے ہیں یہ چوتھا مقابلہ ہے کیا اس مقابلے میں ہاردک پانڈیا کی ٹیم جیت درج کر پائے گی یہی سوال ہم نے آپ کو پوچھا بھی ہے پول میں کیا پہلی جیت ممبائی انڈینز کو آئی پیل دوہزار چوبیس کی ملے گی ابھی تک اگر ووٹ نہیں کیا تو ووٹ ضرور کیجے گا اس اوبر کے اگلی گیند پانڈیا کے لیے اور اس بار بہترین گیند بازی شان چارما کی اپنے انبھاؤں کو جھوکتے ہوئے دھیمی رفتار کی گیند کر آئی آفٹم کے بار گائیڈ کرنا چاہتے تھے پانڈیا تھرڈ مند کے علاقے میں کیونکہ تھرڈ مند کا فیلڈر تیز گز کے دائرے کے اندر ہے لیکن پلیسمنٹ صحیح نہیں گیند آکویٹ پوائنٹ کے فیلڈر کے سیدھے ہاتھوں میں پہنچی اور کوئی رن نہیں ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری عشان چھرما کی آتی ہوئی تین رن اس اوبر میں ماتر دیئے ہیں انشان چھرما نے ایک سو چونتیس چار وکٹ کے نقصان پر ممبائی انڈینز ممبائی کے خلاف اس وقت ڈلی کے کپتان رشب پانت کافی ایکٹیو نظر آتے ہوئے اور لگاتار اشارے بھی مل رہے ہیں ڈاگاؤٹ سے رکی پانٹنگ کے اس وقت رشب پانت کو بہت سلو کر دی ہے بلے بازی ممبائی انڈینز کی دلی کے گیند بازوں نے لانگ آن باؤنڈ لائن پر لانگ آف باؤنڈ لائن پر میڈ وکٹ باؤنڈ لائن پر ڈیپ باکورڈ سکوار لیک باؤنڈ لائن پر فائن لیک باؤنڈ لائن پر ہے اور ایک کھلالی کو اس وقت سوپر بلکہ ڈیپ پوائنٹ باؤنڈ لائن پر تینات کیا گیا ہے اس اوبر کی پانچویں گیند کے ساتھ اشان چھرما چلے دائنے ہاتھ سے سامنے ہے پانڈیا ستہائیس کی رن سنکھیا پر یہ گیند پانڈیا کے لیے اور اس بار پانڈیا نے ان تمام تانے بانے کو دھتا بتاتے ہوئے گیند کو پلیس کیا گیند باؤنڈ لائن کی اور کیا روک پائیں گے وانڈ لائن پر فیلڈر جی ہاں سوپر کور پر ڈائیو لگاتے ہوئے گیند کو روکا گیا اور اس بیچ دول کر کے دو رن پورے کیے گئے ہیں بلے باز کے دوارہ اینڈرک نوکیا سنبھوتا اپنے پیر کو چوٹل کر بیٹھیں بڑے خطرناک پوزیشن میں نظر آئے اینڈرک نوکیا گھٹنا ان کا زمین میں دھس گیا اور مٹی پوری طرح سے اکھڑ گئی اور ایک انجرڈ کھلاڑی کے لیے یہ بہت بڑا کنسن ہو سکتا ہے اینڈرک نوکیا کیا انجرڈ ہوئے ہیں یا بچ گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اینڈرک نوکیا کو زیادہ تکلیف ہوئی نہیں ہے یہ پندرہ ماں آور ہے اور اس وقت آخری گیند کے ساتھ گیندان سیار ہوتے ہوئے ایشان شرما بڑیہ فیللنگ کی ہے اینڈرک نوکیا نے چلے ایشان شرما اس مرتبہ اس گیند کو پلیس کر دیا اردک پانڈیا نے ڈاؤن ڈگراؤن گیند کو کھیلا لونگ آف کی طرف فیلنر نے ڈائیو لگا کر گیند کو روکا اس مرتبہ دو رن لینے کا موقع ٹریسٹن سٹب نے بڑیہ فیللنگ کی ممبئی کا اسکور 138 چار وکٹو کے نقصاد پر پندرہ آورز کی گیند بازی کے بعد ہاردک پانڈیا 13 پر ٹیم ڈیویڈ چار رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے چار رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا اینائیہ اکبال اور عارفین اکبال بھی اس وقت مقابلے کا مزہ لے رہے ہیں اور نشت طور پر اس مقابلے میں ڈیلی کیپیٹلز اور ممبئی انڈیاز کے بیچ اب دوند چل رہا ہے تیجس پٹیل ہمارے ساتھ ارجن سنگھ نیتین راہل جادون رشی کانت یادو بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ رشی کانت یادو جی کہہ رہے ہیں کہ ویری نائس کومیٹری سر لکشی یادو پرتیکشا سنگھ یادو سدھارت سنگھ یادو حسنپور ترگاوہ پوسٹ ماروف پور زلا چندولی یوپی سے ہمیں سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ممبئی ایک سو بجاسی سے دو سو کرے گا آپ اور تمام ساتھیوں کو بھائی اور بہنوں کو نمسکار پرنام رشی کانت یادو کے ساتھ جو سن رہے ہیں چندولی سے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو کومیٹری میں مزا رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جڑتے رہیں گے اور سب ہی نے اپنے موبائل سے ہمیں سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا لائک بھی کر دیا ہوگا واصل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں واصل حیدر نکوی کا کومنٹ ہے کہتے ہیں کہ ابھی بھی دو اچھے اور تیز کھلاری باقی ہیں پھر بھی یہ ہاردک تیز کیوں نہیں کھیل رہے ہیں یہ سوال بلکل صحیح بات ہے ہاردک پانڈیا فھنسے فھنسے ہوئے سے تھوڑا سا نظر آ رہے ہیں ستائیس گیندوں پر اکتیس رن بنائے ہیں پانڈیا نے اور نشط روب سے کپتان کو یہاں پر تھوڑا سا بازوں کو کھولنا ہوگا تھوڑی تیز بلے بازی کرنی ہوگی کیونکہ اگر یہاں سے تیز بلے بازی کرتے ہوئے ایک بڑا سکور نہیں بناتے ہیں تو پھر دقت میں دلی کے خلاف یہ پڑھ سکتے ہیں اور دلی کی بیٹنگ میں مانتا ہوں کہ تھوڑی کمزور ہے بیٹنگ کی گہرائی جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ انڈیویجول پلیئرز ایسے ہیں دلی کیپٹلز میں جو اپنے دم پر مخابلہ آپ کے خلاف جیت سکتے ہیں تو اس لیے میں دلی کو کبھی بھی لائٹ لی لینے کی غلطی نہیں کرتا جو گہرائی ممبئئی کی بیٹنگ میں ہے جو گہرائی کسی بھی انیہ ٹیم میں ہے شاید وہ گہرائی دلی کے بیٹنگ میں نہیں ہے اس سے کوئی انکار نہیں لیکن جو انڈیویجولز ہیں جیسے ڈیویڈ وارنر جیسے پریتھوی شاہ مچل مارش رشاپ پانت یہ چار ایسے انڈیویجولز ہیں وہ میچ جیتا سکتے ہیں حالانکہ آج مچل مارش نہیں کھیل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں از ای ٹیم بات کر رہا ہوں کہ یہ کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے بہرحال پندرہ آور کے بعد ایک سال تیس پر ممبئئی چار ہے اور اب نئے آور کی شروعات ہونے جا رہی ہے ٹائم آؤٹ کے بعد اس وقت گیندازی کرنے کے لئے ایک نئے گینداز کو بلائے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ارجو راجپود جی ہیں سورج گرجر جی جڑ چکے ہیں عربانی آلم بھی ہمارے ساتھ لال بابو پرساد مانجھی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجو ملہ جی ہمارے ساتھ دیویندر شرما جی ہیں راجندر سنگھ پروال جی ہمارے ساتھ اور عجی کمار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سونو بھی ہیں اور ہمارے ساتھ چوہان اشوک بھی جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت آپ سبی کا نیور کی شروعات ہو رہی ہے پہلی گیند ٹائم آؤٹ کے بعد اور پہلی گیند کو اڑا کر کھیلا جائے ریچرڈسن کی ٹیم ڈیویڈ کا لمبا چھکا کاؤ کورنر کے فیلڈر تاکتے رہ گئے اور گیند سیما ریکھا کے باہر سیل کرتی ہوئی چہرن کے لیے ٹائم آؤٹ کے باہر چھکے کے ساتھ شروعات کی ممبا اینڈیانس نے ممبا اینڈیانس ایک سو چوالیس چار وکیٹ کے نقصان پر آف سٹم کے باہر سے اس بار لپیٹا تھا ہون سائیڈ میں اس گیند کو ٹیم ڈیویڈ نے ڈیویڈ کا پہلا پرہار دس پر پہنچے ٹیم ڈیویڈ ساتھ گیندو کا انہوں نے سامنا کیا ہے سولو بھاں اوور پاری کا شروع کیا ہے جائے ریچرڈسن اور ہاردک پانڈیا جیسے ہی چوکے چھکے لگتے ہیں پوری طرح سے اپنے ساتھی کھلاڑی کو بک اپ کرتے ہوئے جوش دینے کی کوشش کرتے ہیں آگ تو سینے میں بہت بھری ہوئی ہاردک پانڈیا کے اس آگ کو وہ نکال نہیں پا رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے اس آگ کو دوسری بول کے ساتھ جائے ریچرڈسن سامنے ہے ٹیم ڈیویڈ دائنیاد سے اور اس بار گتی میں پریورتن بڑیا گیندازی جائے ریچرڈسن کی فل پیچ ڈیویڈیویڈی کو ڈرائیو کیا بیک ٹو دا بولر اور فالو تھروں میں گیند کو فیلڈ کر لیا گینداز جائے ریچرڈسن نے حالانکہ پانڈیا تھوڑا آگے نکل گئے تھے رن لینے کے لیے لیکن گرتے پڑتے اپنی کریس پر پہنچے ہاردک پانڈیا کوئی رن نہیں اگلی گیند ریچرڈسن کی اور اس بار اس گیند کو ڈیویڈ نے پلیس کیا ایک رن کے لیے جب تک کی اس گیند کو ڈیپ سکرالیک باؤنڈی لائن پر فیلڈ کیا جائے گا اور اس ایک رن کے ساتھ ممبئی 145 چار وٹوں کے نقصان آپ تمام ساتھی ایک ساتھ مل کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو اگر لائک نہیں کیا ہے اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں سولے میں اور کی گیند بازی جائے ریچرڈسن اپنا چوتھا اور آخری اوور کر رہے ہیں تین گیندیں بچی ہوئی ہیں اس اوور سے ساتھ رندی ہیں تین گیندوں پر اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے تیار کپتان ہاردک پانڈیا 27 گیندوں میں اکتیس رجمانہ کر ہاردک کھل رہے ہیں کیا ایک بڑا ہٹ اور آنے کو ہے اس اوور میں اگلا بول اس گیند کو کھیلا دھی بھی رفتار کی گیند تھی ایک رن کے لیے ہاردک پانڈیا نے جن کے لیے تھرڈ میں تیز گز کے دہانے پر ہے بیک بڑ پوائنٹ بھی موجود ہے ایسے میں آفٹم کے بار دھی بھی گیند کو پڑی تیزی سے ڈرائیو کیا تھا کورز میں ایک رن کے لیے بہت بڑیہ کومنٹری کرتے ہو سر منوج بشنوئی حسار ہڈیانہ سے سن رہا ہوں جی بہت بہت سواجد ہے منوج بھائی آپ کا اور بہت شکریہ اس کومنٹ کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزا آ رہا ہوگا ہمارے ساتھ سیرا اگستیا جی ہیں اقبال بھائی نمسکار کارٹ بانٹو نیپال سے آپ کی کومنٹری سن رہا ہوں آواز میں اتنا دم ہے نا کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں بہت شکریہ جی اگستیا جی آپ ہمیں سن رہا ہے نیپال سے اگلہ بول اسی درمیان اس گیم کو پلیس کر دیا آن سائن میں ایک رن کے لیے فل پچ ڈیلیوری یورکہ کے لیے گئے تھے گینباز جائے ریچرڈسن اور اسکور 147 پر چار سر اس وقت یہ کومنٹ ہمار ساتھ شندے جی کا ہے اور اس کومنٹ کو ہم شامل کریں گے سر میں پولیندر شندے ناکور سے میرے دوست دیوہ سونوانے کے ساتھ فنیچر کا کام کرتے ہوئے آپ کی کومنٹ سن رہا ہوں مزے سے سن رہا ہوں بہت شکریہ آپ اور آپ کے ساتھی کو بہت اپرڑام اسے درمیان وائیڈ بال کر دی ہے جائے ریچرڈسن نے لیکسٹم کے باہر اور ساتھ میں ایک رن بھی بھاگ لیا ہے بلے باز نے دیکھا کہ پیچھے رشاپن گیند کو پکڑ نہیں پائے ایسے میں ہاردک نے دوڑ کر ایک رن بھی پورا کر لیا یار ارن اس اوور سے آ چکے ہیں پانچ گیندیں ہوئی ہیں ویشال کمار گونی بھی ہمارے ساتھ ہے سواگت ہے گونی جی مانسی چودری جی بھی ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے مانسی جی یہ سنہے میں اوور کی آخری گیند کے ساتھ جائے ریچرڈسن اپنا کوٹا مکمل کریں گے اس وقت آخری گیند کے ساتھ چلیں گے سامنا کرتے ہو آردی پانڈیا پانڈیا نے اس گیند کو کھیلا سنگل لیا اور اپنے پاس سٹرائک رکھی بلکہ ٹیم ڈیویڈ تھے اس سٹرائک پر جنہوں نے آسٹم کے باہر سے اس گیند کو میڈ وکیٹ کی طرف کھیل کر ایک رن پورا کیا ڈیر سو رن ممبائی انڈیانز کے پورے ہوتے ہوئے سولہ اوورز کی گیند بازی کے بعد چار اوورز بچے ہوئے ہیں ہاردک اور ڈیویڈ کی جوڑی میدان پر ہے اور ایسے میں چار اوورز میں کیا پچاس یہ دونوں مل کر بنا پائیں گے ٹیم ڈیویڈ تیرے پر ہاردک پانڈیا 32 بنا کر بلکہ بازی کرتے ہوئے روی شنکر ساہ ہمارے ساتھ ہے کہہ رہے ہیں آواز مست بہت شکریہ روی بھائی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے ساتھ تباب ساتھی لگتار کومنٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ کہ آپ لوگ لگتار اپنی موجود کی درج کراتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیتے ہیں اور لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب بھی ہمیں دوست کرتے رہتے ہیں تو آج بھی سبسکرائب ضرور کرتے رہیے گا جن ساتھیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سترہ میں اوور کی شروعات ہو رہی ہے اور اس وقت اپیک پلیئر کی شکل میں جھائی ریچرڈسن کی جگہ پر پلیئر لیا گیا ہے اور جھائی ریچرڈسن کی حالت بھی اس گرمی سے کافی لگ رہا ہے کہ حالت خراب ہے فلحال سترہ میں اوور کی شروعات ہو رہی ہے خلیل آئے پہلی گینڈ کو پلیئر کر دیا راؤنڈ بھی گیڈ آئے تھے دوسرا رن بھاگ کر پورا کرتے ہوئے ڈیپ سکرائب لگا کر گینڈ کو روکتا پوریل نے اور دو رن لینے کا موقع دو رنوں کے ساتھ ممبائی انڈیانز کا اسکور ہو گیا ایک سو باون چار وکٹوں کے نقصان پر ریشب یادب کے رنسر ہم گہوں کاڑتے ہوئے آپ کی کومنٹری سن رہے ہیں بہت مزا رہا ہے ریشب بھائی بہت سواگت ہے دراصل تین رن بھاگ کر پورے کیے تھے بلے بازوں نے ہاردک پانڈے اب سٹرائک پر آ گئے ہیں ممبائی کا اسکور ایک سو تیرپن چار وکٹوں کے نقصان پر سولہ دشملہ ایک اوورز کے بعد تیسرا رن اوور تھوکا لیا گیا تھا جب ریشب پانڈ نے وکٹوں میں اگر ترو کر دی تھی اور کوئی بیک اپ والا کھلاری نہیں تھا ایک گفٹ مل گیا تھا تیسرے رنگ کا اوور کی دوسری گین کے ساتھ خلیل اپنے بالنگ کے نشان پر ہمارے ساتھ گریمہ راج پوتھ ہے سر بہت خوبصورت کومنٹری آج بھی گھر پر رہ کر آفیس کا کام کر رہا ہوں پھر بھی کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ آپ کی کومنٹری جو سن رہا ہوں کیا باز ہے بہت بہت سواگت ہے بہت شکریہ آپ کے اس کومنٹ کے لیے ممبئی کے اس میدان پر گرمی سے پریشان ہے کھلاری ویدیشی کھلاری حالانکہ آسٹریلین کھلاری گرمی سے پوری طرح واقف ہے آسٹریلیا میں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے لیکن اس وقت اس گرمی اور امس سے شدید مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیپ ڈیویڈ اور جھائی ریچرسنز تو ایسا لگ رہا تھا کہ اُلٹی کر دیں گے ہاپ رہے تھے بری طرح سے بلکل اسی طرح سے ہاپ رہے تھے سترہ میں اور کی شروعات ہوئی ہے اور اسی بیچ خلاریوں نے پانی پیرے کا بھی موقع بنایا ہے دوسری گرمی کے ساتھ خلیل احمد تیار اپنے بالنگ کے نشان پر کیا ممبئی دو سو تک پہنچنے والی ہے یا نہیں پہنچنے والی ہے یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا یہ بہت مشکل لگ رہا ہے یہاں سے دو سو کانکڑا چھونا کیونکہ دو سو رن اگر یہاں سے بنتے ہیں آسم تو گیندے کتنی بچی ہیں سترہ گیندے بچی ہیں اور سنتالیس رن چاہیے ان سترہ گیندوں پر دو سو کانکڑا چھونے کے لیے خلیل کے اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو پلیس کیا ہاردک پانڈیا نے لانگ آف کے دشامل لیکن صرف ایک رن ملے گا یہ ایک سمسیہ ہاردک کے ساتھ ہے ہاردک بلکل کھیل نہیں پا رہے ہیں انہتیس گیندوں پر تینتیس رن بنائے ہیں ہاردک پانڈیا نے اور تین چوکے ماتر ہاردک پانڈیا کے بلے سے مارنے کی کوشش زور سے کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا لیکن گیند بلے پر اس طریقے سے چڑھ نہیں رہی ہے اٹھائیس انہتیس گیندوں پر ہاردک پانڈیا جیسا اکرامک بلے باز ان کو پچاس کے اس پار ہونا چاہیے تھا لیکن تینتیس پر اٹھ کے ہوئے ہیں ایک سو تیرہ کی سٹائک ریٹ کے ساتھ خلیل احمد ایک بار پھر سے تیار راؤنڈ او وکٹ یہ گیند اور اس بار بہترین گیند بازی ٹیم ڈیویڈ کے خلاف ٹیم ڈیویڈ ڈائنی آت کے بلے باز کلی کریس کے کونے سے فل پیچ جولیوری تھی ڈرائیو کیا تھا اس گیند کو ایکسٹرا کور پر لیکن وہاں فیلڈر موجود کوئی رن بنانے کا موقع نہیں ایک سو چوون رن چار وکٹ تھے نقصان پر ممبئی سولہ دش عملہ تین اوور کے بعد ہاردیک پانڈیا کا بلہ نہیں چل رہا ہے یہ ایک سمسیہ ہے ہاردیک پانڈیا کے لیے خود اور ممبئ انڈینز کے لیے بھی کیونکہ جو آدھارشلہ آج کپتان پورو کپتان رویش شرما اور عشان کشن نے رکھی اس آدھارشلہ پر یہ بیلڈنگ کا جو نرمان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا تو نہیں نظر آ رہا فیلحال اس آور کے اگلی گیند اور اس بار ٹیم ڈیویڈ کے بلے پر گیند چل گئی ہے گیند ہوا میں اور گیند جاتی ہوئی ویڈ وکٹ باؤنڈری کے بعد چھے رن کے لیے ٹیم ڈیویڈ بیچ بیچ میں ضرور باؤنڈریز لگا رہے ہیں اور اس چھکے کے ذاتھ ڈیویڈ پہنچے بائیس پر ممبا انڈیان سے ایک سو ساٹھ رن چار وکٹ کے نقصان پر یہ گیند تھوڑی چھوٹی کرانے کی غلطی کر بیٹھے خلیل احمد اور اس کو پنش کیا موچے لمبے قد کے ٹیم ڈیویڈ نے اور گیند باؤنڈری کے اس پار گری چھے رن کے لیے ایک سو ساٹھ رن چار وکٹ کے نقصان پر ممبا اس آور کی پانچمی گیند کے ساتھ خلیل احمد باہے ہاتھ سے راؤنڈ وکٹ کریز کے کونے سے یہ گیند اور اس بار اس گیند کو پلیس کیا بلے باز ٹیم ڈیویڈ نے آف سائیڈ میں پوائنٹ پاؤنڈری کی اور فیلڈر وہاں موجود ہے صرف ایک رن لینے کا موقع اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ممبای کا ایک سو ایک سٹھ رن چار وکٹ کے نقصان پر سترہ ہمہ آور پاری کا چل رہا ہے اس آور میں گیارہ رن ابھی تک آئے ہیں اور اس آور کے بعد تین آور اور ہوگا حالانکہ جتنی قابلیت ان دونوں بلے بازوں میں ہے جتنا دمخم ان بلے بازوں میں ہے اگر اس کو یہ پردرشت کرتے ہیں تو ابھی بھی ممبای دو سو کانکڑا چھو سکتی ہے لیکن جتنا فنسے فنسے ہاردک پانڈیا نظر آ رہے ہیں اگر یہی فنساوٹ جاری رہی تو پھر مشکل ہو جائے گا اگلی گیند اور اس بار بیڑیوں کو تولہ ہاردک نے گیند کو سلوٹ میں ملی اٹھا دیا لانگ آفر اور گیند بانڈری کے باہر چھہرن ہاردک پانڈیا کو پچھلی انتیس گیندوں پر جو گیند نہیں ملی تھی وہ گیند اس بار توفے کے روپ میں خلیل احمد نے دی بلکل اوبر پچھ ڈیلیوری اور یہی گیند کا انتظار کر رہے تھے ہاردک پانڈیا اچھال دیا لانگ آفر اور گیند بانڈری کے اس باہر چھہرن کے لیے بڑیا باٹم ہینڈ کا استعمال اور 167 اب ممبائ انڈینز چار وکٹ کے نقصان پر سترہ اوبر کے کھیل کی سماغتی کے بعد انڈرک نوکیا کو بلائے جا رہا ہے پاریک آٹھاروان اوبر لے کر دو اوبر کی گیند بازی انڈرک نوکیا کے پاس ہے وشال کمار وطر پردیش گرام گونی سے بہت بہت سواگت کہہ رہے ہیں آپ کی آواز سنگر سے کم نہیں ہے بہت بہت دھنیواز جی ویسے چھوٹے منٹے سنگر ہمارے اندر بھی بستا ہے نعیم کررار جی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اکھلیش کمار جی ہیں حسن علی جی ہیں ستیش شرما جی ہمارے ساتھ ہیں کرکٹ تو چلتا رہے گا لیکن کومنٹری والے اور درشن تو مزل درشک تو مزل لیتے رہیں گے جی بلکل جی یہ بات تو ہے محمد بھی ہمارے ساتھ ہیں حماد علی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور زدی گرل بھی ہیں ایمکے گیمنگ بھی ہیں کمسنیل راجپوت وائرل انسٹاگرام ریل کیمرہ سٹس بھی ہیں کریں گارڈ ڈیوٹی پر کومنٹری سن رہے ہیں بیری گوڈ کومنٹری مزا آ گیا سر چلیے جی بہت بہت دہنے واد آپ کا ستیجید ساہو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھوگنیشور سے ابھی ٹیوشن میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں پھر بھی آپ کو کومنٹری سن رہا ہوں کیا بات ہے جی ستیجید جی بچوں کو اچھی سکشہ دیجئے اور یوں ہی کومنٹری سنتے رہیے چندو کورانگا جی ہمارے ساتھ ہیں کومنٹری بیسٹ بی بی پاس میس رتک چودری جی ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بھی بہت بہت ساغت ہے مطلب یہ بات تو ہے چندو کورانگا جی کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں بارال نیوور کی شروعات پہلی گیند اور اس پہلے گیند کو نکال دیا ڈیم ڈیویڈ نے فائن لے کے دشاہ میں اور گیند باؤنڈڈ آئی کے بعد چار رن چندو کورانگا جی نے جس طریقے سے تیارگ دیا ہے جس طریقے کا بلیدان دیا ہے اس طرح کا بلیدان دینے کے لیے اب یہاں پر ٹیم ڈیویڈ تیار ہے لگاتار باؤنڈڈی کو اچھال رہے ہیں گیندوں کو اچھال رہے ہیں اور گیند کو باؤنڈڈی کے پار پہنچا رہے ہیں ایک سو اکتر ممبائی کا سکور چار وکٹ کے نقصان پر اس آور کی دوسری گیند کے ساتھ انڈرک نوکیا آخری اوورس میں مہنگے ثابت ہوتے ہیں پچھلے مقابلے میں بھی مہنگے ثابت ہوئے تھے اگلی بال اور اس بار پھر سے اس گیند کو لانچ کیا ہے گیند ہوا میں اور گیند آنڈی لائن کے پار چھے رن کیا نو بول ہوگی یہ گیند جیہاں نو بول کا اشارہ اور ادھر چھکا کیا یہاں سے ممبائی ایک مرتبہ پھر سرج کرنے والی ہے نو بول بیمر کمر سے اوپر فل ٹوس اور یہ فری ہٹ یعنی گیند بھی کاؤنٹ نہیں ہوئی چھکا بھی لگ گیا سات رن آ بھی گئے اور ایک فری ہٹ ڈیلیوری بھی مل رہی ہے اینڈرک نوکیا نے بلکل سینے پر گیند کر دی اور یہ ایک کوئک بولر ہے تیز گیند باز ہیں یہ ختمناک ہے تالیاں بج رہی ہیں جھنڈے نکل رہے ہیں اور اس وقت ممبائی کے خیمے میں چہل پہل نظر آ رہی ہے ایک سو اڈکتر پر چار اٹھاروہ آور اس میدان پر ٹیم ڈیویڈ نے بڑی زبردست بلے بازی کی ہے ممبائی کے تمام کھلاڑیوں نے اس میدان پر بڑی اچھی بلے بازی کی ہے فری ہٹ ڈیلیوری کے ساتھ اینڈرک نوکیا ہے سامنے ٹیم ڈیویڈ سٹرائک پر تیار ہوتے ہوئے وائیڈ بول کر بیٹھے کافی دور گیت کر بیٹھے یعنی فری ہٹ جاریا ہے فری ہٹ باقی ہے آفٹم کے بہت زیادہ باہر یہ گین اینڈرک نوکیا پریشر میں ہے دباؤ میں ہے بہترین شروعات اس اوبر کی ہوئی ہے بہترین شروعات اس اوبر کی ہوتی ہوئی ایک گین اور ایک گین پر بارے رن آ چکے ہیں اور فری ہٹ آنا باقی ہے اگلا بال فری ہٹ ڈیلیوری کے ساتھ بڑیا گین بازی اچھے بلوک ہول میں گین تھی اور ٹیم ڈیویڈ اسے نکال پائے صرف ایک رن کے لیے ٹیم ڈیویڈ اس سنگل کی مدد سے اپنا چھوڑ بدلتے ہوئے ممبئی کا اسکور ہو گیا ایک سو وستی چار وکٹو کے نقصان پر رنویر یادو ہمیں تھائیلینڈ سے سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر روز کومنٹری سنتے ہیں بہت بہت سواغت اثر آپ کا تھائیلینڈ میں آپ ہیں آرتی دیوی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور روید کمار ہیں جھارکھن سے ہمیں سن رہے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے رویندو کمار بھی ہیں اور آپ سب بھی ساتھی ایک بار پھر سے ویڈیو کو لائک کریں جنہوں نے لائک نہیں کیا ہمارے ساتھ یہ تمام ساتھی جڑے ہوئے اس درمیان ایک اور وائٹ بال اینڈرک نوکھیے کا بہت ہی بڑا اوور جا رہا ہے دو گیدے ہوئی ہیں چودہ رن بن چکے اس اوور میں ایک سو اکیازی پر چار ممبئی انڈینز کا اسکور ہے اٹھارویں اوور کی گندبازی چل رہی ہے ممبئی تو اب دو سو کے پار جا ہی رہی ہے اس اوور نے مدد کر دی ہے چودہ رن آ چکے ہیں صرف دو گیندوں پر اور پریشان نظر آ رہے ہیں رشاپن وکٹوں کے پیچھے آج دلی کی بلے بازی کو جمگٹ دکھانا ہوگا رنوں کا جمگٹ دکھانا ہوگا اوور کی اگلی گیند بڑیا گیند اس بار آفٹم کے باہر تیز افتار گیند کو کٹ کرنا چاہتے تھے بلے باز کسی آئی ہوئی حسی اینڈرک نوکھیے کے چہرے پر ہر دیکھ پانڈیا اکتیس میں انتالیس ان بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں آج کے دن کا دوسرا انکاؤنٹر لکھنو سوپر جائنٹس اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ ایک آنا اسٹیڈیم لکھنو میں کھیلا جائے گا شام کے ساڑھے سات بجے لکھنو میں شبمنگل اور کھیل راہول کی ٹیم آمنے سامنے اسے درمیان ایک اور بڑیا گیند بہتر انواف سے کی ہے نوکھیا نے اس بار دھیمی افتار کی باؤنسر اور پانڈیا نے اس گیند کو کٹ کرنا چاہا گیپ نہیں نکلا کوئی رن نہیں پانڈیا کے لیے ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے آسین کہ اگر ان کو سلوٹ میں گیندیں ملیں گی تب ہی وہ مار پائیں گے انیتہ تھوڑی بیک آف لیند کھچی ہوگی گیندیں آف سٹم کے باہر گیندیں سلوور ڈیلیوریز تو ہر دیکھ پانڈیا کو فسائے جا سکتا ہے اوور پچھ گیندیں آگے گیندیں نہ ملیں تو ہر دیکھ پانڈیا بل بل آنے لگ جاتے ہیں اور وہی دکھائی دے رہا ہے اس وقت جہاں ہر دیکھ پانڈیا نے ٹائم کر پا رہے ہیں گیپ نکال پا رہے ہیں اس درمیان اگلی گیند کو پانڈیا نے اڑایا گیند ہوا میں اوٹ فل پچھ گیند پیٹس میں تھی اور فائن لک پر کیچ ہوئے جہاں چھککا جانا چاہیے تھا وہاں پر جیک فریزر مک گرک نے کیچ لیا اور اس دشاں میں کیچ لیا اس طرح سے فوٹو کھچوائیا جیسے اولمپک میں پھالا پھیکنے کے بعد انیس سو ستر کے دشک میں کھلاری سر جھکا کر ہاتھ اوپر اٹھا کر ابھیبادن سوکار کیا گرتے تھے کیا شاندار کیچ اور کیا ایک آسان موقع چھککا ماننے کا کھویا ہے ہاردک پانڈیا نے چھکے ہاردک اور ممبئی کی پانچ میں مکڑ گرتی ہوئی تیتیس گیتوں میں 49 بنا کر ہاردک پانڈیا واپس جاتے ہوئے اٹھارما اوور جہاں ہاردک پانڈیا اس وقت یقینا ٹاپ آف دی روف یعنی منزل کا جو ٹاپ کا کمرہ ہے دماغ کا کمرہ وہاں سے کمدور پڑتے نظر آ رہے ہیں ہاردک پانڈیا کچھ تو چل رہا ہے دماغ میں جو ان کو بے چین کیے ہوئے ہیں اور اس بے چینی بے کراری سے باہر نکلنے کا کب وہ وقت آئے گا روماریو شیفرڈ آ گئے ہیں روماریو شیفرڈ کیا دلی کی گیند بازی کو چرا دیں گے کیا ہانک دیں گے ہانک دیں گے اوور کیا آخری گیند وائیڈ بال کر بیٹھے ہیں پانچویں گیند ہے دراصل بلکہ یہ آخری گیند تھی کافی وائیڈ کر بیٹھے شیفرڈ کی اگیند شیفرڈ کے لیے اور وائیڈ نوکیا کی اگیند ایک اور ایکسٹرا کا رن پندرہ رن دے چکے ہیں اس آور میں اور ایکسٹرا کے انہوں نے سات آٹھ نو دس رن دیئے ہیں اور چیلنج کیا گیا اس وائیڈ کو دلی نے نجانے کیوں وائیڈ کو چیلنج کیا یہ کافی زیادہ باہر تھی ہم بھئی کا اسکور ایک سو بے آسی پانچ وکٹو کے نقصان پر سترہ دشملہ پانچ اوورز کے بعد وائیڈ بال چیک کی جا رہی ہے اور انڈک نوکیا اٹھاروے اوور کی انتیم گیند کرنے کے لیے جب آئے تو یہ گیند کافی زیادہ باہر ہے کافی باہر ہے اور ایسے میں یہ وائیڈ بال قرار دی جانی چاہیے آخری بال لے کر کے ایک بار پھر سے تیار انڈک نوکیا اور اب سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں رومیریو شیفرڈ وائیڈ بال قرار دی گئی پچھلی گیند کو اور اس بار رومیریو نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دوڑ کر کے پورا کر لیں گے جب تک کی لانگ آف کے علاقے میں گیند کو فیلڈ کیا جائے گا اوور سماپت ہوئا اٹھاروہ اور اٹھارو آوروں کے خیل کے سماپتی کے بعد ممبئی کا سکور ہے اب تیاراسی رن پانچ وگٹ کے نقصان پر رومیریو شیفرڈ ایک پر خاتہ کھولتے ہوئے اپنا اور ٹیم ڈیویڈ چونتیس رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں انڈک نوکیا نے اس اوور میں سولے رن خرچ کیے سفلتا ان کو دو ملی ہے بہت ہی بڑیا گیندازی تو نہیں کہوں گا میں اس اوور میں لیکن اوور آل گیندازی ٹھیک نظر آ رہی ہے انڈک نوکیا کے انیس میں اور کی شروعات اب ہونے کو ہے گینداز آ رہے ہیں گیندازی کرنے کے لیے رومیریو شیفرڈ ایک رن بنا کر ٹیم ڈیویڈ چونتیس رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں ممبئی انڈینز کیا ان دو اوورز میں سترہ رن نہیں بنا سکتی ہے دو اوورز کی گیندازی میں سترہ رن اور دو سو ممبئی کے خاتے میں درج ہو جائیں گے اس وقت تیز دھوپ سے نہایا ہوا میدان سمندر کی لہریں اس وقت نظر آ رہی ہیں مرین ڈرائیو پر دوڑتی ہوئی کاریں نظر آتی ہوئی میدان پورا نیلا نظر آتا ہوا شیفرڈ سٹرائک لینے کے لیے تیار اس وقت تونیس ماں اوورز شروع کرنے کے لیے آئے ہیں گینداز اور گینداز نے آتے ہی وائیڈ بال سے جروعات کر دی ہے ایشان شرما نے وائیڈ بال کر دی ہے وائیڈ اور کافی زیادہ ہے آف سب کے باہر پٹ کی ہوئی گیند تھی وائیڈ 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 گیندازوں نے جھڑی لگا دی ہے ایکسٹراز کی انیس ویں ور کی شروعات ایکسٹراز کے ساتھ یعنی ممبئی کا اسکور ایک سو چوراسی پر پانچ رو ماریو شیفرڈ ایک رن بنا کر ایک مرتبہ پھر سے تیار ہوتے ہوئے ملے بازی کرنے کے لیے سامنے ایشان شرما اس آور کی پہلی گیند کرنے کے لیے تیار ایشان شرما کا یہ تیسرا آور ہے چلے پہلی گیند اور رو ماریو شیفرڈ نے اس گیند کو کھیل دیا گیند باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے رو ماریو شیفرڈ کی کے لیے یہ فل پچ گیند تھی اور طاقتور ڈرائیو گیند کورز میں دورتی ہوئی باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے جاتی ہوئی ایک بار پھر سے میدان پر جو مجمع موجود ہے وہ جاگ اٹھا تالیاں گڑ گڑا اٹھیں شور سب اپا ہوا میدان پر اور مومبائی انڈینز ایک سو نبے کے قریب ایک سو اٹھازی پر پانچ مومبائی انڈینز کی بلے بازی دو سو کی طرف بڑھتی ہوئی دو سو کے آگے بڑھنے کی کوشش میں اوور کی اگلے گیند کے ساتھ ایشان شرما سامنے شیفرڈ رو ماریو شیفرڈ ویسٹ انڈین بلے باز بلے بازی کرنے کے لئے تیار ہیں پانچ رن بنا کر بیٹنگ کرتے ہوئے دو گیندوں کا سامنے کیا ایشان شرما لمبے قد کے تیز گیند باز چھے فٹ پانچ انچ کا قد ہے کافی تجربے کار گیند باز ہیں اگلا بول لے کر چلتے ہوئے شیفرڈ کے لئے شیفرڈ نے اس گیند کو کھیلا تیز بللا چلا لیکن گیند صرف ایک رن کے لئے جائے گی گیند کو فیل کیا جائے گا فل پچ گیند تھی اور سنگل کے ساتھ چھوڑ بدلا پچھلی بارے گیندوں میں پیٹیس رن ایشان شرما بھی گرمی کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں ہاپتے نظر آ رہے ہیں ڈلی کے تیز گیند باز ہیں ایشان شرما جنہوں نے پچھلے مقابلے میں اینڈری رسل کو بول کیا تھا اور ان کے اس یورکر کی طلنا جسپیت بمرا کی یورکر سے ہونے لگی تھی ایک سو پیتالیس کی رفتار سے یورکر تھی اور کیا دھراشائی کیا تھا پچھ پر لیٹ گئے تھے مٹی سونگ لی تھی بلے باز نے اور تعلیم بجا کر گئے تھے اینڈری رسل اس بوڑے شہر نے بھی ایک سو پیتالیس کی یورکر مار دی اور کیا یورکر تھی اگلا بول اسی درمیان وائیڈ آتا ہوا وائیڈ وائیڈ اینڈ وائیڈ کیا لگا تار وائیڈز کرنا شروع کر دیئے دلی نے آسٹرم کے بہت زیادہ باہر ایکسٹرہ کے رن ممبئئی کا اسکور ایک سو نبی پانچ وکٹوں کے نقصان پر یقینا ناڑ گئے دو میں دس رن تو ممبئئی بنا ہی رہا ہے کیا ممبئئی دو سو دس یا دو سو دس کے پار جا رہا ہے ٹیم ڈیویڈ اٹھا رہ گئے دو میں چونتیس شیفر نے تین گئے دو میں چھے رن بنائے ہیں ہمارے ساتھ مونیر احمد ہیں پانڈوران جی ہیں اور ویجائے کمار جی ہیں ہمارے ساتھ مونیر جی ہیں اور سلام کہتے ہیں والیکم سلام جی اور ہمارے ساتھ دمن دیف سے ویجائے کمار اگلا بال بڑی آگے شاپ دیمی رفتار کا باؤنسر تھا دیپ سکوئر پر کھیلا پھر توی نے گین کو فیل کیا تھرو کیا ایک رن لینے کا موقع تھاٹو شام سٹیٹس بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کرن سونے بھی ہیں آرجون سنگ بھی ہیں شکور خان بھی ہیں آپ سبھی ساتھ ہیں ہمارے ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں نیرہ گھوڑی فارم بھی ہمارے ساتھ ہے آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے اور دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں صرف پانچ ہزار لائک پینتیس ہزار ساتھی بہت نائنسافی ہے اوبر کے اگلی گیند بڑی آگیند عشان شرما نے بلوم پھول میں گیند کی گر پڑے گیند کو ڈیلیور کرتے ہوئے رفتار ایک سو تیس تھی لیکن بڑھیا جگہ پر گیند کرتے ہوئے ایک رن عشان شرما بڑے لمبے قط کے گینداز ہیں اور یقینن اس مقابلے کے دوران بومراہ سے ملیں گے اور کہیں گے کہ میں نے 145 کی گیند کی ہے تمہارا سکوٹر کب سٹارٹ ہوگا جسپیت بومراہ ان کے طریقے سے بولنے میں ہماری آواز جو ہے وہ جواب دینے والی ہے اگلا بال گیند تو ہوا میں کھیلا اور گیند باؤنڈر کے بار چھے رن اس مرتبہ ٹیم ڈیویڈ کے لیے فول تو آز گیند تھی آف سٹم کی لائن میں اور گیند کو لوم لے کے لانکے میں کھیل دیا آسانی سے 58 میٹر کی باؤنڈری کو کلیر گیا چھے رنوں کے لیے ٹیم ڈیویڈ اس میدان پر ایک اور پاری کھیلتے ہوئے شاندار ایک تالی اس ون بنا لیے ہیں صرف بیس گیندوں میں اور نو بول کو چیلنج کیا ہے ٹیم ڈیویڈ نے 198 پر پانچ یہ تو غربت پہ آٹا گیلا ہو جائے گا اگر نو بول آ جائے گی حالانکہ اتنی اونچی گیند لگی نہیں اور ٹیم ڈیویڈ نے تیسرے امپائر کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی ہے کہاں ہے امپائر سے کہ شریمان تیسرے امپائر کو اشارہ کر دیں میں نو بول دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ چیک کی جائے یہ نو بول ہو سکتی ہے اس مقابلے کے آخری ڈیلی کیپیڈلز کے ہاتھ سے فسل گئے ڈیلی کیپیڈلز نے بڑے رن دے دیئے پچھلے ڈیویڈ میں سولے رن اس ڈیویڈ میں پندرے رن آلریڈی آ چکے ہیں پانچ کے دن ٹیم ڈیویڈ بھارت بلکہ ممبائی انڈینز کے لیے ممبائی انڈینز میں بھی انڈین ہے اور ایسے میں کیا ممبائی انڈینز کے لیے ایک نو بول آ رہی ہے ٹیم ڈیویڈ تیار ہیں اور یہ نو بول نہیں ہے بلکل نہیں ہے اگلا بال آلوور کا آخری بال گین جائے گا باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے انشاءال جرما کے اس گین کو بھیج دیا ہے کور پوائنٹ فریجن سے پولی کی رفتار سے باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے اور اسی کے ساتھ ممبائی انڈینز کے دو سا رن پورے ٹو او ٹو فر فائیو دو سا دو پر پانچ ٹو نوٹ ٹو فر فائیو ڈیویڈ پہنچے پینتالیس پر اکیس گیردوں میں اور ممبائی انڈینز کمفرٹیبیلی پلیز ایٹ ٹو ہنڈڈ اٹو اور یہ آخری اوور بھی اگر پندر اک آ گیا تو دو سا بیس کے اردگرد ممبائی اور دلی کے لیے پریشانی کا سبب ایک پہاڑ ممبائی دے دے گی ان کو چڑھنے کے لیے اور اس کڑی دھوپ میں کیا یہ پیر قائم رہیں گے ان پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے دلی نے یہ مقابلہ انتیم اوورز میں اپنے ہاتھ سے چھوٹنے دیا ایک باہ جیہاں بلکل آخری اوورز میں کافی رن آئے ہیں اور یہ ممبائی کے لیے اٹلیس بہت اچھا ہے ہمارے ساتھ پرموت دھکڑ جی ہیں کہنے بہت ہی شاندار کرکٹ پر چرچہ ہو رہی ہے آپ کے دوارہ بہت دنیواد پرموت دھکڑ جی گلاب چند موریہ جی ہمارے ساتھ کوئیت سے جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور تین مہینے میں یہ آپ کی کومنٹری سہارا بنا ہوا ہے یہ کہنے love your کومنٹری نیوور کی شروعات پہلی گیند آڑے بلے سے کھیلا سائٹ سکرین کے دشاہ میں اور گیند باؤنڈری لائن کے باہر جاتی ہوئی چار رن اس بار رومیریو شیفرڈ کا بلہ آڑے بلے سے کھیلا گیا ایک زوردار جھناٹے دار سٹروک اور گیند باؤنڈری کے باہر چار رن زبردست طاقت ہے وازوں میں ویسٹ انڈیز سے آتے ہیں رومیریو شیفرڈ اور ویسٹ انڈیز کے بلے باز کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے اس وبر کے اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو رومیریو نے اچھال کر کھیلا اور اس بار ہوایی راستے سے لونگ آنڈ باؤنڈری کے باہر چار رن زیادہ گیند ہوا میں اچھی نہیں فلائٹ گیند جاتی ہوئی زمین کے سمان انتر اور گیند سیمہ رکھا کے باہر چار رن کے لیے ممبائی انڈیانز کے لیے پہلی دو گیندوں پر دس رن انڈرک نوکیا آخری اوبرز میں پٹائی چاری ہے ان کی پہلے چوکا اور اب چھکا ممبائی دو سو بارہ پانچ وکٹ کے نقصان پر ڈلی کپٹلز کیا اتنا بڑا سکور چیز کر پائے گی انڈرک نوکیا اس اوبر کی تیسری بال کے ساتھ لونگ آن باؤنڈری پر لونگ آن باؤنڈری پر میڈ وکٹ باؤنڈری پر ڈیپ سکور لیک باؤنڈری پر اس بیچ انگلی گیند ایک اور چھکا آف ٹم کی طرف شفل کیا اور اس گیند کو اچھال کر کھیلا لونگ لیک کے لاتے میں اور گیند ایسا لگا کی سٹیڈیوم کے باہر چلی گئی ہے جو مارین ڈرائیو کی لین ہے جو سڑک گزرتی ہے مارین ڈرائیو سے سمندر کے کنارے اور ایسا لگا کی گیند جا کر کے سمندر کے کنارے گری ہے اور آواز آئی ہے چھپاک 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 آواز آئی ہے سمندر سے سبردست چکا رومیریو شیفرڈ کے بلنے سے what a hit what a brilliant hit گیند کا نیا ڈبا بیدان پر منگایا گیا ہے اتنی ہی پرانی گیند لی گئی ہے اور اب اگلی بال کے ساتھ تیار گیند باز اینڈرک ناکیا سامنے رومیریو شیفرڈ یہ گیند اور اس بار پھر سے رومیریو نے اس گیند کو اچھالا گیند ہوا میں اور گیند ایک بار پھر سے باؤنڈری کے اس پار ایک اور چھکا اس بار آف سائیڈ میں کورس کے اوپر سے چھکوں کی ہیٹ ٹرک لگائی ہے رومیریو نے اور چار گیندوں کو چاروں کو باؤنڈری کے پار پھیجا ہے ممبئی دو سو چوبیس پانچ وکٹ کے نقصان پر طاقت ہے یہ رومیریو شیفرڈ کی آٹھ گیندوں پر 29 رنڈ بنا چکے ہیں اور کپتان ہاردک پانڈیا ڈریسنگ روم میں پھولے نہیں سما رہے ہیں ان چھکوں کو دیکھ کر کے اور ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہہ رہے ہیں ہے پربو ہے ہری رام کرشن یہ کیا غزب ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا رہنا چاہیے اس اوور کی اگلی گیند کے ساتھ چلے نوکیا اور اس بار رومیریو نے ایک بار پھر سے اس گیند کو کھیلا سیدھے بلے سے گیند آن دو گراؤن سائٹ سکرین کے نیچے چار رن اینڈرک نوکیا کے ڈھاگے کھل گئے ہیں پانچ گیندوں کو پانچوں کو باؤنڈری کے پار پہنچایا ہے اس وقت رومیریو شیفرڈ نے نو گیندوں پر تیتیس رن رومیریو چھبیس رن اس اوور میں آ چکے ہیں what about batting display بائی رومیریو شیفرڈ آسیم آخری گیند آ رہی ہے اور ممبئی نے کیا فینش مارا ہے دو سو اٹھائیس پانچ وقتوں کے نقصان پر آخری گیند ہوا میں اور میدان کے باہر چھے رن یورکر کو کھیلا لونگ ون کے اوپر سے اور اس اوور سے آئے اس چھکے کی مدد سے بتیس رن دو تین چار پانچ ٹو تھری فور فائیف یہ ہے اسکور لائن چار چھکے اور دو چونکے دس گیدوں میں رومیریو شیفرڈ نے یہ پاری کھیل کر کارلوس بریتھوٹ کی یاد دلا دی ہے دو ہزار سولہ ریمیمبر دا نیم ریمیمبر دا نیم رومیریو شیفرڈ کر گئے ہیں ایسا ہی چمتکار کرتے ہیں ویسٹ انڈین کبھی کبھی اور سما لوٹ لیتے ہیں واتن اوور کیا دیلی کیپیٹلز کے ہاتھ سے یہ مقابلہ یہ اوور لے کر چلا گیا ہے دو سو چونتیس رن پانچ وکٹو کے نقصان پر دندل کر نکل آئے باہر اور ہاتھ اٹھا کر ہوا میں تالیاں بجاتے ہوئے اور ہاردک نے ایسے سیلیبریٹ کیا جیسے میچ جیت لیا اور ان کو یہ لگ گیا ہے کہ شاید انہوں نے یہ میچ جیت لیا ان کے باس بمرا ہے گن بازی کرنے کے لیے اور کیا آج مدھوال اور بمرا مدھوش کر دیں گے دلی کو دلی کے لیے یہ مقابلہ کتنا بڑھیا بن گیا چار وکٹے لینے کے بعد لیکن دلی نے ڈھیل دے دی اور جو ڈھیل ملی اس ڈھیل کا فائدہ یہ کہ پچھلے دو اوورز میں بھائی اور بہنوں ایک کیاون رن آخری دو اوورز میں ایک کیاون رن پچیس اور چھبیس رن آن ایوریج ساڑھے پچیس پچیس رن مار دیئے اور ممبئی انڈیانز کو ہم کہہ رہے تھے کی کیا دو سو بن جائیں گے کیا دو سو بن جائیں گے ممبئی نے کہا سما دو سو پار دھائی سو کی بات کریں کیا بیٹنگ کی ہے یہ فینش ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی اور یہ ہے فیئرلیس بیٹنگ خوف نہیں ڈر نہیں آؤٹ ہو جائیں گے تو کیا ہو گیا نیچے کوئی اور آئے گا بیٹنگ کرے گا ہمیں نوٹ آؤٹ جانے کا شوق نہیں ہے اور یہ بلے بازی کر دی ہے ممبئی انڈیانز نے آپ کو کیا لگتا ہے کیا دلی کے لیے ابھی بھی موقع ہے یہ چھوٹا سا بریک اور ہم آپ کے ساتھ اس بریک میں لگاتار بنے ہوئے ہیں رام آشری آدف کہتے ہیں اکبال صاحب ایک ریکویسٹ ہے کہتے ہیں کہ آپ دونوں آدمی تھوڑا حرام سے کومنٹری کیجئے کیونکہ نیکس میچ کی بھی کومنٹری کرنی ہے اور آپ لوگ آپ دونوں بلکل جی ہم آرام صحیح کر رہے ہیں رام آشری بھائی بلکل ہم آرام صحیح کر رہے ہیں بہت آپ نے خیال کیا اس کے لیے بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ اکبال نے کل ایک بات کہی تھی کہ جو گزرنی تھی گلے پر وہ گزر چکی ہے جو مطلب ہماری دوردشاہ گلے کی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے اور اب ہمارا گلہ رمہ ہو چکا ہے اب اس کو اب تو عادت سی ہے اس کو پٹنے کی یا چلانے کی یا تیز بولنے کی بہرحال آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسپیشل ٹاپک ہے لکھناؤو ورسس گجرات کون جیتے گا بولو بھائی وہ تو اب دوسرے مقابلے میں فیلال اس مقابلے کی بات کریے گجرات اور لکھناؤو کے بیچ بھی ایک بڑا اچھا مقابلہ اور اس کے بھی لگاتار کومنٹری آپ سنتے رہیں گے دوستوں اسی چینل پر اسی مادیم سے اسی جگہ پر عبرار احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں فرید ہیں کہتے ہیں ڈلی کے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے سر کیا بات ہے فرید جی بائیں ہاتھ کا کھیل مطلب کیا رشہ پند بنائیں گے بلے بازی کرتے ہوئے ہیں ڈیویڈ وارنر کچھ بھی ہو ڈلی کو اسکور کو دیکھ کر ہار نہیں ماننی یہ ڈلی کو تیز شروعات کرنی یہ اور جواب دینا ہے شفیق حیدر ہے ہر دو ہی اتر پردیش سے ہمیں سنتے ہیں ہمارا پورا گاؤں آپ کی کومنٹری بہت پسند کرتا ہے اب ڈلی کے لیے موقع نہیں اس مقابلے میں شفیق حیدر بھائی پورے گاؤں گاؤں والوں سبھی کو پرنام سبھی کو سلام اور گاؤں میں ٹنکی ہے کیا یہ ویرو جائے گا رات کے آٹھ بجے کے بعد جائے گا یہاں ویرو ٹنکی چڑھیں تو سبھی گاؤں والوں کو پرنام سلام کہی دیا ہے اکبال نے عرف ویرو نے تو آپ سبھی کا بہت ویلکم ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ پر بھی اوپر والے کا کرم بنا رہے گا اور سبھی ساتھیوں کو بھی ہم سلام کہتے ہیں کرن سونے جی کہتے ہیں سر میں پورے مہاراشتر سے رویر اوپالی کرن سامرت ارون ارونہ سونے کی طرف سے آپ کو ڈھیر سارا پیار کیا بات ہے پرنام اور آپ کو بھی بہت سارا پیار ہردہ سے ابی وادت ہم آپ کا گرتے ہیں اور تمام ساتھی پونے میں بڑا پیارا شہر ہے بڑا حرا بڑا شہر ہے اور بڑی اچھی وہاں کی فضا ہے یعنی موسم بڑا اچھا ہے شام بڑی تھنڈی تھنڈی سے ہوتی ہے تو آپ لوگوں کا بہت سواغت ہے ہمارے ساتھ تپش دیبرام بھی ہیں ہاردک پانڈیا بھی مارا ہوتا تو اور زیادہ رن بن جاتا ہاں ہاردک پانڈیا نے بہرحال جو بلے بازی نہیں کی اس کو اس کی بھرپائی ہو چکی ہے دیکھئے دو سو چونتیس رن اس پچھ پر کوئی چھوٹا اسکور نہیں ہے بڑا بڑا اسکور کر لیا ہے اور روماریو شیفرڈ نے ایک بہت بڑی اپاری کھلی ہے اور یہ ایک آئیڈیل فنش ہے تمام کھلاڑیوں کے لیے جو نیچے آتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے فنش کرنا ہے محمد منہ بھی ہیں imagine delights اور یہ آپ کا comment پتہ نہیں کیا آپ نے لکھا ہے منہ بھائی چندربان نوکھوال جی ہیں ہلو بھائیہ ہلو جی امیت کمار بہت دنوں کے بعد چندربان بھائی دکھے ہیں بھیم بہادر بھی ہیں کہہ رہے ہیں بھیم بہادر کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھی مہدی لگا کر نہیں آیا ہے ارے بھیم بھائی ہم نے کم کہا کہ مہدی لگا کر آیا ہے بلکل نہیں ان کے ہاتھوں میں مہدی تھوڑی نہیں لگی ہے کہ وہ بلی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں بلکل بلے بازی کریں گی اور ہم تو چاہتے ہیں کہ دلی تابر توڑ بلے بازی کریں تاکہ لڑائی دونوں کے بیچ میں زبردست ہو نائس کومنٹری کرتے ہو آپ اپنے ہاں بھی سبسکرائب ہو گیا ہے ہرٹ ہیکر کہہ رہے ہیں ہرٹ ہیکر بہت شکریہ آپ کا دل سے بات دل تک پہنچ رہی ہے تو اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ ابیوادن ہے آپ کا اور آپ نے سبسکرائب کیا سبھی ساتھ ہی سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں امر سولنکی اگر آج دلی کو میچ جیتنا ہے تو شام کی طرح جیسے راجستان میں سنجو سیمسن اور جوش بٹلن نے بلے بازی کی تھی ساجداری کی تھی ویسے ہی ساجداری کی ضرورت ہوگی بلکل ہوگی ساجداری بھی ہونی چاہیے اور تیز بھی ہونی چاہیے پرمجیت اولک جی ہے کہہ رہے پاجی میں تو ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں لیکن کومنٹری سننا ہوں آپ کی سسری اگال اولک بھائی کیا حال ہے تو چنگا ہوگا حال کرن سوڑے اور ٹی وی دیکھنا اور کومنٹری سننا آپ نے کیا بڑیاں کوکٹیل بنایا ہے مزہ لے رہے ہیں اور فارمیسی منگل بھی ہمارے ساتھ ہیں آخری آٹھ گیدوں میں بیالی اسرن بنے بہت بڑیا جی فارمیسی منگل بھائی آپ نے یہ آنکڑا پیش کیا ہے آٹھ گیدوں میں بیالی اسرن یعنی ہر گید پر پانچ رن سے زیادہ سوا پانچ رن ہر گید پر لات چھے گیدوں پر ہی 32 رن بن گئے ہیں یہ بھلے بازی ممبئی انڈینز کو اس مقابلے میں یقین ان بہت مضبوط بنا گئی ہے ہمارے ساتھ ذلکرنین مجوکا جی ہیں آہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شولے کا ڈائیلوگ تھا بلکل جی شولے کا ہی ڈائیلوگ تھا اور شولے کے ڈائیلوگ آہ بھارتی فلم جگت کی بڑی کلاسیکل فلموں کے ڈائیلوگ آپ کو سننے کو ملیں گے کہاں ملیں گے اقبال سپورٹس پر پرمجید سنگھ جی ہیں آئیم پرمجید سنگھ فرم پنجاب love your commentary پرمجید پا جی سواگت اتوڑا سنسی اکال اور بہت شکریہ کہ آپ نے پسند کیا شکیل احمد جی ہیں والیکم سلام شکیل بھائی سواگت ہے آپ کا بھی مکیش کمار جی ہیں نیمار آم بوس اقبال بھائی میں انار کے پیڑ کی cutting کرتے ہوئے آپ کی commentary سن رہا ہوں پیڑ کی cutting کر رہے ہیں یعنی پھل نہیں کات رہے ہیں آپ پیڑ کی cutting کر رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے سار آپ انار کے بیچ میں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی فصل بھی اچھی رہی ہوگی سواگت ہے ساتھی ہمار ساتھ رویت کمار ہیں سندھیا دیوی جھارکھن پلاموں سے آپ بہت اچھی commentary کرتے ہیں سر سندھیا دیوی جی جھارکھن سے آپ ہمیں سن رہی ہیں آپ کا بہت سواگت جی جوہار اور بہت شکریہ اس comment کے لیے آپ کی خدمت میں آپ کے لیے لگاتار ہم commentary لاتے رہیں گے روبا شیخ ہیں ہمارے ساتھ آپ کس کے فین ہو سر ہم تو IPL کے فین ہم IPL کے فین ہیں ہم particularly میں فاس بولنگ کا فین ہوں اقبال شاید بیٹنگ کے اور فاس بولنگ کے دونوں کے فین ہیں ہم کسی individual ٹیم کے فین نہیں ہیں ہیں کہیں نہ کہیں چکے چکے لیکن ہم بتا نہیں سکتے ہم 90's کے آشک ہیں ہم بتا نہیں سکتے ہم چھپائے رہیں گے دل پہ لیکن ہاردک موسیقی شور تھا ہاف ڈن تو وہی ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ جب آپ نے فینش اچھا کر دیا کسی چیز چیز کا انت بھلا تو سب بھلا یہ کہاوت بھی ہے تو ایسے میں well begun is half done اور انت بھلا تو سب بھلا تو دونوں کہاوتوں کو چرطارت کیا ہے یہاں پر ممبائی انڈینز نے اور دیکھئے سکور کہاں ہے دو سو چونتیس پانچ بکٹ کے نقصان پر اور یہ مقابلہ ایزی لی اب ممبائی انڈینز کی ٹیم اپنی گرفت میں محسوس کر رہی ہے حالانکہ کرگیٹ انشکتاؤں کا کھیل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے but for now it seems like ممبائی انڈینز have the edge آسان جہاں بلکل یہ بات بلکل صحیح کہی ہے اور ایک بڑا ہی شاندار شبد بولا ہے چریطارت اور یہ چریطارت کیا ہے بلکل صحیح کہا ایک بڑا نے پوری بیاکیا کر دی اس شبد میں اس مقابلے کو لے کر صبح اور شام یہ دو وقت ہیں اگر صبح کو آپ اچھا کر جائے اور شام کو اچھا کر جائے تو دوپہر کی غلطیاں وہ ماف کر دی جاتی ہیں اور ہم لوگ بتا دیں دوستوں کہ ہم لوگ دوپہر والے پرانی ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں شام آتے ہی ہم لوگ اچھے بن جائیں گے بہت بہت سواغت ہے اور ذلکرنین مجوکہ کا ایک بڑا اچھا کومنٹ آیا ہے اقبال وہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کی جو گپ شپ ہے میں غور کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ گپ شپ سننے ہی کوئی نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو سلام ہے بہت شکریہ ذلکرنین بھائی آپ تباہم ساتھیوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ابھینندن اقبال سپورٹس پر اور کرکٹ انفولڈ پر اب دلی کپٹلز کے دونوں بلے باز میدان پر آنے کو ہیں اور پاری اس وقت شروع ہونے جا رہی ہے دلی کپٹلز کی اور جہاں تک ذلکرنین بھائی کی اس بات کا سوال ہے کہ ایسی گپ شپ بہت کم سننے کو ملتی ہے ایسی تیوب سے پیسے کمائیں ہمیں مزا آتا ہے ہم اپنے دل سے یہ چیز کرتے ہیں ہماری آواز جو نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے ہم چاہتے تو چوکے کو بہت اتمنان سے بیان کر سکتے تھے چھکے کو بہت آرام سے بول سکتے تھے بٹ جب چوکہ چھککہ لگتا ہے نا تو ہم سے جو ہمارے اندر کا کرکٹ فین ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں چھککہ لگا ہے آپ چاہے ہاتھ کہیں اور رکھ لو لیکن بولو زور سے آپ سمجھ رہے ہاتھ کہاں رکھنی کی بات کر رہا ہوں تو بس پھٹے اس لئے ہاتھ رکھ لیا کریے لیکن تیز بولیے کیونکہ جوش محسوس ہونا چاہیے تو اس لئے ہم آج کے دور میں شاید جو کرکٹ کی کومنٹری خاص طور پر ریڈیو کومنٹری کی جو ویدھا ہے وہ غیب سی ہوتی چلی جا رہی ہے اور کیونکہ ریڈیو بھی انفورچنیٹلی پتن کی طرف ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب تک کومنٹری کریں وہ جو یادیں ہیں ریڈیو کی وہ جو خوبصورت گپشپ اور چرچہ پریچرچہ ایک زمانے میں بی بی سی میں وائس آف امریکہ میں اور ایون آل انڈیا ریڈیو میں بڑی اچھی ہوا کرتی تھی اس دور کو واپس لانے کی کوشش کریں اگر آپ کو اس میں مزہ آتا ہے تو مجھے یقین ہے اس بات کا کی پھر یہ کاروان بہت دور تک جائے گا جو بلکل دور تک جائے گا اس وقت دوسری پاری کی شروعات ہو رہی ہے ہیئر کٹنگ کرتے ہوئے آپ کی کومنٹری سن رہا ہو بہت شکریہ جیسوال بھائی آپ نے کومنٹری کی ایک بہت ٹپیکل جگہ سے یہ کومنٹ کیا ہے ہیئر سلون سے کومنٹری بہت سنی گئی ہے چائے کی ٹپری سے پان کی دکان سے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں جیون ترکھنے کے لیے کومنٹری کے لیے یہ جگہ رہی ہیں اور آپ نے جی بیت رکھا ہے بھلے ہی یوٹیوب کے ذریعے سے پھلال ایمپیکٹ پلیئر کی گھوشنا ہو رہی ہے اور ممبئی انڈین سمبھوتہ کسی گینداز کو شامل کر رہا ہے کیا ممبئی انڈین نے کسی کمار یاد کی جگہ پر دائیں ہاتھ کے تیز گینداز مدوال نے پچھلے مقابلے میں سب سے ہندہ گیندازی کی تھی ممبئی کی طرف سے جب ممبئی زیادہ رن نہیں کر پائی تھی اور اس وقت پر 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 بڑیا گینداز شروعات کرتے وے کزی شاڈ آف آف آل ڈیلیوری اچھک تے وے اس باؤنسر کو سیدھے بلے سے کھیلا آسٹم کی لائن میں گیند چرتی بھی بلکل جو ان کا ہیلمٹ اس کی گرل کے قریب آ رہی تھی اور اچھک کر اس گیند کو روکا پر اچھی ہے تیرو پتی بالا جی سے آپ کا کومن لیں گے اس درمیان اس گین کو کھیلا گین باؤنری کے باہر چھے رن پر ایسی شاہ نے آف ٹھم کے باہر جاتی بھی اس گین کو کٹ کر دیا گین بیک ور پوائنٹ کے اوپر سے ارٹی ہوئی سپیر تھر درمیان باؤنری کے اوپر چھے رن کے لیے فل پیس ڈیلیوری ایک سو بیالیس کلومیٹر آف ٹھم کے باہر ور دیشا سے بھٹک گئے تھے گین باز کچھ زیادہ باہر کر بیٹھے اور ایسے میں پرتوی کا بلہ چلا اور پرتوی شاہ نے اس گین کو چھے رنوں میں تبدیل کر دیا پہلا چھککا پہلا رن چھککے کی شکل میں شاہ چھے پر دلی چھے پر گین باز جرال کنزی اوور کی تیسری گین کے ساتھ چلتے ہوئے تھرڈ من باؤنڈری پر باقی تمام فیلڈر تیز گز کے دائرے میں تیسرا بال پڑی آگین چلے کبھی کبھی پھوس بھی ہو گئے اور کاؤنٹی میں جا کر کیا زبردست بیٹنگ کی تھے گین باز دوڑے ضرور تھے بلے باز تیار نہیں تھے اور جرال کنزی ایک بار پھر سے چلتے ہو ون ڈے مقابلے میں کاؤنٹی کھلتے ہوئے دھوہرہ شتک مارا تھا پرثوی شاہ نے اور بڑا تابر توڑ شتک مارا بڑی پٹائی کر دی گین بازوں کی چھے رن بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے اوبر کی چوتھی گین کے ساتھ کنزی ایک اور امدہ گین لنبے کتکے گین اپنی ہائیٹ کا اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر سے اچھال بھری گین تھی بیک آف آل ڈی ور آل سائیڈ میں کھلتے ہوئے کوئی رن نہیں ملتا ہوئے ایک چھکتا اور باقی گین دو پر کوئی رن نہیں گین داز ہیں کد مومبائی انڈیانز نے ایک بڑا چیلنج پیش کیا ہے دو سو پینتیس رن دیلی کیپیڈلز کو بنانے پہلا آور چل دا چھے رن بنے پانچوی گین سامنے پر شاہ چھے رن برا کر بلے بازی کرتے ہوئے آہ اس آور کی پانچوی گین کے ساتھ چلے ایک بار پھر سے بڑیا گین پر شاہ کے پاس کوئی جواب نہیں وکٹو میں آتی مسئلہ ہے ہاردک پانڈیا خوش ہے ہاردک پانڈیا کے چہرے پر چمک لوٹی ہے ہاردک پانڈیا کے لیے کیا پہلی مرتبہ اس مقابلے میں جیتنے کا اوسر آگیا ہے اتنا بڑا اسکور تو بنایا ہے ہاردک پانڈیا کی ٹیم میں اگلا بال لے کر چلے گین گین نظر آتے ہیں مہینگ کی آدف کے آئیڈل ڈیل سٹین تو بڑے نئے اوبرتے گین بازوں کے آئیڈل ہیں آخری گین اس آور کی بڑی گین فل پیچ ڈرائیو کی آئیس ایسے مٹ آف کی طرف اور اس بلوک ہول میں آتے ہوئی گین پر ایک سنگل پراپ کیا سنگل کے ساتھ سکور برتا ہوا سات بینہ کسی چھتی کے ایک اوبر کی گین بازی کے بعد ایک سو سہت آلیس کلومیٹر یعنی تقریباً بیان بے میل کی گین بازی جرال کنزیہ نے امدہ گین بازی کی ہے اور دیلی کی پیلے اوبر کے خاتمے پر بنائے ساتھ رن دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر لیں ایک بڑی بلے بازی شروع ہوئی ہے دلی کے پاس بھی دو دھرندر بلے باز آئے ہیں اور ایسے میں آج آگ ادھر سے بھی لگائی جا سکتی ہے شکرے آسیم تو اس وقت دلی کپٹلز نے پہلے آور میں ساتھ رن بنائے ہیں عمر سنگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ویڈوت تھا پنج واسف حسین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویش نوی قدم بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ تمام ساتھیوں سے بس اتنی سی ریکویسٹ کریں گے دوسرے دوسرے ویڈیو پر اس وقت ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ ساتھی جڑ چکے ہیں لیکن لائک ایک سو ساڑھ ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن ساتھیوں نے چینل بلے سے کھیلنے کی کوشش کی لیکن گین بلے کا بھاری کنارہ لکھر کے گئی ہے شارٹ تھرڈ من کے علاقے میں گین کو وہاں پر رکا گیا رن برانے کا کوئی موقع نہیں سات رن بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے دلی کپیٹلز ایک دشملہ ایک اوور کے بعد کی طرف آئی اور اس گین کو کٹ کی پوائنٹ کی دشا میں لیکن وہاں پر تلک برما گین کے اوپر جھپتے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں بلے باز پرثوی شاہ کے پاس پرثوی شاہ سات رن بنا کر کھیل رہے ہیں شونے پر ڈیویڈ وارنر بائٹنگ کرتے ہو دلی کپٹل سات بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے وارنر نے ابھی کسی گین کا سامنا نہیں کیا ڈیویڈ وارنر نون سرائکر رن پر اپنی باری کا انتظار کرتے ہو جسپریت بمرا چلے دائنے آدھ سے اوور دا وکٹ یہ گین اور ایک بار پھر سے اس گین پر کوئی رن نہیں شاندار گین بازی جسپریت بمرا کی فل پیش ڈیلیبری آف سٹم کے باہر بلہ لیڈ چلا اور گین تب تک نکل چکی تھی وکٹ کی پریشان کشن کے دستانے میں اور اس پرکار سے یہ تیسری لگاتار ڈاٹ گین آتی ہوئی جسپریت بمرا کی طرف سے جسپریت بمرا وہ گین باز ہیں جو نہ صرف اپنے ایکشن سے بلکہ اپنے ایکیوریسی سے بہت زیادہ پریشان کرتے رہے ہیں بلے بازوں کو اور گین جائے گی بانڈ لائن کے باہر چار رن لیکس ٹم پر خراب گین اور اس گین کو گھما کر مارا گین فائن لیک کے دشا میں چار رن کے لیے پریتھوی شا کے بلے سے چوکا شا پہنچے گیارہ پر اور دلی کا سکور بھی گیارہ بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے اس بار تھوڑی گین پٹک دی تھی جسپریت بمرا نے اور لیکس ٹم کی طرف ڈریفٹ ہو رہی بمرا کی اچھی واپسی آف ٹم کے آس پاس یہ گین تھی پٹک نے کا پریاس کیا تھا روم بنا کر کھلنے کی کوشش کی تھی پریتھوی شا نے اور ایسے میں اس شا ٹرائزنگ ڈیلیوری پر کوئی رن نہیں پہلا باؤنسر کا اشارہ ضرور امپائر کے دوارہ آتا ہوا اور اس رن سے ڈیلی گیارہ بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے دوسرا آور چل رہا ہے دو سو پہنتیس رنوں کا لقش دلی کے سامنے کیا دلی کی ٹیم نتمس تک ہو جائے گی کولکتہ کے خلاف جو ہوئی تھی یا پھر بمبائی کے خلاف کچھ فائٹ لڑے گی کوئی لڑائی لڑے گی کیونکہ یاد ہوگا کولکتہ نے بھی ایک بہت بڑا سکور کیا تھا اور لگاتار یہ دوسرا حسر ہے جب دلی کے خلاف دو سو رن بنے ہیں اس اگلی گین ایک اور دور کٹ کیا اس گین کو شاہر تھرڈ من پر لیکن رن نہیں ملے اور اس طرح سے دو اوور کے بعد دلی دلی معاف کیجے گا گیارہ بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے گیارہ کے گیارہ رن پرتوی شاہ کے بلے سے آئے ہیں تو پچھلے مقابلے میں وشاہ کپٹنم میں دلی نے کلکتہ کے خلاف دو سو سے زیادہ رن دیئے دھائی سو سے زیادہ اور اس بار دھائی سو کے قریب رن دیئے ہیں تو دلی کی گینبازی کی کلائی یہاں پر کھلتی بھی نظر آ رہی آپ تمام ساتھیوں کا بہت سواگت ہے گال سپورٹس پر اور کرکٹ انفورڈ پر مطر اگر 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 جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں جو بلکل اور یہ سوال ہے کیونکہ ان کے پاس اینڈک نوکیا ہیں جو کی لگتار رن دے رہے ہیں اور پیتیس چالیس رن خلیل کی گینبازی پر پر جا رہے ہیں ایشان شرما کو وکٹن ضرور ملی ہیں ایک آت بہت امدہ گیندے کی لیکن رن ان کو بھی پڑ جا رہے ہیں تو کئی سے کوئی کوارٹر ایسا نہیں ہے جو روکے فیلال آکاش مدوال آگئے گینبازی کرنے دائنہ آت کے تیز گینباز آکاش نے پچھلے میچ میں بڑی اچھی گینبازی کی تھی اس کی تھی اور اس گیند کو وکیٹ بائیں ہات کے بلے باز کو یہ گین جب ڈیلیور کی آف ٹھم کے باہر اینگل اور اس اینگل کو کٹ کرنا چاہتے تھے گین کونچی وکیٹ کیپر کے دستان کیپیٹلز گیارہ بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے دو دشمر دو اوورز کے بعد وارنر شونے پر شونہ گیارہ پر بلے بازی کر رہے ہیں اور چودہ گیدو پر دلی نے گیارہ رن بنائے کسی کو مورچہ تو لینا پڑے گا کسی کو ہملا ور ہونا پڑے گا کسی کو اپنے سینوں پر گولی کھانے سے ڈر نہیں ہوگا کسی کو ڈر خوف ہٹا کر اٹیک کر نہ ہوگا فیلال اسی ڈرمیان تیسری گین بھی خالی جا رہی ہے بہترین گین بازی کی مدوال نے لگتار آفٹم کے اور آفٹم کے بار کی لائن میں گین بازی ساتھ سہی آئیڈیا کے ساتھ گین بازی جب آپ کرتے ہیں تو اس گین بازی میں بھلے ہی برک رفتاری نہ چار گین پر ڈیویڈ وانر جس طرح سے بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ڈلی کی جو حالت ہے ہم ڈلی کی منودش بات کریں اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ڈلی دباؤ میں ڈلی کے اوپر ممبئی ہو چکا ہے چار گین کوئی رن نہیں پانچ آکاز مدوال نے آخر کار پانچ وی گین سلوٹ میں ڈالی ڈیویڈ وارڈنر نے اتنی محنت کرنے کے بعد ایک گین نکالی ہے چار رن پھر بھی یہ اوور بہتری پانچ گین دو پر چار وارڈنر اپنے کرکٹ کے دھلان والے سالوں میں ہیں فٹ ہیں ضرور لیکن کہتے ہیں کہ بلے باز کی آنکھیں ضرور تھوڑا ان کی ریفلیکسز کو دھوکہ دینے لگتی ہیں ریفلیکسز بھی تھوڑی سخت ہو جاتی ہیں اور ایسے میں کیا ڈیویڈ وارڈنر اپنی بلے بازی کو قائم و دائم رکھ پائیں گے آخری گہد ایک اور اچھے گہد آفٹرم کے بار کوئی رن نہیں مدوال نے ایک اور امدہ اوور کے ساتھ ایک اور مقابلے میں شروعات کر دی تین اوور کے باد دلی کا سکور ہے پندرہ بینہ کسی وکیٹ کے نقصال پاور پلے میں اگر دھوم نہیں مچائی دلی نے تو پھر دلی کے کون ہے نیچ لے کرم ہے کوئی تو نظر نہیں آتا دلی کابیٹلز کے لیے تین اوور میں پندرہ رن نہایت ہی کمزور شروعات ایک ایسی پر جہاں رن بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ آگے نکلیں گے نہیں شفل کریں گے نہیں تو رن کیسے بن تین اوور جو ڈالے گئے ہیں وہ تین الگ الگ گند وازوں کے دوارہ ڈلوائے گئے ہیں کپتان ہاردک پانڈیا کے دوارہ اور چوتھے اوور کی شروعات چوتھا آگیا ہے رومیریو شیفر دائنے آت سے اوور دیوکیٹ پہلی گین آف سٹم کے تھوڑا باہر دیوی گمرا سے تیسرا آکاش مدوال سے اور چوتھا آور رومیریو شیفر نے آج گونج دکھائی ممبئی کے وان خیڑ سٹیڈیم پر اگلی گین دور اس گین کو پر شا نے کھیل دیا ایک رن دوڑ کر پورا کریں گے جب تک اس گین کو میڈ باونڈری پر فیلڈ ایک بہت کسا ہوا ہور پھیک دیا تھا وی شو کے آگے فیلال ڈیویڈ وارنر کا بھی سٹرائک ریٹ سو کے نیچے کا ہے چھے گین دو پر چار رن بنا پائے ہیں تو ڈیویڈ وارنر بھی اس ڈیویڈ وارنر گین جاکر کے سچ انتند دول کر سٹینڈ میں گری ہے چھکے کے ساتھ ڈیویڈ سکور 25 رن بینا کسی وکیٹ کے نقصان کے دس پر پہنچے ڈیویڈ وارنر اس چھکے کے ساتھ لنٹ ڈیلیوری اور بیک فوٹ پر اپنا وزن ٹرانسفر کرتے ہوئے فرنٹ لیک کلیر کرتے ہوئے کھیلا ڈیویڈ وارنر نے 22 بینا وکیٹ کے ڈیلی اسی طرح کی ہٹس لگاتار چاہیے اگلی گین شیفرڈ کی اور ایک بار پھر سے اچھال چاہا اس بار میس ٹائم سٹرو گین ہوا میں اور آؤٹ ڈیویڈ وارنر کو دھیمی رفتار کی گین پر فنسا لیا رومی شیفرڈ نے اڑانا ایک بار پھر سے چاہتے تھے آن سائیڈ میں لیکن دھیمی رفتار کی گین سمجھ نہ پائے اور میڈان پر گین ہوا میں کھڑی ہو گئی ڈیویڈ وارنر دس رن بنا کر کے واپس اور بائیس پر دلی کو پہلا جھٹکا تیلی کی حالت یہ چائنیز ٹائگر تھا کب زندہ اور کب مر گیا لیکن کیا کریں مجبوری ہے مجبوری ہے حالات ادھر بھی ہے ادھر بھی اور بلے بازی کرنے کے لیے دیویڈ وارنر کو ہٹ لگانے تھے اور خاتے میں ایک وکٹ حاصل کر کے آج اپنے آپ کو دعویدار بنا رہے ہیں پلیئر آف دو میچ کا جس طرح کہ انہوں نے فنش دی تھی آج ممبئی انڈیانز کو دلی کیپیٹلز کے ابھی شیخ پورے لب آگے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے پردھوی شاہ 12 رن 14 گیندوں میں یہ unbelievable ہے کہ 14 گیندوں میں 12 رن پردھوی شاہ یہ حالت دلی کی بیان کرتی ہے 22 گیندے اور 22 رن اور ایک وکٹ جب آپ کو 235 رن بنانے تو یہ پاور پلے کی اچھے شروع نہیں کچھ قدم آگے نکالنے چاہیے کچھ چانس لینا چاہیے تھا پیر جمعے کے جمعے رہے اور ایک وکٹ بھی چلی گو ممبئی انڈیان اس مقابلے میں 98% اور کے اگلی گیند کے ساتھ چلے اس باز گیند کو پلیس کر دیا بائیں ہاتھ کے بلے باز نے سکویر لے کی طرف ایک رن کے لیے پوریل نے ایک رن کے لی ساتھ اپنی ایننگ شروع کی دلی تیئی سے ایک وکٹ کے نقصان پر پھر 12 رن بنا کر بلے بازی کرتی ہوئے 19 پاریوں میں 344 رن ہے پوریل کا سٹرائک ریڈ 143 کا ہے کسی کو ایک آتشی پاری کھیلنی پڑے گی دلی کی طرف سے وگرنہ یہ کہانی دلی کی لیے رائٹنگ آن دا وال ہے ان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے ان کے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا اپنی تقدیر اپنی تدبیر اپنی میند سے اپنی کوشش سے بدل دیں گے یہ بلے بار اگلا بول ایک رن اور آتا ہوا اس آخری پرثوی نے آن سائن میں کھیل کر سنگل لیا پرثوی بلے بازی کر رہے ہیں اور پرثوی کی بلے بازی آج دلی کیپیٹلز کے لیے کیا کرشمہ ساز بلے بازی ہوگی کیونکہ دیلی کسی اور بلے باز کی طرف اگر آنکھ اٹھا کر دیکھے تو کون نظر آتا دیلی کیپیٹلز اپنے بلے بازوں کی شرنکھلا میں کسی کو ایسا پاتا نہیں حالانکہ آج ایمپیکٹ پلیئر کیلئے جیک فریزر میک گر کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ بڑے ہی خاتک بلے باز ہیں بہت ہی آکرم بلے باز ہیں کیا جیک فریزر میک گر آج اس مقابلے میں ہیرو بن سکتے ہیں یہ ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے اپنی آتش بازی سے تیم میں جگہ بنائی ہے یعنی کہ آئی پیل میں کون ٹریکٹ حاصل کیا ہے ہمارے ساتھ محمد اسد ویش نوی قدم سبھی کا سواغت اگلے ور کی شروعات کی ہے مدوال نے پہلی گیند کو پل کیا کوئی رن بردوی شاو سولہ گیندوں پر تیرہ رن بنا کر بیٹنگ کر رہے ہیں دلی کیپیٹل چوبیس ایک وکیٹ کے نقصان پر شاو تیرہ رن بنا کر اکشر ابھی شایخ پوریل بلے بازی کرتے ہوئے ایک رن برا ایک وکیٹ گئی ہے دیلی کی اور اس وقت اوور کی دوسری گیند کے ساتھ آکاش مدوال سب نہ کریں گے پر ہیران رہے گی اگلا بول ایک بار پھر سکھ گیند کو کھیلا گیند باؤنڈری کے باہر چار رن پر دوسری ہٹ لگائی باؤنڈری کے بار اس مرتبہ آف تم کے بار سے پھک کیا میڈ وکیٹ علاقے میں اور گیند باؤنڈری کی عدوں کے پار چار رن کے لیے کیابیڈلز کو دو باؤنڈری مل گئی ہیں اور دو باؤنڈری کی مدد سے ڈلی 32 ایک وکیٹ کے نقصان پر امیدوں کے چراغ روشن رکھنے کے لیے پرطوی شاوکی بلے بازی دلی کیابیڈل کو راس آ رہی ہے دلی کیابیڈلز کے اس بلے باز نے میدان کو پہلے بھی دیکھا پہلے بھی جانا پڑھا بھی بہت کھیلا بھی ہے اور بہت کچھ بنایا بھی ہے بڑا نام کمائیا بھی ہے بڑے ریکارڈز بنائیں بڑے عزاز بڑے پرسکار جیتے ہیں اس میدان پر پلیئر آف دے یئر کا انام ایم سی جب پریتوی شوہ 21 سے 22 پر پہنچے میں نے اپنی طرف سے تو پریتوی شوہ کو یہ سینے میں ایک آگ بھرنے کی کوشش کی ہے ایک بار ان کو اتصاہیت تو کیا ہے کہ پریتوی یاد کریں پریتوی اپنی جڑوں کو یاد کریں اپنے روٹس کو یاد کریں اپنی کرکٹ کو یاد کریں اپنے نام کو یاد کریں اپنے بچپن کو یاد کریں اس میتان کو یاد کریں اور کھیل جائیں آج وہ جو کرشمہ انہوں نے اس پیچپن کبھی نہیں کیا اس اور کی پانچوے گیند ابھی شیک پوریل کے لیے پڑھیا گیند بازی مدوال کے اس اور میں ایک خالی گیند آ رہی ہے آکاش مدوال بھی اتنہ ہی بہترین گیند باز آف ٹم کے بہار فل پیچ گیند برائیو کیا گیند کو میڈ آف پر فیل کیا ہمارے سننے والوں میں اس وقت بڑی لمبی تعداد میں ساتھی سننے ہیں اور ان ساتھیوں میں اگر کوئی رابر بول کینوز بول کرکٹ سے گیند سے کھیلنے والا کرکٹ ہے بولر ہے ملے باز ہے تو ان کے لئے بتا دیں کہ دروازے کھلے ہوئے آکاش مدوال نے ممبئی انڈینز میں اپنی جگہ بنانے سے پورو صرف اور صرف ٹینس بال کرکٹ سے اپنا نام بنایا تھا روڑکے میں ایک بہت بڑا نام بنے تھے اور اسی کے دم پر آئے اگلا بال اس گیند پر کرنا چاہتے تھے پیٹ پر ٹکر آئی اپیل لیکن اس گیند پر امپائر نے کہا نوٹ آؤٹ اور اب شیخ پوریل کی لگتا ہے کہ گھٹنوں کے اوپر گیند ٹکر آئی ہے جس کے وجہ سے ان کو چوٹ آئی سارے رہے جو کی آئی پی ایل میں پہنچ گئے اور نام بنایا تو آپ بھی اگر کرکٹ کھلنے تو کھلتے رہیے بڑیا کرتے رہیے ٹرائل ہو ٹرائل میں پہنچ جائیے گا اور اگر آپ نے بڑیا کام کیا تو پھر آپ کا بھی نام بن سکتا ہے اور ہر رہا ہے دھڑکنے میری سن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہ دھن کیا گانا ہے بھائی سارے کے کے کی آواز ویشنو قدم ہمارے ساتھ کلیم ویشنو بھی بھی ہیں اور کرکٹ لور بھی ہیں سنجو اے مشرا بھی ہیں امر سنگ ہے ممبائی انڈیانز ون دھ مائچ یہ کہتے ہیں ان کا شروعات چوکے کے لئے پہلی گین ماریا پیرسمنٹ کیا ہے پریتھویشو نے روماریو شیفرد کی پہلی گین کو باہر پہنچایا چار رنوں کے لئے چھٹو اوبر کی شروعات ہوئی چوکے کے ساتھ 26 رن پر پہنچے پریتھویشو سٹائک پر اوبر کی اگلی گین کے ساتھ روماریو شیفرد اس دار اچھی گین اور اس گین کو پریتھویشو نے اڑھانا تو چاہا تھا لیکن اس گین پر ٹائمی اچھی نہیں بیک فٹ پر جا کر گین کو آن ترائز کھلنا چاہتے تھے رفتار میں کمی کر دی روماریو شیفرد نے اور ایسے میں کوئی رن نہیں آتا چھتا آور ڈلی کا سکور 37 ایک وکیٹ کے نقصان کر روماریو شیفرد پاور پلے کے آخری آور کی گین بازی کر رہے ہیں آور کی تیسری گین کے ساتھ تیار سامنے پر اکیس گین میں چھبیس ایک اور بڑھی گین کے ساتھ گین باز نے گین نکال لی ہے چھلی گئی ایک باؤنس کا دیکھنی پڑے دور سے میدان پر پیوش چاولہ کو ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سچن تندر کر کہیں ٹیل رہے ہیں ایسی نظر آتی ہے ان کی پرسنالٹی 37 پر ایک اور یہ باؤنس چیک کی جا رہی ہے گھٹنے پر ہیں ایسے میں اسے وائیڈ دینا بہت مجھل کیا یہ نوٹ اٹ آل وائیڈ ہے نوٹ اٹ آل آوائیڈ ہے اور وائیڈ دے دی گئی ہے تیسویں امپائر نے اسے وائیڈ دے دیا ہے حیرت کی بات ہے دیلی کیپیڈلز کے خاتے میں ایک رن ملتا ہوا 38 ایک وکیٹ کے نقصان پر چھتے اوور کی دوسری تیسوی پرتوی شوڑ شو پہچے سیتیس پر ستائیس پر دیلی کا اسکور 49 ایک وکیٹ کے نقصان پر پرتوی شو 27 پر پوریل ایک رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں ممبائی انڈینز اس وقت وان کھڑے سٹیڈیم پر سمندر کے ترٹ پر بنا ہوا یہ میدان جس پر کچھ دیر میں روشنی بھی ہلکی سی جل جائے گی حالانکہ ابھی دھوپ ہے دھوپ سے ایک طرف سے میدان نے سایا تو کر دیا ہے اور اس وقت نیلے کپڑوں میں بے تہاشا نمبروں میں ممبائی کے سمرتھک ان کے سپورٹر ان کے شائعکین ان کے پسند کرنے والے موجود گین وکٹ کی پر کے دستانی دلی کا سکور 49 ایک وکٹ کے نقصان پر چھٹھا اوور چل رہا ہے پوریل ایک رن چار گی دو میں بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں اور روماریو شیفر گین بازی کرنے کے لئے تیار آج کے دوسرے مقابلے میں لکھنو سوپر گین جائے گی باؤنڈری کے باہر چار رن کے لئے آس ٹھن کے باہر اس گین کو جو کی اندر کی طرف آس ٹھن کی لائن میں آ رہی تھی ہلکے ہاتھوں سے کھیل دیا شاور ٹھر ورن اور وکٹ کیپر کے بیچ چلی گئی چار رن کے لئے ڈللی اوور کی آخری گین کے ساتھ اوور کی اگلی گین اور ایک چور چوکا شے فائٹ کی راؤن دو وکٹ یہ گین اور پوریل نے اس مرتبہ دھیمی گتی کی گین کو ڈرائیو کر دیا پاور پلے کی انت گین پر چوکا حاصل کر چھے اوور ز میں ٹیم کے سکور کو پہنچایا ایسا ہے تالیف پر ایک وگٹ کے نقصاد پر حالا کی باؤنڈری چیک کی جائے گی ایسا لگا ہے کہ گین باؤنڈری کو چھو گئی ہے ہاتھ چھو گئے ہیں لیکن تیسرے اپیر کو دیکھنا ہوگا ڈیویڈ شیفرڈ چھلان لگا کر باؤنڈری کو روکنے کے لیے گئے لیکن گین 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 ہاتھ میں لگی گین باؤنڈری پر لگی ایسے میں یہ چار رن ہونے چاہیے ٹیم ڈیویڈ بھلکہ ڈیویڈ شیفرڈ کہیں کہہ رہے ہوں گے کہیں کہہ رہے ہوں گے تم نے مجھے یاد کیا میں پھر سے زندہ ہو گیا چوکہ بڑی باریکی سے اس وقت چک کیا جا رہا ہے اور پیوش شابلہ نے تھوک کیا تھا کہ آپ پوریل کو تین رن ملے ہیں چوکہ بج گیا بڑی باریکی سے امپائر نے اسے چار رن نہیں دیا اور اسی کے ساتھ چھے اوورز کے بعد سکور چھے آلی سے ایک وگیٹ کے نقصان ہمارے ساتھ کشان کشانی جی کا کشانی کشانی جی کا کومنٹ ہے اکبال بھائی ہم زیرے کی توڑائی کرتے ہوئے سن رہے ہیں آپ کی کومنٹ میں نبی کا دشک یاد دلا دیا ہے کومنٹ میں مزا آ رہا ہے ہم راجستان سے ہیں بہت شکریہ کشانی جی آپ کا آپ نے کریب آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہماری پہلی والی سٹریم پر اور لائک کو آپ بڑھاتے رہیے اوور کی اگلی گیند کے ساتھ چلے بڑی گیند اس گیند کو صرف ایک رن کے لیے کھلا آن سائیڈ میں نبی ایک بہت پرانے کرکٹر ہیں ٹی ٹی کے افغانستان کے سب سے پرانے کھلاڑیوں کی لسٹ میں آتے ہیں ازگر افغان این کمپنی جو تھی جنہوں نے افغانستان کے لیے پہلی بار انٹرنیشنل کھیلا اس ٹیم سے آتے ہیں محمد نبی اس وقت ساتھ وے اوور کی دوسری گیند کے ساتھ نبی آج ممبئی انڈیانز کی یہ ساتھ وے تیسری گیند پوریل کے لیے پوریل نے بائے ہاتھ کے بلے باز نے اس گیند کو آن سائیڈ میں کھیلا ایک رن کے لیے ایک ایک رن پہلی تین گیند پر آئے ہیں اور ان تین رن وں تھا آن سائیڈ میں وائی ڈیش لانگ آن کے آس پاس ایک رن لیا شاہ نے حالان کی تیز دوڑ کر پہلا رن لیا تھا لیکن فیلڈ بہت چکن تھے باون ڈی لائن پر انہیں رن ایک وکیٹ کے نقصان پر ڈیلی کا 7.4 6 کا رن ریٹ چل رہا ہے 14 کے قریب کا پہنچا ہے اور ایسے میں یہاں پر لگاتار ہملاور تو ہونا پڑے گا دلی کے بلے بازوں کو پار پلے بھی نکل چکے ہیں فیلڈ اب چھترا دی گئی ہے اور کر پاتے دو رن دور کر پورے کیے پر دلی کس کو تر پندر ایک وکیٹ کے نقصان پر سات اوور کا کھیل سم آپ تو ہوا ہے سات اوور میں دلی نے تر پندر بن بنایا ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پر ہمارے ساتھ ویشو دیو پنڈیت جی ہیں اور ہمارے ساتھ رمجم ٹی وی بھی ہیں سیالی پاٹل بھی ہیں رینو جی ہیں سادیو جی سوندو جی ہمارے ساتھ ہیں سوندیو جی سائیکلنگ کریز بھی ہمارے ساتھ ہیں اتل بھن جھاڑے جی ہیں اور رام چرند گاؤتم جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیاء رام جی رانا ہمارے ساتھ ہیں کریم گجرات سے کرشی کی خرپتوار کرتے ہوئے ریڈیو سن آپ کا ریڈیو سن دہا ہوں بہت اچھی کومنٹری ہے بہت دنیواد دیاء رام رانا جی آپ سب تمام ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے اس وقت گیند بازی میں ایک اور پریورتن ہو فالو تھرو میں پیوش شاولہ نے گیند کو فیلڈ کیا اور دوبارہ اپنے بولنگ مارک پر جا رہے ہیں پیوش شاولہ اس اوور کی دوسری بال کے ساتھ پیوش لیفٹ ہینڈر ہیں سامنے ابیشیق پوریل ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے ہٹ کرنے کا اگلی گیند اور اس بار شاولہ کی اس گیند کو بیشیق پوریل نے پلیس کیا جب تک کہ گیند کو فیلڈ کیا جائے گا ایک رن صرف لینے کا موقع تھا بلنے باز کے پاس اور اس ایک رن کے ساتھ ابیشیق پوریل پہنچے بارہ پر اور ممبئی بلکہ دلی کا سکور چوان رن ایک وکیٹ کے نقصان پر چیتر گیند پر ابھی بھی ایک سو ایک سو ایک سو رن بنانے ہے کیا اس ایپیل دو ہزار چوبیز کی سب سے کمزور ٹیم دلی ہے یہ ایک سوال ضرور اُبھرنے لگا ہے بیٹنگ وائز وہ سٹرنث نہیں ہے بولنگ میں دو سو دائی سو رن پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ سوال اب اُبھر نا جائز ہے اس اُبھر کے اگلی گیند اور اس بار چاولہ کی گیند کو اچھال دیا پر دی شاہ نے اور گین جا رہی ہے وائی ڈش long وان باہر کے باہر لنبا اونچہ چھککہ پر شاہ اس چھککے کے چھوکے کے ساتھ پر چھوکے کے نقصان پر ممبای کا بلے باز ممبای کے میدان پر دلی کے لیے گرج رہا ہے اگلی گیند اور ایک بار پھر سے چاولہ کی گیند کو کھلا ہے پھر پھر گیند سیمار رکھا کے بار ایک اور چھوکا پھر پھر گیند گیند کی پچھ تک پہنچے اور اس گیند کو چھال دیا بولر کے سر کے اوپر سے چار رن کے لیے چاولہ کی انتیم گیند اور اس گیند کو پھر 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 دونوں بھلے باز اور اس آخری گیند پر سنگل کے ساتھ دلی کا سکور 79 ایک وکیٹ کے نقصان پر اور اس سنگل کے ساتھ پہنچے 46 کی رن سنگ آپ آٹھ آٹھ آور کے بات دلی نے 79 رن بنائے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پر پھر پھر آٹی بازی کی ہے سول رن اس آور سے بنا رن دو چوک ایک چھککہ شامل رہے اب شیخ پوریل ضرور گیار آگے دو پر 12 رن بنا پائے ہیں لیکن اس آور نے تھوڑا سا ایمپیٹس دینے کا فریاس ضرور کیا ہے دلی کی پاری کو کی سواگت ہے راجیش ان کے دوست بھی ان کے ساتھ سن رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا محمد شکیل بھی ہے اور سیتی دیوی ہردوار ہردویر سینٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں راجیش شاہدری بھی ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں جھارکھن رانچی سے خیو چند جی ہمارے جا سکتا ایٹلیس is a very very good chap سنیل راجبوت کہتے ہیں سب مطروں کو نمسکار آپ کو کومنٹری پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ جی سنیل راجبوت جی کی بات مانیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دینے شیادو بھی ہمارے ساتھ ہیں سورج تھاپا جی ہیں اور آج وانکھر سٹیڈیم پر سکولی بچے کافی تعداد میں پہنچے ہیں مقابلے کا آنند لینے کے لئے راجو کملہ جی ہمارے ساتھ ہیں روہد بھائی کی کیاپٹن سے نکال دیا اس لیے ایمائی کی جیت نہیں ہو رہی نہیں کوئی نہیں بھٹ آج مقابلہ ممبئی کو جیت نہ چاہیے اور جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں سوال پوچھا ہے کیا آئی پیل دوہزار چوبیس کی پہلی جیت ممبئی انڈینز کو مل جائے گی اس مقابلے میں بائیس ہزار سے زیادہ ووٹس پڑھ چکے ہیں لگ بگ تئیس ہزار کے قریب ووٹس ہیں اور پچھتر فیزدی لوگوں نے کہا ہے ای ایس آئی پیل کا پہلا جیت اس سیزن کا ممبئی انڈینز کی ٹیم حاصل کر لیں جنس آلی اس رن بنا کر پھر 29 گیندوں میں دلی کے لیے کوشش تو کر رہے ایک طرف سے لیکن ان کی کوشش کتنا رن لائے گی یہ تو وقت بتائے گ 72 گیندوں میں رنگ دکھا دیا اپنی بلے بازی کا حالان کی مقابلے وہ اس بلے بازی کے بل پر جتا نہیں پائے ہیں انہ تر پر ایک آٹھ آئی 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 گمبئی مہدان اس وقت دھوپ ایک کنارے ہو گئی ہے پس ایک کنارے سائے پڑ رہے ہیں پر چھائیاں لمبی ہو گئی ہیں اور ایک کہتے ہیں کہ میدان کا ایک تہائی حصہ سائے میں آگیا اور جرال کجزی آگئے گی بازی کرنے کے لیے گوبرا کے تین آور کجزی کے تین آور ہیں اس وقت آئی آور کی شروعات کریں سامنے پر دھمکانے کی کوشش ہوگی اس آور میں پہلا بول لے کر چلے اور اس گین کو پرتوی شاہ نے پلیس کر دیا ایک رن کے لیے جرال کجزی دائیں ہاتھ کے ستر پر ایک آٹھ دشمن اور ایک آور کے بعد نوہ آور چل رہا ہے آور کی دوسری گین کے سامنے کریں گے ابھی شیخ پوریل بارے رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں یارہ گین کھلی پوریل نے انہیں بھی تھوڑا تیز بلے بازی کرنی پڑے گی کجزی آور کرنے کی کوشش میں ایک رن حاصل کیا بلے باز پوریل آج کا دوسرا مقابلہ لکھنو کے اکانہ سٹیڈیم پر بھارت رتن شریعتل بہاری واجپہی کرکٹ سٹیڈیم اکانہ لکھنو میں لکھنو اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کھلا جائے شام کو ساڑھے ساتھ پڑے نوہ اوور یعنی پچاس گیدوں میں اکتر رن ایک مگیٹ کے نقصان پر اوور کی دیسوی گین کے ساتھ گین داز کجزی تیار اگلا پول لے کر چلیں گے اور پر 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 جائے باؤنڈری کے باہر چار رن پر امیدوں کی یہ کرن جلتی ہوئی نظر رہی ہے یہ لو دیلی کے لیے امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں آسٹم کے باہر سے میڈ وکٹ کے لائکے میں گین کو چند ہی چار رن اپنے پچاسے سے آگے پچپن پر پہنچتے ہوئے شاہ لگاتار دو چوکے لگا دیئے آسٹم کے کافی باہر تیز رفتار گین کو کٹ کر دیا بیکور پوائنٹ سے نبی میل کی رفتار نبی میل کی رفتار سے بھاگ ٹیوی بلے سے ڈکرا کر بھی چار رنوں کے لیے شاہ پہنچتے پچپن پر دلی 89 ایک وگیٹ کے نقصان پر یہ نوہ اوور چل رہا نوے اوور میں دس رن آ چکے پانچ وی گین شاہ تیار بلے بازی کے لیے اور اس بار شاہ نے اس گین کو کورز میں کھلا ایک رن کے لیے اور دلی 80 ایک وگیٹ کے نقصان پر نوہ اوور چل رہا ہے دلی کے لیے سرن سر گیدوں میں ایک سو پچپن رن بنانا ابھی بھی چنوتی سے کم نہیں لیکن شاہ کی بلے بازی دھونا دھار بلے بازی دھار دھار بلے بازی اگر چل گئی تو کچھ بھی پوسیبل ہے اس پیچ پر پچھلے اوور میں سول رن پچھلے دو اوور نے دلی کو ایک بار مومنٹم دے دیا ہے اس مقابلے میں نو اوور کے بعد چورہ سی ایک وگیٹ کے نقصان پر گیارہ چوکے تین چھکے باس اٹھ رنوں کی پارٹنشپ تیس گیدوں میں آئی ہے لگ بگ دو سو کے آمیق جامعی رکم سنگ ہمارے ساتھ آتیف کوریشی افتخار ویجے پنوار جی سائیکلنگ کریز تاجندر پٹیل نتین کہتے ہیں اقبال بھائی قسم سے دو تین ٹیموں کی مینجمن کی بدھی برشت ہو گئی ہے بڑا کومنٹ ہے نتین بھائی آپ کا کومنٹ ہم شامل کریں گے پھلا لگلی ور کے شروعات پہلی گیٹ پر سنگل نبی کی یہ گیٹ آف سنگل کے باہر تھی اور اس گین کو پھل پچ بنا کر دییا پھر سنگل کے لیے پھر پھر پھنچے سکتا ون پر دلی پچھاسی ایک وگٹ کے نقصاد یہ مقابلہ اس مقابلے میں دسویں اور کی گین بازی چل رہی ہے اور اس وقت مقابلے میں دسویں اور کی گین بازی کر رہے ہیں محمد نبی اگلا وال ایک بار پھر سنگل کے لیے کھیل دیا ابھی شیخ پوریل نے راؤن دو وگٹ آئے تھے ابھی شیخ پوریل کے لیے بائیں ہاتھ بلے باز کے لیے نبی اور اس گین کو سیدھے بلے سے آن سائیڈ میں کھیلا تھا بلے باز نے سنگل کے ساتھ سکور برتا ہوا چھ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور شارٹ جا رہے ہیں فیلڈرز دیپ سکوئر کے فیلڈر نے گیند کو روکا ایک رن لینے کا موقع ستاسی پر ایک تین آورز کے بار اس آورز کی تین گیندوں پر تین سنگل ایک سو سنگل سنگل دو میں دھما دار اس مقابلے کے فینش ہو سکتی ہے کیا ایسا ہونے والا ہے اوور کی چوتھی گیند اور ایک اور سنگل اس مرتبہ میڈ وکیٹ کی طرف کھلا پوریل نے سنگل سنگل آل دو چار گیندوں پر چار سنگل اٹھاسی ایک وکیٹ کے نقصان دس ما آور چلتا ہے نیتر وں کو لیفٹ کر دیا شاہ نے گیند باؤنڈ کے بار چھے رن پر شاہ نے گیند کو فل ٹوس بنا کر بگر کے لانکے میں کھلا اور گیند اٹھتی ہوئی باؤنڈ کی حدوں کے بار چھے رن کے بلے بازی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک ایسا یود دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کی کام نشاید دلی جس کی کام نشاید ممبئی نے نہ کی ہو پرتوی شوہ آج اپنا رود روپ دیکھا دیں تو اور وٹے بھی بچانی ہیں اٹائک بھی کرنا ہے دلی کیا کرنے والا ہے فیلحال مدوال آگئے ہیں گیند بازی پر اور اقبال آگئے ہیں آکاش مدوال نے دو اوور کی گیند بازی کی ہے تیرہ رن خرچ کی ہیں انہوں نے اور کوئی سفل تاج ان کو نہیں ملی ہے فیلحال اپنا تیسرا اوور وہ رن مص فیلڈ ہوتی محمد نبی سے لانگ آن پر کھڑے تھے لیکن مص ٹائم کیا انہوں نے پیچھے ہٹنے میں شاید پہلے کیچ کے لئے جانا چاہتے تھے لیکن جب دیکھا کہ گیند دور رہ گئی ہے تو وہ پیچھے ہٹے چوکہ بچانے کے لئے تب تک بلکل بھی بیلنس اپنا کھو چکے تھے محمد نبی اور گیند بانگ کے باہر چار رن تھی ایک ویگٹ کے نقصان پر دلی اس چوکے کے ساتھ آکاش مدوال کو پہلی گیند پر چوکہ لگایا بیشک پوریل نے سولہ گیند پر تیئیس رن بنا کر پوریل کھیلتے کمزور تھرو نون سٹرائکر اینڈ پر آیا روئی شرمہ کا اور ایسے میں دو رن اتمنان سے دونوں بلے بازوں نے پورے کیے اور اس کے ساتھ ہی دلی کے سورن پورے دس دشمل دو اوور میں سورن دلی نے بنائے ہیں ابھی شیخ پوریل پچیس پر ہیں سترہ گیندوں کا گن بازی کرنے کے لئے تیار مجھے لگتا ہے کہ اگر کر بھی لے آئیں گے جسپیت گمرا اور چیزوں کو بلکل شتیل کر دیں گے یہ بڑا ایک فیکٹر ہے ممبئی کے پاس ایک بڑی بڑا ہتھیار ہے گمرا کے روپ میں اگلی گیند اور اس بار پوریل نے گیند کو کٹ کیا گیند گئی 101 ایک وکیٹ کے نقصان پر 10 دشم لاؤ 3 اوورز کے بعد جسپیت گمرا جیسا بولر جس بھی ٹیم میں ہو وہ بڑا فرق ڈال دیتا ہے کیونکہ شور شورٹ آپ رہتے ہیں کہ گمرا تو نہیں پٹیں گے اگر پٹیں گے بھی تو بہت سے بہت 12 13 رن زیادہ گین جا رہی ہے اس وقت وائیڈیش لانگ آن کی دشا میں ایک رن دور کر پورا کیا بلے باز شورٹ 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 65 پر اور دلی کا سکور 102 ایک وکیٹ کے نقصان پر اکاش مدوال اپنا تیسرا آور ڈالتے ہوئے 21 رن انہوں نے خرچ کیے ہیں یہ پچ وان کھیڑے کی بلے بازی کے لئے بہت اچھی ہے اور پر شورٹ جن کے بارے میں آسیم بتا رہے تھے کافی کچھ اب ان کے کریئر میں جو کچھ بھی ان کو ملا ہے اس پچھ میدان کا بڑا یوگدان ہے کیونکہ ممبئی سے ہی آتے ہیں اور ممبئی پچھ کی رگ رگ سے وہ واقف ہیں اور چار رن کے لئے چوکے کے ساتھ ڈلی کیپٹلز ایک سو چھ ایک وگٹ کے نقصان پر پوریل تیس پر پہنچے آکاش مدوال کی یہ گین چھوٹی سلاش کیا تھا باکورٹ پوائنٹ کے شیطر میں اور ایک بار جب فیلڈر کے بگل سے گین نکلی تو اس گین پر چوکہ لکھ دیا گیا تھا آخری گین کے ساتھ آکاش مدوال اب ایک کھلاری کو باکورٹ پوائنٹ بامڈ پر تینات کر دیا گیا ہے مدوال کی یہ گین اس بار اچھالا ہے گین کو گین ہوا میں لیکن مس ٹائم سٹروک فیلڈر سے ہاتھوں میں آ کر کے چھوٹ گئی ہے جرال کجزی کبز پر کھڑے تھے ایک آسان سا کیچ ان کے ہاتھوں میں آ گیا تھا لیکن وہ پکڑ نہ پائے جیون دانو ملتا ہوا پوریل کو اکتیس پر پوریل اور گیارہ آور کے بعد دلی ایک سو سات ایک وکیٹ کے نقصان پر رتوی شو پین سٹھ پر ہیں اور دلی کو اب میچ جیت نکلے چوون کے دو پر ایک سو اٹھائیس رنوں کی آوش اٹھا ہے آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے ایک بال سپورٹس اور ٹرگرڈ ان فولڈ پر ساتھیوں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک اور جسپریت بومرہ کو یاد کر لیا گیا ہے اب جسپریت بومرہ کے تین اوورز ہیں اور ڈلی کی اگر بومرہ کو کھیل گئی اچھے سے یعنی کہ اکھبال جو ذکر کر رہے تھے کہ بومرہ کو اگر ایک اوور میں پندر رن سول رن مار لیا تو پھر اس کہانی شیک پوریل کے ذریعے بلاوک پول میں گیم تھی اور تھیمی رفتار کی گیم تھی اور اس گیم کو ایک رن کے لیے کھیل دیا بلے باز پوریل ڈلی کا اسکور ایک سو آٹ ایک وگیٹ کے نقصان پر بومرہ جنہوں نے آج اس اینک میں دوسرے اور کی گیم بازی کی اور اب آ کر بار رہ میں گیم بازی کر رہے ہیں پچھلے اور میں بہت آسان سا کیج تھا جو کی ڈروپ کیا خدزی اینیا فلال اور کی دوسری گیر کے ساتھ گمرا سابنا کرتے ہوئے پردوی شاہ پینس سٹرن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے یہ بڑیہ دونوں کے بیچ میں بڑی مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسری گیند بڑی گیند بازی شاندار گیند بازی ایک رن سے زیادہ نہیں ملے گا اور یہ ایک ایک رن مشکل پیدا کریں گے دلی کے لیے خدیڑا تھا گیند کو ایک رن ملتا ہوا ایک بات تو ضرور نظر آئی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پردوی شو اپنے رنگ میں آ چکی ہیں ان کا بلہ پرانے انداز سے تیزی سے چلنے لگا ہے ان کے قدموں میں تھوڑی سی چال بھی نظر آ رہی ہے اور یہ دلی کے لیے آنے والے مقابلوں کے لیے ضرور ایک گیند پر بڑے آگ بازی کرتے ہوئے چھکا دیا ملے باز کو کوئی رن نہیں راؤن دو وکیٹ آئے تھے بمرا اور فل پچ گیند وکٹو میں آتی ہوئی جسے ڈرائیو کیا خدیڑا سمحالا روکا وکٹو میں جانے سے کوئی رن نہیں ملتا وہ سامنے کور کے فیلڈر نبی نگیند کو فیل کیا ایک سو چالیس کی یورکر میڈن سٹپ کی لائن میں تھی اور اس آور کی تین گیدو پر دو رن بنے دلی کے لیے یہی تیڑی خیر یہی مشکل ہے شام شام ٹمبرز کرے ہیں کہ بمرا کو دو تین چھکے مار دے تو مزا جائے بلکل بمرا کو مارنا پڑے گا اگر دلی کو جیتنا ہے کیونکہ بمرا کے تین آورز ہیں اس آور کو لے کر اگلا بال سنگل کے لیے دھی میورکر اور بمرا کو مارنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بمرا کو نہیں ماریں گے تو اس آور کی دو بچی ہوئی گیندے مار دی ہے لیکس ٹم کو پچاتے ہوئے اپنا پیر اٹھا لیا تھا برد وی شہر نے اور گیند لیکس ٹم کی جڑ میں ٹگر آئی گیند سٹم کو لگی اور گیند وٹو کو لے اڑی یہ ہیں بمرا جس پرید بمرا کا کمال ایک سو بیالیز کی یورکر جیسے وقار یونس کی گیند بازی میں نبی کے دشک میں بلی باز ایسے ہی اپنے پیر بچایا کرتے تھے بمرا کی گیند پر اپنا پیر بچایا پردوی کو لگا کی گیند پیر پر لگی تو گیا گیا انگوٹھا گئی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی پھر سے انجری ہو جائے ہے ہمارے ساتھ موکیش پرمار ہیں ہم ویسٹ آفریقہ سے کومنٹری سن رہے ہیں مشین چلاتے ہوئے ویسٹ آفریقہ سے سن رہے ہیں آپ کا بہت سواغت ہے موکیش بھائی ہمارے بہت سارے بھارتی بھائی افریقہ دکشن افریقہ اور افریقی دیشوں میں کام کرنے کے جو نئے گئے ہوئے بھارتی پرانے بھارتیوں سے بسے ہوئے شہر کے شہر ہیں بھمرا چلے بہترین دھی میر افتار کی گئن کوئی رن چھوڑا لیا ہے سٹب نے اس گئن پر ایک سنگل چھوڑا لیا کیا اوور کیا بھمرا نے چار رن اور ایک وکیٹ یہی ہے بھمرا کی خاصیت اور یہی ہے بھمرا کی گین بازی جس کو ڈلی اپنا ایک کمتی وکیٹ دے گئی ہے اور بھمرا کے ابھی دو ورز بچے ہوئے دو ور آٹھ رن ایک بھم کی میزائلز کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ مسائل وکٹوں میں جا کر ہی دم لیتی ہے سب ایک رن بنا کر پوریل تین 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 بنا کر ڈلی کو بچے ہوئے اٹھ آٹھ 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 مقابلے کو جیت ساڑھے پندر آٹھ 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 بریج راج پانڈے گونڈا سے ہمیں سن رہے ہیں پومنٹری سن رہے ہیں سواغت ہے پانڈے جی راما رام رانا جی کہتے ہیں میرے دوست اروند کمار پرکاش کمار بھی سن رہے ہیں سواغت ہے اروند اور پرکاش جی جی جوہار کہہ رہے ہیں اقبال بھائی سے جی جوہار سواغت ہے آپ کا بٹو کمار بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی ساتھیوں کا سواغت اگلے ور کے شروعات پہلی گیٹ کو ڈرائیب کر دیا کورز میں گیٹ جا رہی ہے دیپ کورز میں پہلا رن تیزی سے اور دوسرا رن بیت مران سے پورا گیا دو رنوں کے ساتھ دل لی کا سکور بڑھتا ہوا 113 دو وکٹو کے نقصاد پر پیوز چاولہ کو انٹڈیوز کیا گیا ہے پہلا اور بہت مہنگر آ تھا کیا یورکر ماری ہے بہترین یورکر درشنی دلکش نظارہ اپنے ٹانگ کو بچاتے اپنے پیر کو بچاتے ہوئے فلال اگلی بال لانچ کر دیا گید ہوا وی اور چھے ترستین سٹبز گیم تو بہت اونچا اور اتنا لمبہ ضرور مارا کی گیم باؤنڈری کے باہر چلی گئی باؤنڈری روف پر تلک وربا نے جمپ لگا کر سوپر مین بننے کی خواہیش ظاہر کی لیکن گید ان کے ہاتھ وں دلی کپیٹلز آج ممبئی کو جواب دینے کا سمیہ ہے ترستین سٹبز کے پاس پیوش شاولہ کی اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو سٹبز نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دوڑ کر کر کے سر پورا سے لگتے ہو بلکل صحیح بات ہے بلکہ چوتھی بال کے ساتھ سامنے بیشک پوریل یہ گیند پوریل کے لیے اور اس بار پوریل نے گیند کو ڈرائیب کیا لیکن صرف ایک رن ملے گا اور اس ایک رن کے ساتھ پوریل پہنچے چون تیس پر بیشک پوریل لگاتار چیکی سٹوکز کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے سٹوکز سے کام چلے گا نہیں چوبیس گیند اوپر چون تیس رن بنائیں حالانکہ سٹائک ریٹ ایک سو بیالیز کا ہے یو آور لباز ہیں تھوڑا سا ایکس پوزر ملا ہے آج کا مقابلہ ہے گلوری شوٹ کھیلنے کا کھیلو بھئی گلوری شوٹ کیونکہ ضرورت ہے اس آور کے اگلی گیند کے ساتھ چاولہ اور اس بار سٹوپز نے گیند کو ایک بار پھر سے اٹھایا اور گیند ایک بار پھر س باؤنڈ لائن کے باہر چھرن سب سے اوپری سٹانڈ پر گیند جا کر کے ٹکرائی ہے اور اس چھکے نے کہا اس چھکے کے بعد میدان نے کہا ہوگا ترستین سٹبز تم مجھے اب جانے پہچانے سے لگتے ہو چھکا جڑ کر کے سٹبز پہنچے سولہ کی رن سنکھ پر ترستین سٹبز اس وقت ستبد کر رہے اپنی بلے بازی سے کوز پر رکا گیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں تیرہ اوور کا کھیل سما تہ ہوا ڈلی کا سکور ایک ستائیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر ترستین سٹبز چھے گیند پر سولہ رن سٹرائک ریٹ دوسو چھے سٹھ یہ چاہیے ممبائی انڈیانز کے خلاف عمروں کے بعد اس کی بھنائی ہو ابھی پک رہا ہے دھیمی آج میں اس کے بعد بھنائی ہوگی اور اس کے بعد دھنائی ہوگی تو انتظار کیجئے دیکھتے رہیے سنتے رہیے اس مقابلے کو بھن دیا جائے گا اور دھن دیا جائے گا بلکل صحیح بات ہے دیکھ جب بھی آپ کچھ کھانا پکاتے ہیں تو پہلے اس کو دھیمی آنکھ میں پکنے دیتے ہیں اس کے بعد اس کی بھنائی ہوتی ہے لیکن بھنائی کے بعد یہاں دھنائی ہوگی اگر دلی جیتنا چاہتا ہے اور کیا معلوم جس طریقے کی پرستیتیاں بن رہی ہیں دلی کے پاس ہٹرز ہیں کپتان کا بھی آنا باقی ہے پہلی گیند اور اس پہلی گیند کو ابیشیک پوریل نے کٹ کیا لیکن پوائنٹ پر ہلکی سی میس فیلڈ اور پرنام سروپ ایک رن دول کر پورا کیا پوریل پہنچ 35 کی رن سنکھ بلوک بسٹر فینش ہوگا اس مقابلے کا یقین مانیے اور آپ لوگ بنے رہی اس وقت جس طریقے سے جیسے میں کہا کہ یہ مقابلہ دھیمی آج میں پک رہا ہے اس وقت کے اگلی گیند کے ساتھ ایک بار پھر سے رومیو شیفرڈ تیار دائنی آج سے راؤن دو وکیڈ آتے ہوئے سٹبز کے لیے یہ گیند اور اس بار سٹبز نے اس گیند کو گاپ میں کھیل دیا ایک رن پورا کر رہے ہیں دوسرے کے لئے پلٹ گائیں جب تک اس گیند کو سوی پر کور ستر اس اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو ڈرائیف کیا بلے باز سٹبز نے ایک رن اس بار صرف ملے گا اور اس ایک رن کے ساتھ سٹبز پہنچے انیس پر آٹھ گیند کاؤڈ ہونے سامنا کیا ایک سو اکتیس دلی دو وکیٹ کے نقصان پر انتالیس گیند بچی ہیں اور انتالیس گیند اوپر ایک سو چار رن بنانے ہوں گے سولہ رن کا پر اگر بڑے آجاتے ہیں پچیس پچیس کے تو پھر یہ مقابلہ بہت کلوز ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یہ مقابلہ بہت حد تک بیلنس ہو جائے گا ابھی دلی ضرور پچھڑ ہوئی ہے ممبائی کے پاس بڑھت ہے لیکن ڈلی کی ٹیم کو ان اوور کو کاؤنٹ کرنا ہوگا ان اوور کو بڑا بنانا ہوگا رومی شیفرد جیسے گیند بازوں کو مارنا پڑے گا اس اگلی گیند اور اس بار ابھی شیک پور ریل کے لیے ایک رن صرف پانڈیا سے انہوں نے چھوٹی سی منترنہ کی ہے کچھ بات چیت کی ہے اور بتایا ہے اور ہردک پانڈیا نے کوچ کی بات مانی ہے اور اپنے فیلڈ پوزیشن پر اب ہیں یہ جو پر ہے یہ آشیش نہرہ نے شروع کی اور اب یہاں پر ممبائی انڈیانز میں بھی چلتا ہوا اگلی گیند اور اس باہر سٹفز نے اس گیند پر موقع تالا گیند کو نکالا ہے اور گیند جا رہی ہے بولر کے سر کے اوپر سے سٹریٹ باؤنڈری کے طرف گولی کے رفتار سے چار رن کے لیے تری سٹیان سٹفز نو گیند پر تیس رن جو بھڑاس ہے اس کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے ممبائی انڈیانز کے خلاف 136 ڈلی دو وکیٹ کے نقصان پر چودہ ہواں آور پاری کا چل رہا ہے اور کہہ رہے کہ اب یہاں میں اجنبی ہوں اس اوور کی انتیم گیند کے ساتھ رومیریو شیفرڈ سامنے تریستین سٹبز اس اوور میں نو رن آ چکے ہیں انتیم گیند اور اس انتیم گیند پر سنگل اور اس سنگل کے ساتھ اوور سماپ تو ہوتا ہوا رومیریو شیفرڈ کا بلکہ دوسرے کے لئے بھی وہاں پلٹ رہے بلے باز جی ہاں وائیڈ ڈیش لوگ آن پر گیند کو جب تک فیل کیا جاتا دوسرا رن بھی پلٹ کر پورا کیا اور ان دو رنوں کے ساتھ دلی کا سکور 138 رن دو وکیٹ کے نقصان پر تریستین سٹبز 25 پر دس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد 36 پر ابھی شیخ پوریل 26 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اور اب انتیم 6 آور کا کھیل بچتا ہے 36 گیندوں پر دلی کپٹلز کو 97 رن بنانے ہوں گے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے یعنی ہر آور میں 4 چوک منمم مارنے ہی پڑیں گے دلی کپٹلز کی ٹیم کو تو آپ لوگ بنے رہیے اور کومنٹ کر کے بتاتے رہیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا یہ مقابلہ آج کا مقابلہ 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 رکم پال یادو بھی ہمارے ساتھ ہیں جیتن درمیتو بھی ہیں کون جیتے گا درشک بھائیوں بتاؤ پوچھ رہے ہیں جی ہم بلکل آپ اپنے کومنٹ سے بتائیے اور شہزاد علی پاکستان سے ہمیں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مزہ آرہ ہے کومنٹ بہت شکریہ شہزاد سائیکلنگ کریز ان کے ہنڈل کا نام نتین کہتے ہیں پریل کو بولو کی بیٹا اب تک تک بہت کر لیا تھوڑا رسک لے بڑے شاٹ لگا یہاں ٹیس میچ نہیں چل رہا ہے تو اب اوشیق پوریل اپنے ساتھی کا ساتھ دے رہے ہیں اگر اب اوشیق پوریل آپ ان دو اووروں کو بھی کاؤنٹ کرنے جو بمرا کے آئیں گے تو بمرا ورسز سٹب اور بمرا ورسز آنے والے وقت میں رشاپ پن یہ بڑا زبردست ہوگا اور کہہ رہے واصل حیدر کے ممبئی پندرہ اوور میں ایک سو وارتیس پر تھا اور ڈلی نے ایک سو تیس چودہ اوور تو impossible نہیں لیکن ممبئی نے جو پٹائی آخر میں کی کیا ڈلی ویسے رن مار سکتی ہے روماریو شیفرڈ نے جو بلے بازی کر دی آخر دو اوور میں ایک کیا ور شاہد کان کہتے اقبال بھائی سلام والیکم السلام جی آپ کا بہت بہت شاہد بھائی دھاکڑ ایرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کرن ڈلی کی پاری دھی بھی لگ رہی ہے ٹی ٹوئنٹی کے انداز میں بلے بازی نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ شرون بشرا جی ہیں ہمارے ساتھ سنگیتہ ریشم والاج جی ہیں ممبئی کے لیے کہہ رہے ممبئی پلٹن جی تے گی ان کا یہ ماننا ہے دیکھتے ہیں جی اور ارچنا دیوی ہے دیلی کے سپورٹر پوریل کو بولیں کی آؤٹ ہو کر جاؤ کسی ہون کو بھیجو ہمارے ساتھ وکرم کمار جی ہیں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے اور جسپیت بھمرا آگئے اندازی کرنے کے لیے جسپیت بھمرا کا یہ تیسرا آور ہے ٹیم کا پندر آئم آور ہے بھمرا نے دو آرچ رن دیئے ہیں اور بہتر اندازی کی ہے نبی نے دو آور میں سترہ رن دیئے ہیں تین میں مدوال نے چھبیز دیئے ہیں گیت بازی کرتے ہوئے دو آور بھمرا بھائے ہاتھ کے بھلے باز پوریل سٹرائک پر آبی شیخ پوریل سٹرائک پر ہیں اور جسپیت بھمرا راؤن دو وگٹ گیند بازی کر نکلے تیار اس وقت میدان خجرہ خج بھرا ہوا اس مقابلے کا لطف لیتا ہوا پہلا بال بہترین گیند بازی بھمرا نے دو ڈلی ڈلی کابیڈل کا سکور اس وقت پہلی گیند پر کوئی رن نہیں آیا ہے بھمرا نے اون لیا پھری تھی گیند پر اور ایسے میں اب اسے پوریل ٹائم نہ چوتیز گید میں چھ آنوے رنوں کی ضرورت ہے بھمرا ورسن سٹب کیا ایک اور بہترین یورکر دیکھنے کو ملے گی ترسن سٹب بہترین فارم میں بلے بازی کر رہے ہیں اور ایسے میں اگر یورکر چوکی تو گیند آنمری کے باہر اڑتی ہوئی جائے آنے وہ ایک ایسے بلے باز ہیں جو مقابلے کو ابھی بھی دلی کی طرف موڑنے کی شمطہ رکھتے ہیں لیکن یہ جو اوورز نکل رہے ہیں یہ اوورز دلی کے لئے بہت بھاتک ہیں خاص طور پر گوبرا کے اوورز دور ایک بار پھر سے بہترین یورکر بلے کے جڑ پر گین ٹکرائی اون سائیڈ میں چھٹکی ایک رن دوڑ کر پورا کیا سٹبز نے اور اسے ایک رن کے ساتھ سٹبز پہنچے 26 کی رن سنگ پر جسپیت بھمرا نے 15 گین ڈالی ہیں اور 10 رن کی ہیں اور یہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے جہاں 235 رن چیز کیا رہا تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ جسپیت بھمرا کو کھیل نہ ممکن ہے دنیا بھر میں بڑے بڑے دگج ہوں گے دنیا بھر میں بڑے بڑے نام ہوں گے گین بازی کے مچل سٹارک پیٹ کمینز شاہن شاہ افری دی اینی ون یو سی لیکن بھمرا ایک گین کو کھیل کر بلکہ آف سٹم کی طرف شفل کرتے ہوئے کھیلا فائن لیک پر اور گین بانڈری کے بھر چار رن کے لئے ابھی شیخ پوریل کے بلے سے یہ پانچوان چوکہ ایک تالیس پر پہنچے ابھی شیخ پوریل اور ڈلی کابیٹلز کا سکور 144 دو سورف گانگولی اور رکی پانٹنگ نے بھروس جتایا ہے اور اس لئے بھی تھوڑا بیٹنگ لائن اپ کو لمبا کرنا چاہتے ہیں جسپریت بھمرا نے تالی بجائی ابھی شیخ پوریل کے چوکہ لگانے پر دور بھرس گین کو پوریل نے کھیلنے کا پریاز کیا وائیڈ یور کر بہت تیزی کے ساتھ گین نکلی اور چلی گئی گین وکیٹ کیپر کے دستانے میں جانتے ہیں جسپریت بھمرا کہ وہ دنیا کے سب سے پریمیر فاس بولرز میں سے ہیں اور ایک یور بھلے باز آف شفل کرتے ہوئے سکوپ کے انداز میں چوکہ لگاتا ہے تو یہ اس بات کو دیکھ کر کہ غصہ نہیں ہوئے بھمرا انہوں نے تالیاں بجائیں اور چوکہ بلا وہاں پر ابھی شیخ پوریل اس اوبر کے انتیم گین کے ساتھ چلی گین باز جسپریت بھمرا دائنی آت سے سامنے ابھی شیخ پوریل اس اوبر کی انتیم گین پوریل نے اس بار اس گین کو ہوا میں اچھالا ہے گین دھوا میں کھلانی گین کے نیچے اور آؤٹ فل ٹوس گین تیز رفتار کی بھلہ لیٹ سے گھوما اور ایسے میں جسمیت بھمرا کو یہ کامیابی ملتی ہوئی ابھی شیخ پوریل اکتالیس رنڈ بنا کر آؤٹ پینتالیس بلکی پندرہ آور کے بعد ایک سو چوالیس دلی تین وکیٹ کے نقصان پر بھمرا جب گین بازی کرنے آتے ہیں تو بلے بازوں سے کھیلتے ہیں بلے باز ان کے لیے کھلونہ بن جاتے ہیں اور یہ بھمرا کی قابلیت ہے یہ ایک الگ زون کے گین باز ہیں اور یقینا آئی پیل میں ورلڈ کرکٹ میں ٹیس ون ڈی ٹی 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 اس وقت اکروس فورمیٹ اس گین باز کا کوئی سانی نہیں ہے اس گین باز جیسا کوئی نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پندرہ اوورز ایک سو چو بیٹنگ کی گین بازی کے لئے کیا مدوال آئیں گے یا کدزی آئیں گے کون آئے گا گین بازی کرنے کے لئے پانچ آورز کی گین بازی بچی ہوئی ہے جس پید بمرا ڈیر سو آئی پیل کی وکٹے لے چکے ہیں آئے ہیں کدزی پہلی گین پیٹ پہ انگلی اٹھے گی اس گین پر یا پھر نہیں امپیر نے کہا نوٹ آؤٹ پکٹو کے سامنے بلکل ہے اور ایسے میں یہ ریویو لیا جانا چاہیے اور ریویو لے لیا گیا 144 سے 145 سکور دکھ رہا ہے لیکن اگر یہ ریویو کامیاب ہوا تو 144 پر 4 ہو جائے گا جیرال کزیے کی ایک سیرنگ یورکر تھی بلکل تیز گتی کی یورکر تھی اور اس گین کو الٹ کر کھیلنے کی کوشش کی ہے اور یہ گین اوہ آف تم کے باہر جا رہی ہے اور ایسے میں بچ جائیں گے ملے باز ترستین سٹا وائیڈ یورکر ہے اور وکٹوں کو چھوڑ کر جا رہی ہو پڑ یا امپائر ڈیسیجن تھا اور ایسے میں لگ بائی کا ایک رن ضرور مل جائے گا بلے پہلا بول جس پر اپیل ہوئی ہے اور یہ دکھ رہا ہے کہ آف ٹرم کے باہر ایسے میں آؤٹ نہیں ہونے والے ہیں تیسرے امپائر کو ابھی بھی وقت لگ رہا ہے اور اپنا فائنل ڈیسیجن کنکلوجن سنانے کے لیے گیند جب نظروں سے دکھ رہا ہے کہ ویدہ پر چلتے ہیں اور آخری جو کڑی ہے وہ یہ ہے کہ بال ٹریکنگ نوٹ آؤٹ کا فیصلہ آگیا ہے سیدھا نوٹ آؤٹ کا فیصلہ آگیا ہے اور ایسے میں اپنے بالنگ کے نشان پر جاتے ہوں اپنا دوسرا بال لے کر چلیں گے اور سامنا کریں گے ترسٹین سٹب دائیں پر ہوں گے ریورس کھلنے کی کوشش کی تھی گین بلے پر آئی نہیں ون فورٹی فائی فور تھری دیلی کی چلے سامنا کرنے کے لئے تیار رشاپ پند بھائے ہاتھ کے بلے باز کنز کی اس گین کا سامنا کریں گے اور اس وقت ڈگ آؤٹ میں خاموشی نظر آ رہی ہے ڈیلی دو نو کپتان نو لک شوٹ والے رشاپ پند بھی اور ہاردک پندیا بھی ایک سو چیالیس تین وقت کے نقصان پر ڈلی کپیٹلز اس اوبر کی تیسری وال کے ساتھ جرال کدزی سامنے ہے بلے باز ترستیان سٹابز یہ گین اور اس بار ترستیان سٹابز نے اپنے ہموطن جرال کدزی کو جڑ بیا ہے چک میڈ وقت کے علاقے میں لو فل ٹاس پر لیتے ہوئے اس گین کو ڑھا آیا ترستیان سٹابز نے اور گین باؤنڈری کے اس پار دو فیلڈرز ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور گین سیل کرتی ہوئی باؤنڈری کے اس پار چھے رن کے لیے سٹابز پہنچے 32 پر اور اس چھکے کے سہارے دلی کے ڈیڑھ سور رن پورے دلی ایک سو باؤن تین وکیٹ کے نقصان پر جرال کدزی لو فل ٹاس پر چھکا کھا بیٹھیں اس اگلی گین کدزی کی اس سائیڈ تیار گین باز جرال کدزی سامنے پنت یہ گین اور اس بار پنت چکمہ کھا گئے کدزی کی گین پر شاندار گین بازی بلکل بلاک ہول پر آن سائیڈ میں خدیڑ نہ چاہا گین بولر کے دشا میں لیڈنگ ایج لے کر آئی اور کوئی رن بنانے کا موقع نہیں پنت کے پاس سولہ وان اور پھاری کا چل رہا ہے یہ تیسرا اور ہے جرال کدزی کا تیسرا ابھی تک انہوں نے خرچ کیے ہیں کوئی سفلتہ نہیں ملی ہے اور اب انتیم گین کے ساتھ جرال کدزی سامنے رشاب پنت کیا پنت کے بلے سے کوئی باونڈری انتیم گین پر آئے گی آخری بال ہوا میں اچھالا اس بار پنت نے کیا گین جائے گی باونڈری کے بار جی رہی گین کھڑی ہو گئی ہے آن سائیڈ میں آف سائیڈ میں دراصل پوائنٹ پر کیچ کر لیا گیا ایک بڑی کیچ ہاردک پانڈیا کے دوارہ اور اس تھے انہوں نے ہاتھ دکھا کر منع کیا انتیم سمی پر ڈائی لگائی اور کیچ کر لیا کپتان نے کپتان کا کیچ لیا ایک سو ترپن ڈلی اب چار وکیٹ کے نقصان پر اور اب یہاں سے چوبیس گندوں پر 82 رنوں کی آوش اکتا ہے کیا ڈلی لیے روور میں پانچ چوکے مارنے پڑیں گے تب جا کر بات بنے گی اور مارے گا کون اکشر بٹیل ترسٹن سب 33 بنا کر بیٹنگ تو کر رہے ہیں 200 کا سٹرائک ریڈ بھی ہے لیکن وہ نا کافی نظر آ رہا ہے کیونکہ دوسرے چھوڑ سے کوئی سپورٹ ہے نہیں اس وقت ساتھی ہاتھ بڑھانا والی حالت ہے کہ دو ساتھی مل کر اٹیک کریں تب بات بن سکتی ہے ورنہ 24 گیندوں میں 82 رن دلی کپیٹلز کے لیے اب تیڑی خیر نظر آتے ہیں بچے چار اوورز میں کیا دلی یہ الکش پورا کر پائے دلی کی یہی کوشش ہونی چاہیے چار اوور کھیلیں اٹیک کھیلیں جتنے ہو سکے رن بنا لیں نیٹ رن میں زیادہ گرابٹ وہ نہ درج کریں یہی کوشش ہوگی مدوال آگئے گیند بازی کرنے کے لیے آگاش مدوال 3 اوور 26 رن آج بیک پلئیر ہیں ممبئی کے لیے مدوال آگاش مدوال گیند بازی کرنے کے لیے تیار سامنے سٹب جو کہ 3 چھکے مار چکے ہیں بہت بڑھیا بیٹنگ کر رہے ہیں ڈلی کے لیے ترس سب 33 رن کی پاری کھیلی ہے سٹوائک پر مدوال پہلی بول لے کر چلیں گے یہ سترہمہ آگر شروع ہونے والا آج کے دن کا یہ پہلا مقابلہ پہلی گیند کے ساتھ سٹاب نے اس گیند کو کھیل دیا گیند باون برے کے بار چار رن کے لیے بہترین اس گیند کو سوچ کر دیا اور گیند تھر بیٹ کے علاقے میں اٹھتی ہوئی ایک ٹپے کے بعد چار رن پھول پیچ گیند وائیڈ یورکر راؤن ٹادار پائی جاتی ہو بڑی مہارت آسیم جی آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کومنٹ کرنا جانتے ہیں سیکھ رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کچھ تھوڑا بہت کری لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے ساتھی جھوٹتے ہیں بھی ایک ہمارے بڑے گنیش ہوتا ہیں ان کا ایک کومنٹ آیا وہ پڑھیں گ اور اس بار اس گن کو لانچ کیا آن سائیڈ میں مٹ وکیٹ کے دشا میں ترستین سٹبز کے ایک فری ہٹ گیند کا آنا اب تیہ ہو گیا ہے کیا یہ فری ہٹ گیند چھکے کے لئے جارے والی ہے آکاش مدوال پہلی ہی بال نو بال اور اس پر چھکا آج کے دن یہ دوسرے بار ہوا ہے اور اس فری ہٹ گیند کو ترستین سٹبز نے گاف میں نکالا اور گیند جاتے وی اس وقت لونگ آف باونٹ کے باہر چار رن کے لئے ویڈ آف تیز گز کے ڈائرے کے اندر اور اس فل ٹاؤس گیند کو دونوں کے بیچ میں بائس کیا ترستین سٹبز نے اور گیند گولی کی رفتار سے باہر نکلی چار رن چوکے کے ساتھ ڈلی کا سکور 168 رن چار وکیٹ کے نقصان پر ترستین سٹبز 47 کے وقت پر پہنچے اس چوکے کی مدد سے آکاش مد بھال کا یہ انتیم اوور ہے ایک تالیس رن دے چکے ہیں دو گیند ایس اوور کی دونوں ہی باؤنڈری کے پار پہنچی ہیں پہلے چکا اور پھر چوکا یہ زبردست شروعات اس اوور کے اگلی بال کے ساتھ چلے گیند باز آکاش مد دائنیاد سے اوور دو ترستین سٹبز کے لیے یہ گیند اور اس بار سٹبز نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دوڑ کر پورا کیا اور اس سیکرن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اب ڈلی کپیٹلز کا 179 رن چار وکیٹ کے نقصان پر بہترین یورکر شروع مشرا جی کا ایک کومنٹ ہے بھائی اور بہنو اگبال بتا دوں کہ مشرا جی نے آج یہ کومنٹ قریب میرے خواب ساتھ آٹھ بار کیا اور آخر کار وہ پڑھا جا رہا ہے میں اس کو آوائٹ کر رہا تھا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لکش بنا کر کیا ہوا کومنٹ ہے بہرحال پڑھ لیا جائے جی ہمارے بھائی بین جو ہمیں سن رہے ہیں جتنے بھی ساتھی سن رہے ہیں وہ اس بات پر آپ لوگ شرابن مشرا جی کو ذرا تالیوں کے ذات آپ شباشی دیجئے بہرحال اب تالیاں دیں گے کیا دیں گے وہ آپ جائے بہرحال اس بہر اس گن کو ڈرائیو کیا ایکش کور پر خوئی رن شرابن مشرا کہتے ہیں اکبال سپورٹس ہے بیکار کچھ نہیں آتا کومنٹری کرنے گیا مرک بناتا بڑا آکاس چپڑا بنے چلتا زیادہ آتا ہے تو یوٹیوب کیوں کرتا ہے ارے بھائی شرابن جی اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی مشرا جی کہ کام کومنٹری کریں بتائیے بتائیے بھائی اور بہنو مشرا جی کو بتائیے شرابن مشرا جی کہ کام کریں ہمیں ایک رن اور ملے گا اور دلی کا سکور ایک سو ستر رن چار وکیٹ کے نقصان پر پہلی بار جو ہے میں اس طرح کا کومنٹ پڑھ رہا ہوں کی آپ کومنٹری نہیں کرنا جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو مرک بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب اتنے سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ایک اگر ایک بندہ صحیح ہے باقی سب بندے مرک ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اصلی مرک کون ہے اس اوبر کی انتیم گیند کے ساتھ چلے گیند دائنی آج سے او واد وکیڈ اور اس بار اس گیند کو ہوا میں اچھالا سٹبز نے گین جاری باؤنڈ لائن کی اور وہاں پر فیلڈر موجود لیکن جب تک وہاں پر گین کو اٹھا گتر کیا جائے گا دو رن ادھر دوڑ کر پورے کیا سٹبز نے اور اس کے ساتھ ترستیان سٹبز کے پچاس رن پورے 19 گیند پر یہ پچاس رن ترستیان سٹبز نے بنائے سترہ اوور کا کھیل سماپ دلی ایک سب آتر چار وکیٹ کے نقصان پر آکاش مدوال کا یہ مہنگا اوور 19 رن کا سماپ تو ہوا چار اوور کے بعد آکاش مدوال کی انبازی 45 رن اور کوئی سپلتا نہیں تین اوور کا کھیل بچا ہے اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں 174 وکیٹو کے نقصان پر بچی ہوئی اٹھا رہے ہیں اور یہ مقابلہ دلی کے لیے سٹب نے بنانے کی کوشش کی ہے آخری تین اوور میں تیرسر ٹرن بنانے ہیں اور پہلا بال بہترین گین اکشر پٹیل کے لیے جسپیت بمرا کی یہ گین اور اکشر پٹیل گاؤن دو وکیٹ آتے ہوئے بمرا کی اس یورکر پر کچھ نہ کر سکے سیدھا بلہ انہوں نے گاڑا اور گین کو وکٹو میں جانے سے بچائے 172 پر چار اب سترہ گیدوں میں 33 سترن کی ضرور ڈیلی کپیٹل سب کی بلے بازی کی وجہ سے اب بھی وہ خواب دیکھ آئے بار بار ہم نے بلوک نہیں کیا اس لیے میں بھی تھوڑا فٹیج دے دیا انہوں کو but anyways this is the time to end سٹب سٹب 60 رنوں کی ضرور ہے یعنی ہر گیند پر چوکا اور چوکا آتا ہوا اس آئے کی چوتھی گیند پر بومرہ کے اس گیند پر اکشر پر نے گیند کو گائید کر دیا کورز میں اور گیند باونڈری کے باہر چار رنوں ایک قدم آگے نکل کر چارج کرنے کی کوشش آئے اور ایسے میں اگر ڈیلی کیپیٹلز کے کچھ بلے بازوں نپاریاں کھیلی ہوتی تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی اور ڈیلی کیپیٹلز شاید اس وقت جیتنے کی کوشش کر رہا ہوتا تیرہ گیندوں میں چھپن من بنانا چھپیس من پر اوور اب بڑا مشکل نظر آ رہا ہے اٹھارو میں اوور کی امتیم گیند بمرا اپنے کوٹے کی آگری گیند کے ساتھ چلے بڑی گیند ایک بار پھر سے سب آگے پیچھے ہٹتے ہوئے گیند کو اڑھانا چاہتے تھے لیکن لو فل ٹاس یورکر اور اس گیند پر ایک رن ملتا ہو ڈب میل کی یہ یورکر تھی اور اٹھارہ اوور کے باد ڈلی ایک سو اسی چار وکٹو کے نقصان پر دو اوور میں پش پن رنوں کی ضرور ہے دو اوور یعنی بار اگے دو میں پش پن رن یعنی ساڑھے ستائیس رن پر اوور کے حساب سے دیلی گابیٹنز کو بنانے ہوں گے اور اس وقت آپ تمام ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا ہمیں سمرتر ملتا ہے پیار ملتا ہے کومنٹ ملتے ہیں سبسکرائیب آپ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور جن ساتھی انہیں نہیں کیا لائک کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائیب کرنے اسی کڑی میں ہمارے جگدیس سنگ جی جو ہیں انہوں نے بھی کومنٹ کیا بڑا اچھا کومنٹ کیا تھا بہرحال وہ تھوڑا مس ہو گیا جگدیس جی سرزی اگال آپ کو اور آپ کے پیار شکریہ ایک سو اسی پر چار اٹھارہ اوورز کی گید بازی کے بعد دو اوورز میں پچپن چاہیے ایک سو اسی پر چار دلی ہے لا چار اور بارہ گیدوں میں پچپن چاہیے میرے آرہ پہلی بال پہلی بال پر سکسر لگے گیا پہلی گید پر چھے رن تریسٹین سٹب ہیں کہ تھمنا نہیں چاہتے روماریو کی گید آرہ سٹب کے لائن میں یورکر کے لیے گئے اور پچھ کر بیٹھے اور سٹب نے سائیڈ سپیڈ کے نیچے گید کو اڑھا کر مار دیا چھے رفعہ آج اس میدان پر چمکار ہو جائے گا اگر اس اوور میں روماریو شیفرڈ کو انٹے پر لے لیتے ہیں تریسٹین سٹب کیونکہ یہی روماریو شیفرڈ ہیں جنہوں نے دلی کے خلاف آخری اوور میں بتیس رن مارے تھے اور اگر تریسٹین سٹب اس کا بدلہ لے لیں تو مزہ ہی آ جائے گا اگلی گیند اور اس سٹب روماریو شیفرڈ کی بھاشا میں ہی روماریو شیفرڈ کو جواب دیتے ہوئے دلی کپٹل سنڈ نن نائنٹی ٹو ف ف دس گیند پر تی 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 رن چاہیے پتی رن کا اوور تھا وہ انڑک نوکیا کا جب روماریو شیفرڈ بات انکر رہے تھے اور اب روماریو شیفرڈ گیند بازی کر رہے ہیں پہلی دو گیندوں پر دو چھکے لگے ہیں بارے رن آگئے ہیں واہرے مقابلہ جیتھار کسی کو مزا آ رہا ہے روماریو شیفرڈ ایک بار پھر سے تیار یہ گیند اور اس بار اس گیند کو اول کی سٹبز نے نکالا ایک رن کے لیے اس بار اچھی واپسی گیند کو آف سٹم کے کافی دور کرایا دھیمی رفتار کی گیند کو کٹ کیا ایک رن کے لیے لکھ لے بلے باز اور اس ایک رن کے ساتھ سٹبز پہنچے 65 پر دلی کپیٹلز 193 چار وکیٹ کے نقصان پر کوشش کرنی ہوگی اکشر دیر چانس ڈلی کیپٹلز اب یہاں موقع تلاش سکتے چھکے ماریے اور اپنے سارے گھوڑے کھول دیجئے اگلی گین شیفرڈ کی اور اس بار اس گین کو اکشر پٹیل نے ہوا میں اچھالا ہے دوسرے کے لیے پلٹیں کے اندر گین کو روک لیا گیا اور دوسرے رن بھی پورا کیا حالانکہ رن آؤٹ کی اپیل کی گئی ہے بہت دھی میں بھاگ رہے تھے اکشر پٹیل نہ جانے کہاں دیکھ رہے تھے کیا رن آؤٹ ہو گئے پٹیل جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رن آؤٹ ہو گئے کس کو دیکھ رہے تھے دوسرا رن کے لئے اتنے مدھم قطموں سے بھاگ رہ تھے اکشر پٹیل کی ان کا بلہ پیچھے رہ گیا اور رن آؤٹ ہو گئے اکشر پٹیل مل سنگھ کی وہ ریس یاد آگئی اولمپک کی پلٹ کر پیچھے دیکھنا بھاری پڑ گیا تھا میڈل نئی جیت پائے تھے گول اور ایسے میں یہاں وہی ہوا آؤٹ ہو گئے ہیں اکشر پٹیل اور اب نئے بلے باز میدان پر آئیں گے مسئلہ یہ ہے کہ نئے بلے باز آئیں گے وہ سٹرائک پر ہوں گے ترسٹین سٹرائک پر ہوں گے نہیں اور ایسے میں اکشر آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں ایک سو چور آنوے پانچ وک جو گے نقصان پر بچی ہوئی آٹھ گیندوں میں اکتالیس انہوں کی ضرور ہر گیند پر پانچ رن دیلی کیپیٹلز کے لیے ایمپوسیبل ہوتا ہوا یہ مقابل نئے بلے باز للی تیادو دلی ایک سو چور آنوے پر پانچ پینس رن بنا کر ترس سٹب بلے بازی کر رہے ہیں اور آور کی پانچ وے گیند کے ساتھ چلے گیند بعد ایک رن آئے گا اس گیند پر بڑھیا آس ٹھم کے باہر وائٹ گیند تھی بلہ چلایا سنگل لیا سٹب کو موقع دیا سٹب چوبیس گیندوں میں پینس بنا کر سٹرائک لینے کے لئے تیار سات گیندیں بچی ہوئی ہیں سات گیندوں پر چالیس رن آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر گیند پر چھکا چاہیے سٹب اکیلے پڑتے ہوئے روماریو شیفرڈ کی بلے بازی وہ آخری اوور کی پٹائی تڑائی جو بھی کہ لیں وہ اس مقابلے کا بڑا فاصلہ آخری گیند اور اس گیند کو سٹب نے لیفت کیا گیند ڈاون بے چھے رن فائن لکھ کے علاقے میں چھکے کے سات 21 رن اس اوور سے اب چھے گیندوں میں چون تیس چاہیے لیکن سٹرائک پر ہوں گے لال اتی آج اور اور آسیم آلٹیمیٹلی وہ جو آخری اوور 32 رنوں کا تھا وہ سب سے نیرنائیت ثابت ہو رہا ہے سوچئے کہ 235 رن چیز کرنے تھے دلی کو اور دلی نے 201 رن بنا لیے ہیں پانچ وکیٹ کے نقصان پر آخری اوور میں چاہیے 34 رن اور ممبئی نے آخری اوور میں 32 رن جوڑے تھے اور ایسے میں وہ 32 رن اگر اینرک نوکیا نے نہ دیئے ہوتے یا رومیری شفرڈ نے جابازی نہ دکھائی ہوتی بلے سے شاید آج پرینام کچھ اور ہو سکتا تھا ممبئی کو لگاتار چوتھی ہار بھی مل سکتی تھی ایک ریگولر 20 میں اوور کی بات کریں اس سیزن کے تو چودہ سے پندرہ رن آئے ہیں اگر پندرہ چاہیے ہوتے چھے گیتوں میں اور سٹب ہوتے تو بڑا پوسیبل تھا دلی کے لیے لیکن چھے کی چھے گیتوں پر چھے چھکے مارنا یہ آسان نظر نہیں آرہا اور ایسے میں لالی تیادف کو رن مارنا ہوگا اور آخری اوور کی گینبازی کرتے ہوئے گینباز کو ایک غلطی کرنی دو سو ایک پر پانچ بیس وان اور انتی موور جرال قدری تیز گینباز لالی تیادف کے لیے راؤن دو وکٹ پہلی گین اڑا کرمان نے کی کوشش گین جاتے ہوئی آن سائیڈ میں پہلا رن تیزی سے پورا کیا دوسرے کے لیے نہ جانے کیوں پلٹ نہ چاہ رہے ہیں اور پلٹ گئے ہیں دوسرے رن کے لیے ملہ بھی ہاتھ سے چھوٹا ہے پیر میں بھی تھوڑی لڑ کھڑا ہاتھ ہے لالی کے دو رن کے ساتھ اب پانچ گیدوں میں بتیس چاہیے ترشتین سٹب نے دوسر رن کیوں لیا سٹرائک لیتے مقابلہ ویسے بھی بہت حد تک خاص سے نکلائی ہوا ہے پانچ گیدوں پر پانچ چھککا مارنے کی کوشش کرتے اور اپنے آپ کو بچا بچا رہے تے اکشر پٹیل اور ایسے میں رن آؤٹ ہوئے تا گلا بال اس گیندوں کو ڈریل کیا کوئی رن نہیں چار گیندیں 32 رن ایک گیند پر 8 رن بنتے ہی نہیں ہے چار گیندوں میں 32 چاہیے اور ترشتین سٹب کے پاس موقع تھا تین چار چھککے اور مارنے اور اپنے آپ کو نائنٹیز یا سنچوری کے قریب لے جانے گا اکتر پر ناباد ہیں سٹب اوبر گیدی سوی گیند اور آؤٹ لالی تیادف کیچ آؤٹ ہو گئے ہیں اڑا کر ماننے کی کوشش اور لالی تیادف کا کیچ مکمل کیا ہے اشان کشن نے دور تے ہوئے گرتے ہوئے قسمت یہ ہے کہ سٹب کے ہاتھ ابھی بھی سٹرائک نہیں لگے گی نئے بلے باز آئیں گے اور بلے باز ہی کریں گے دلی اب اس مقابلے سے ایک طرح سے بار ہو جو یہ تین گیدوں میں بتیس رن نہیں بنتے ہیں ڈیلی کیپٹلز نے لڑائی لڑی اینڈریک نوکیا نے آخری اور میں بتیس رن کھائے اور وہ بتیس ہی نہیں ایک بار اس سے پہلے جو انیس آئے وہ جو دو اور میں باہون رن پیٹے وہ امید نہیں تھی دلی کو اور دلی نے وہ رن دے کر مقابلہ اپنے ہاتھ سے جانے دیا اور بیٹنگ میں بہت سلوپی بیٹنگ پوریل ہے ہی نہیں میڈل آرڈر کچھ ہے ہی نہیں دلی ایک کرسٹن سٹپ کے کندوں پر سوار دلی کوئی اور بلے باز نظر نہیں آرہا کمار کشاگر امپیکٹ پلیئر آگے ہیں بیٹنگ کرنے پہلی بال کو اڑایا ہے اور پہلی بال پر آؤٹ جان بازی دکھائی لیکن گین بلے ہے اس آگری اوور کی بچی ہوئی دو گیندے ہیں اور ڈیلی کیابیٹلز اپنی وکٹیں دھڑا دھڑت ہوتا ہوا دو سو تین پر ساتھ کمار کشاگر بری آمدنی کے بال جس سیزن آئے ہیں ہیٹ ٹرک بال ہے جرال کنزی کی اور ہیٹ ٹرک بڑی پوسیبل بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ٹیل انڈر ہیں اگر یورکر آ جائے تو ہیٹ ٹرک بھی ہو جائے اس سیزن کی پہلی دو سو تین پر ساتھ تمہار کشاگر اور سمجھ سے یہ بھی بات پرے ہے کہ لالیت یادو کو پہلے بھیجا کشاگر کو بات میں بھیجا شرون مشرا آخری گیم اور ممبئی کے کپتان مسکرا رہے ہیں ہاردیگ پانڈیا ایز ایک کیپٹن فور ممبئی انڈینز پہلی جیت ہیٹ ٹرک لگی ہے ہار کی پھر آ رہی یہ پہلی جیت آخری گین کو اڑایا ہوا میں اور آؤٹ چوتھی وکٹ جرال کجی کو اس آور میں تیسری وکٹ اس آور میں اور ممبئی انڈینز نے یہ مقابلہ انتیس رنوں سے جیت لیا ہے دو سو پانچ پر دیلی آٹھ وکٹ بیز اوور کے بعد اس مقابلے میں دیلی کو ملی بڑی ہار تو دوستو آج کے دن کا دوسرا مقابلہ ساڑھے سات بجے شروع ہوگا اور اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم پانچ سات منٹ کا بریک لے لیں تھوڑا سا اپنے گلے کو آرام دیں آپ لوگ ہم نے آج کے دوسرے مقابلے کا ویڈیو شیڈیول کر دیا ہے آپ جائیں گے اقبال سپورٹ چینل پر تو آپ کو مل جائے گا ہمارے آج کے دن کا دوسرا ویڈیو آپ لوگ اس ویڈیو پر ہمارا انتظار کریے ہم پانچ سات منٹ میں بس حاضر ہوتے ہیں دوسرے مقابلے کے ساتھ بہت بہت شکریہ اس مقابلے میں ہمارے سات منٹ کے لئے اجازت دیجئے مقابلے 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 مقابلے